بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا نمسکار آدھا بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا ڈی بی لائیز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہا تو آج پہلے چرن کی ووٹنگ ہو رہی ہے اور لگاتار مداد اپنے گھروں کے باہر سے باہر نکل رہی ہیں مددان کر رہی ہیں اور اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں ہم تمام جو لوگ ہیں جو ووٹرز ہیں ان سے اپیل کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے گھروں سے نکلیں اپنے امت کا استعمال کریں پانچ سال میں ایک بار یہ موقع آپ کے پاس آتا ہے اور اکیس راج جو کیے ایک سو دو سیٹوں کے لیے مددان لگاتار جاری ہے الگ الگ جگہوں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں پشم منگال کے کچھ بیہار سے خبریں آئیں کہ وہاں پر کافی وہاں پر استطیق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کئی بوتوں پر اس کے علاوہ کہرانہ اور کئی اور جگہوں سے یہ خبریں آئیں ہیں کہ وہاں پر الگ الگ بوتوں پر کئی مددان جو مددان ہیں وہ سلو ہے اور اس کی شکایت سماجوادی پارٹی کرتی ہوئی نظرائے خاص طور پر انہوں نے مسلم مدداتار کو لے کر یہ بات کہی ہے تو ووٹنگ پرسنٹیج لگاتار بڑھ رہا ہے ابھی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو لگ بک ساڑھے بارہ بجے کا وقت ہے بارہ بج کا چوبیس منٹ ہو رہے ہیں اور ایسے میں دن چڑھ رہا ہے لوگ مدداتا گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اپنے ووٹ کا استعمال کر رہی ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کتنا پرسنٹیج ووٹنگ کا رہتا ہے کیونکہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آخر مدداتا کیا سوچ رہا ہے ایسے میں جب آج ووٹنگ ہو رہی ہے پردان منتری نریندر موڈی امروحہ میں جو کہ نگینہ اور مراداباد بجنور سے سٹا ہوا ایریا ہے وہاں پر وہ ریلی کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ریلی میں جس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ چناب کس طرف جا رہا ہے یوپی میں دو شہزادے فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پردان منتری اپنی ریلی سے انہوں نے یہ کہا اور آپ سمجھ یہ کہ لگاتار پردان منتری مددو کی بات نہ کرتے ہوئے اور جو کام انہوں نے کیا ہے اس پر کام کیا ہے نہیں کیا ہے وہ تو پتہ چلی رہا ہے کیونکہ وہ کام پر تو بوٹ مانگ نہیں رہے ہیں آپ کو پتہ ہے لگاتار کس طرح کی بھاشا کا استعمال نریندر موڈی نہیں بلکہ بجپی کے تمام نیتا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پینل جڑ گیا ہے جن کا تعرف پہلے میں آپ سے کرانا چاہوں گی سکرین پر مہمانوں کو لے آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آن لائن ایڈیٹر عملی دوپادیہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے پرشان ٹرنڈن جی ہمارے سینئر ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں راکیش پاٹھک جی سینئر جانلس ہمارے ساتھ مددی پردیش سے جڑ گئے ہیں جیشنکر جی ہمارے ساتھ ہمارے ایڈیٹر وہ بھی جڑ گئے ہیں چاروں مہمانوں کا بہت بہت سواگت استقبال شروعات اگر میں راکیش پاٹھک جی آپ سے کرنا چاہوں مددی پردیش کی استطیق کیا دکھ رہی ہے فلحال آپ کو کس طرف جاتا ہوا چناف نظر آ رہا ہے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنلی شروعات ہو چکی ہے حالانکہ چالیس دن کا یہ پورا پروسس ہے چار جون کو پتا چلے گا لیکن آج کم سے کم یہ پتا چل جائے گا کہ مدداتاؤں میں اتصا ہے ووٹنگ کو لے کر یا پھر نہیں دیکھیں بشرا جی آپ نے شروعات بلکل ٹھیک کی ہے مدد پردیش سے کیونکہ مدد پردیش سے چونکانے والی خبر ابھی ابھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے چناو کے وقت مددان جس وقت چل رہا ہے چندوڑا کے مہاپور وکرم آہا کے نے گھر واپسی کر لی ہے وکرم کچھ سا پچھلے سال جب ستھانی نکایا چناو ہوئے تھے تو کانگریس کے ٹکٹ پر چندوڑا کے مہاپور بنے تھے ایک اپریل کو انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی جوین کی تھی ان کا بی جے پی میں شامل ہونا اتنا مہتپون تھا کہ مدد پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب پردیش انتیاکش ویڈی شرما اور تمام بڑے نیتہ بی جے پی کارلے موجود تھے یعنی مکہ منتری نے وکرم کو بی جے پی میں داخلہ جلائے تھا ڈاکٹر موہن یادب نے کہا تھا کہ چندوالا میں آدیباسیوں پر اتیچار ہو رہا ہے ان کی اپیکشہ ہو رہی ہے خود وکرمہ کے جو میر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ آدیباسیوں کی اپیکشہ ہو رہی ہے جبکہ وہ کملنات کے ہی پروڈکٹ ہیں کملنات کی ہی کرپا سے مہاپور بنے تھے اور ایک اپریل کو بی جے پی میں گئے سی ایم ہاؤس میں جا کر انہوں نے پترگاروں کو بائٹ دی سب کچھ کہا اور آج صرف اٹھارہ دن کے اندر کانگریس میں گھر واپسی کر لی ہے موقع کی نجاکت کو سمجھئے بشرا جی کہ آج جس وقت مدان چل رہا ہے تو وکرم آہ کے باقاعدہ اپنا ایک ویڈیو سندیش جاری کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی میں جو بھی کچھ ہوں کملنات اور نکلنات کی وجہ سے ہوں اس کا پرنامی میں بھگتنے کو تیار ہوں میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی سجا مجھے ملے گی پھر بھی میں کملنات اور نکلنات کو جتانے کی اپیل کر رہا ہوں اس وقت ووٹ پڑ رہے ہیں چھنوڑا میں تو یہ ایک بڑا جھٹکا چلتے چناؤں میں بی جے پی کے لیے مانا جا سکتا ہے تو یہ تو ہی مدبردیش کی بات کل ملا کر مدبردیش میں چھ سیٹوں پر ابھی مدان چل رہا ہے جن میں چھنوڑا سب سے زیادہ مہتپونڈ سیٹ ہے ہارٹ سیٹ ہے چھنوڑا کے بارے میں ہمارے درشکوں کو ہم جانکاری ساجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سیٹ ہے جہاں چوالیس سال میں یعنی قریب قریب آدیش صدی میں صرف ایک بار بھاردی جنتہ پارٹی چناؤ جیتی ہے ایک اپ چناؤ ہوا تھا جس میں سندرلال پڑوانے کملنات کو ہرایا تھا انیس سو سنتانوے میں آفات کال میں بھی وہاں کانگریس چناؤ نہیں ہاری تھی گارگی شنکر مشل کانگریس کے پرتیاشی ہوا کرتے تھے وہ لگاتار جیتتے تھے اور بھارنا کملنات ریکارڈ سمیت تک سانسد رہے وہاں سے وہ ورشتتم سانسد کے روپ میں سانسد میں نرن موڈی تک کو شپت دل آ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا سب سے دوہزار چودہ کی سانسد میں تو ایک تو وہ سیٹ ہے بڑی مہتپونڈ سیٹ ہے جس پر بی جی پی نے پورا جور لگا دیا ہے مدبردیش کے مکھومنتری کم سے کم دس بار چندوالا گئے ہمیں شاہ بھی دو دن پہلے ہو کے آئے پوری پارٹی نے طاقت جھوک رکھی ہے پرنام کیا ہوگا ہم نہیں جانتے باقی جو سیٹیں ہیں ان میں ابھی مقابلہ تگڑا ہے بہت آسان نہیں ہے مدبردیش میں بی جی پی کے لیے منڈلہ سیٹ ہے جہاں پر فقگن سنگھ کلستے ہیں جو لوگ سبھا میں تھے موڈی جی نے ان کو ویدان سبھا چناؤ لڑوں نے بھیجا چناؤ جیت رہے ہیں اس وقت ویدھائک ہیں راہل گاندی کی گڑ بکس میں آتے ہیں ایک مقابلہ وہاں بھی تگڑا ہے شہڑول ہے ہماتری سنگھ ہے پرمپناکت روپ سے کانگریس کے پریوار سے آتی ہیں بشرا جی ان کے پتا دلویر سنگھ کیندر میں منتری تھے کانگریس کی سرکاروں میں ان کی ماں راجیش نندینی سنگھ سانسط تھیں کانگریس کی یہ خود بھی کانگریس کے ٹکٹ پر لڑیندی ہار گئیں اور بعد میں بی جے پی میں چلیے ان کے سامنے کانگریس کے بڑے اچھے نیتہ ہیں اور اس وقت ویدھائک ہیں یہ بھی بالا گھاٹ ہے جبلپور ہے اور سیدھی ہے اس طرح سے کل چھے سیٹوں پر آج مددان ہے ان میں سے چھے میں سے کم سے کم تین سیٹیں ایسی مان سکتے ہیں جہاں کانٹے کی ٹکر دکھائی دے رہی ہے اگلے چرن میں اور میٹپونڈ کچھ سیٹیں آئیں گی جن میں دکھوجہ سنگ کی سیٹ ہوگی جو ترہ دیس سندیا کی سیٹ ہے شیورات سنگ کی سیٹ ہے تو اگلے چرن میں ہوگا لیکن پہلا چرن بی جے پی کے لیے کوئی بہت سویدہ جنگ دکھائی نہیں دے رہا ان چھے سیٹوں پر اگر ہم بات کریں تو جی بھوش راہ جی جی برکل اور اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں مہدرشکوں کو آلکہ آپ ہماری سکرین پر سب کچھ دیکھ پا رہے ہیں بہت سجیوی ہماری سکرین ہے اور آپ سکرین پر تمام چیزیں 2019 کے نتیجے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ووٹنگ پرسنٹیج آپ دیکھ پا رہے ہیں آج کہاں پر چناب ہے پشلی بار کیا نتیجے رہتے وہ تمام آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی راجیوار طریقے سے کہ ابھی ووٹنگ پرسنٹیج کیا رہا ہے تو اس میں چھتیزگڑ کی بات کرتے ہیں تو 28.12 تمیلناڑو کی بات کرتے ہیں تو 23.87 وہیں لہنچل پردیش کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 20.11 آسام کی اگر ہم بات کریں 27.22 مڈیپور کی بات کریں تو 29.33 مگھالیا 33.12 اور وہیں میزورم 28.78 تو یہ مہتپورن آکڑے ہیں جو فلحال ہم آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ الگ الگ راجو میں جہاں پر چناب ہو رہے ہیں آج پہلے چرن کا وہاں کس طرح کا ہے جیشنکر جی آپ نے بہت سارے چناب دیکھے ہیں چناب کی پرسنٹیج آپ نے دیکھی ہے ساڑھے بارہ سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے سات بجے پہلا ووٹ گرا ہوگا اب اگر یہ پرسنٹیج رہتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے چھے بجے تک کیا کچھ ہمیں دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے پرسنٹیج کتنا جا سکتا ہے بوپہٹ ڈھلنے کے بعد مدداتوں کا مددان کے لیے تک پہنچنے کا سلسلہ بڑھے گا سلو میں تھوڑا سا لوگ ناستہ کھانا پینا کرتے ہیں اس کے بعد لوگ جاتے ہیں اس ساتھ تو کافی دیکھ رہا ہے مدداتوں میں اس ساتھ دیکھ رہا ہے پاؤس میں بھی کافی اچھا دیکھ رہا ہے یہاں تک کی نارکسٹ میں بھی نارکسٹ کے علاقوں میں بھی مڑی پور میں جیسے آپ دکھا رہی ہیں وہاں پر بھی جبکہ وہاں اتنا آسانتی اتنا اپنڈا و سب کچھ ہے تو اس کے باوجود وہاں بھی کافی مددان ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے تھوڑا دن پہلے آپ بتا رہی تھی موڈی جی اترب دیس کے امروحہ میں سبھا کر رہے ہیں یہ ان کی پرانی عادت ہے جہاں چناؤ یا مددان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بغل کے کسی علاقے میں جا کر کے وہ بھاسن کرتے اپنی سما کرتے ہیں لیکن اب مشکل کیا ہے کہ آج ان کے پاس بتانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ پھر گھم پھر کر کے وہاں یوپی کے دو لڑکے یوپی کے دو لڑکے اور بھائی یوپی کے دو لڑکے اب جو ہیں پراؤڈ اور انبھاوی ہو چکے ہیں ٹھیک اسی طرح جیس طرح سے وہاں بڑھے ہو چکے ہیں آپ کے پاس آپ کے ہاو بھاو سے بھی لگتا ہے کہ وہاں تھکے ہوئے ہیں مطلب جو پورا آپ کا ہاو بھاو ہے اور آپ کے پاس مددے نہیں ہیں آپ کو بتانا چاہیے کہ دس سال میں کیا 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 آپ نے پسٹیمی اتر پر دیش کے لئے کیا 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 نہیں کیا اور ابھی کیا کرنے والے ہیں یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا لیکن وہ چونکہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کے لئے پھروں پھر کر کے وہی اپنا رہوٹریک چلاتے ہیں وہ اور سب سے جو سوچنائے جو آ رہی ہیں یہ پہلے چلن کے مددان میں جو ساؤتھ میں ان کا جو امید لگائے ہوئے تھے کساب تمیل آڈو میں یہ کم سکم آدھا درجن سیٹیں جیت سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں جو ریپورٹس آ رہی ہیں جو ہم لوگوں کے بھی کسی کسی بات ہو رہی ہے تو بتا رہے ہیں لوگ نہیں ہم کو نہیں لگ رہا ہے کہ بھاچ پائے ایک سیٹ بھی کوئی جیت پائے گی اگر بائیٹ تو لگ گیا ایک سیٹ کوئی نکل جائے تو الگ بات ہے لیکن جس پر سب سے زیادہ یہ بینک کر رہے ہیں انہا سلائی پہ وہ مٹور سے تو وہاں پر بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی حالت میں یہ بھاچ پاتھنا اور پسٹی میں جو ہے دیکھنے والی بات ہے سہارنپور میں خبر آ رہی تھی کہ سہارنپور میں ای بی ای مصینے دو خراب پائی گئی ہیں وہ ڈی ای م نے بدلوائی ہے اب وہ ایسا کیوں ہے چناؤ آئیوک بار بار اتنی اس کے بارے میں سیکھی بھگارتا ہے اپنی بیوٹسہ کے بارے میں سیکھی بھگارتا ہے سپریم کوئٹ میں یہ جا کے کہتا ہے اس کے باوجود خراب مسینے کیسے چلے جاتی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے اور پچھلے جو چناؤ ہوئے تھے خاص طور سے رامپور کا جو چناؤ ہوئے تھا وہاں مائنارٹی کے اوٹرز کو نکلنے نہیں دیا گیا تھا اگر مددان کے اندر پہنچ رہے تھے تو ان کو اوٹ نہیں کرنے دیا گیا تھا اب یہ سماجوازی پارٹی اور کانگریس کے نیتاؤں پر نربھر ہے کہ وہاں مجبوطی سے جا کر کہ کھڑے رہے ہیں لوگ اور لے جا کر کہ لوگوں کو ایک چلاکی لوگ کرتے ہیں کہ بہت سارے مددان مدداتا سوچیوں میں سے نام ہی گائب کر دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کیونکہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں جیشنگر جی کیونکہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو میں ایک خبر اسی کے ساتھ جس کا میں ذکر بھی کر رہی تھی وہ بھی میں بتا دوں سماجوازی پارٹی لگاتار کہرانہ سیٹ کے لیے خاص طور پر لگاتار جو ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہے ایک کے بعد ایک اور اس کا کہنا ہے کہ کہرانہ لوگ صبح کے شاملی میں بھوت نمبر فور فور سیون پر مسلم مدداتاوں کے ساتھ عبدتہ کر رہی ہے پلس نہیں کرنے دیا جا رہا ہے مددان سنگیان لے چناب آیوگ نشپکش مددان سنشچت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے گنگو جو کی کہرانہ میں ہی آتا ہے کہرانہ لوگ صبح کے گنگو میں بھوت نمبر سیون پر پرشاسن دورہ لوگوں کو مددان کرنے سے روکا جا رہا ہے تو یہ جو آپ رامپور کی بات کہہ رہی ہیں وہی آپ دیکھیں کہ کہرانہ میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک ویڈیو بھی سماجواتی پارٹی کی طرف سے سماجواتی پارٹی کی طرف سے ڈالی گئی تھی جس میں دکھایا گیا ہے کہ برخہ پینے ہوئے یعنی کہ مسلم مہلائیں جو ہیں ان کی کس طرح سے گہن جانچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے وہاں پر جو مہلہ پلس پرسنیل کھڑی ہوئی ہے نہیں نہیں یہ انتب صحیح بات ہے میں دیکھیں کہرانہ ایک ایسی سیٹ ہے جس کے بارے میں کوئی اگر آنکھ کا اندھا بھی ادھر سے گزر رہا ہو تو کہے گا کہ سماجواتی پارٹی کی اکراس مہاں سے چنال جیت رہی ہیں اور یہ بات ان لوگ کو معلوم ہے اس لیے ان کے پاس ایک مہتر تابیج یہی ہے کہ مائنارٹی کے ووٹرز کو جانے نہ دیں بوچ پر ووٹ نہ کرنے دیں لائن میں لگ گئے ہیں تو کچھ نام میں ہیر پھیر کر کے دکھا دیں اور کہیں کہ صاحب آپ واپس جائیے آپ کا ووٹ تو نہیں پڑے گا آپ تو غلط ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں جو کرنے کی ہے ان کی کوشیس ہے اب وہ ہی ہے کہ سماجواتی پارٹی یا کانگریس کے جیسے میں بار بار چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو الیکسن مسین بھی بہت مجبوط کرنی پڑے گی اور وہاں رہا کر کے انسیور کرنا ہوگا کہ جو آپ کا ووٹر ہے وہ مددان کے اندر تک ایویم مسین تب پہنچ سکے اور اگر کہیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کے لئے جتنا جند پرتیوط کرنا ہے سانتی پورا ڈھنگ سے جند پرتیوط کرنا چاہیے چناناو آیوگ کے پاس دوڑ کے جانا چاہیے آنہ کی چناناو آیوگ تو کچو آئی ہے رینکتے ہوئے چلتا ہے اس کو کچھ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے معلوم نہیں ہے جس طرح سے کل اور پنسو دو تین دن میں تمام ٹی وی چینلوں پہ جو اپنین پول دکھائے گا ہیں وہ پوری طرح چناناو آیوگ کی اچار سانتہ کا اُلنگان تھا لیکن چناناو آیوگ کو اسے دکھتا ہی نہیں ہے کبھی نہیں دکھتا آج تک ہم نے کبھی چناناو دیکھا نہیں کی اپنین پول جو ہے چناناو پرکریا جب شروع ہو جائے مدان کی پرکریا شروع ہو جائے اس میں بھی اپنین پول لوگ دکھائیں چونکہ ہارے کو ہری نام والی بات ہے کہ اب چونکہ سندیس یہی آ رہا ہے کہ کیا بیہار کیا مدھر پردیس کیا ہریانہ کیا دلی کیا اترہ پردیس کیا ہو جائے گا یا تین سو ستر ہو جائے گا تو اس طرح کا ایک محاول بنانے کی جو کوشی سے ہو رہی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا بہت جارہ کوئی اثر پڑے گا ہاں یہ جرور ہے یہ اس پر بیپکس کے لوگوں کو میں بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں ابھی بھی کہا رہا ہوں کہ آپ کی ڈیوٹی کرنا چاہیے کہ لوگ جائیں اپنا ہو کریں جی بسرہ جی بلکل زائر سے بات ہے یہ ذمہ داری ہے اور میں نے پہلے بھی کہا ہے جنتہ پارٹی اگر کسی چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کرتی ہے تو وہ ہے بوت لگاتار ان کے کارکرم ہوتے رہتے ہیں میرا بوت سب سے مضبوط سب سے زیادہ کارکرتاؤں کو اسی کے لیے وہ تیار بھی کرتے ہیں ایسے میں جو نیتہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور جو ان کے کارے کرتا ہیں کہ ان کا بھی مورال بوست کیا جائے اور وہ بھی بوت پر اسی طرح سے ٹکے رہے اور کوشش کرے کہ اگر وہ چاہتے کہ ان کے فیور میں زیادہ سے تمام جو وپکش کی پارٹیاں ہیں ان کو دکھانی ہوگی اگر وہ یہ شکایت کر رہی ہے کہ الگ الگ بوت پر اس سکرین پر آپ بوٹنگ پر سلٹے دکھا رہی ہیں یہ سبح 11 بجے تک ہے جی ایک بجے کا آئے گا تو 11 بجے کے لحاظ سے 4 گھنٹے کی پول رہی ہے اس حساب سے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ مددات او میں اتصاہ ہے بہت جیسا پرچار کے سمجھ دیکھنے میں لگ رہا ہے بہت سے علاقوں میں گرمی ہے اور بہت زیادہ ہے تو یہ شام جلتے جلتے مجھے لگ چاہ ہے کہ یا تو یہ پچھلے 2019 کے برابر جائے گا یا اس کو کرے گا یہ اس سے کم بھی ہو جا رہا ہے جو مجھے لگ رہا تھا کہ جب اس کے اندر آپ جائے مسلم علاقوں میں بوٹنگ پرزنٹیز کم دکھائی دے رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ مسلم مددات کو نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے جیسے بھی رامپور کا ہی دیکھ رہا رہا رامپور میں اتر پردیش کی باقی جگہ اگر آپ دیکھیں تو اتر پردیش کا اگر آپ یہاں پر لے آئیں تو اتر پردیش کا اوسط ہے اسے رامپور کا 2% 2-3% کم ہے رامپور سٹی میں سترہ پرسنٹ پڑھا ہے تو یو پی کا جو پچیس پر جا رہا ہے اور رامپور سٹیس رامپور شہر کے سیٹ ہے اس میں سترہ پوائنٹ سترہ پوائنٹ پور پرسنٹ ہی اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بیلانس وہ پر جگا ہے وہ تیس پرسنٹ رامپور دیکھا کہ وہ نہیں ڈالنے دیا گیا تھا یا بڑے پی مانے پر ڈیلیشن کا ماملہ تھا لیکن ایسا شام ہوتے ہوتے یہ ووٹنگ پسنٹ کرے گا اور 67% تھا پچھلی بار لگتا ہے اس کے آس پاس رہے گا یا اس کے آگے جائے گا بلکل 2019 میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو راشت واد ہے اس کی اور اس کے بینا پر 303 سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کو ملی تھیں اگر اتنا ہی اتنا جنتہ کا دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ anti incumbency یعنی سرکار کے خلاف ناراضگی تب ہی ووٹر جو ہے وہ بڑی تعداد میں باہر نکلتا ہے ہم اتنا پردیش سے لے ساؤت میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اچھا رہتا ہے بنیزبت اگر ہم نورت کے راجیوں کی ہم بات کرتے ہیں اگر اتنا پردیش میں 25 26 فیز 11 بجے تک ہے اگر ووٹنگ ہو رہی تو لگ رہا ہے کہ اچھا ووٹر ٹرن آؤٹ ہے اور جیسے ابھی پرشان جی رامپور کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر کہیں نہ کیونکہ میں وہاں پر گراؤن پہ تھی تو میں آپ کو بتاؤ جو کانڈیٹس دیے گئے ہیں اور جن کانڈیٹس کی کہ ان کو روکا جا رہا ہے چیک ان اس طرح سے کی جا رہی ہے وہ سب بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے املیندو جی آپ کے پاس کیا خبر اور جو ووٹنگ پرسنٹیج آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سے کیا اندازہ آپ لگا رہے ہیں گیارہ وقت تک ہے اگر 28 پر پتیشت ہے اور دوپہر کے بعد تین ورے کے بعد تیزی کے ساتھ بڑھے گا جب گرمیوں میں چنان ہوتے ہیں تو دیموکریسی بچے چنان ہوں گے تو بعد میں بھی بدل لیں گے لیکن اگر چنان نہیں ہوں گے تو اس کے بعد آپ لے کر گھومتے رہیے کیا ہوگا پھر تو یہ سمجھ یہ عام لوگوں کے مند میں بچانے کا چنان ہے اور ہر حال میں دیموکریسی کو بچانا ہے تو کل ملا بھارتی جنتہ پائٹی کو فائدہ پہنچا رہا ہے بھارتی جنتہ پائٹی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے بھارتی جنتہ پائٹی نے جو اپنے نارے گھرے تھے وہ نارے سارے بومرینگ کرتے دکھائی پڑھ رہا ہے چونکہ لوگوں کی سمجھ میں یار آگیا کہ سہتہ سہتہ داری ہی بھارتی بھارتی اگر یوہ جا رہا ہے تو یوہ کے دماغ میں بڑا صاف معاملہ ہے کہ اس کو نوکری چاہیے عام جنتا جا رہی ہے تو اس لیے جا رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو سرکاری شکشہ اس کی واپسی وہ چاہتے ہیں سرکاری چکستہ رستہ اس کی واپسی چاہتے ہیں اور جو کورونا کی دھگدائی یادیں تھی وہ بھی ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں کہ اس وقت سرکار نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ میں اس نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے اور ایک سسٹم کے اوپر سارا دوش رکھ دیا تھا ابسٹرڈ سسٹم کیا ہوتا ہے ادرش امورت ابسٹرڈ کس سسٹم دوشی ہے اور یہ بول دیا کہ جو مرے گا وہ سیدھا موقش پرابت کرے گا تو جنتا کے پاس وہ ساری یادیں ہیں اور ایک امید ہے امید اس کی ہے کہ اگر اس بار ہم نے یہ موقع کھو دیا تو ہمارے بچوں کی تو نوکری گئی آدھے سے زیادہ تو ہو چکے ہیں جو بچے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے تو یہ چناؤ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ووٹنگ پرسنٹیج کا جہا تک سوال ہے تو ووٹنگ پرسنٹیج جب ہی تھوڑی دیر میں ہم کو دیکھنے کو ملے گا کہ آفٹر نون میں لوگ کسنا نکلتے ہیں بارہ بجے کے بعد جو لوگ نکلیں گے ان کا آکھڑا ابھی آئے گا اور جو آپ بتا رہی ہیں کہ کیرانہ میں جس طرح سے لوگ کو رکا جا رہا ہے تو یہ ایک نئی شروعات ان لوگوں نے کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گوالیر میں پچھلی بار اسی طرح ویدھان سبا کے چراؤں میں وہاں کا ویدھائک کا جو چراؤں لڑ رہے تھے کانگریس سے اس بار اس کو لوگ سبا کا بھی ٹکٹ دیا ہے کانگریس نے پاٹھنگ جی کو تو اس کے بار بار کلیکٹر کے ساتھ ڈی ایم کے ساتھ بحث ہو رہی تھی اور ڈی ایم کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایسی چلے گا لوگ کھڑے ہوئے تھے لائن میں اور ووٹنگ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا تو پرشاہشن چاہے تو ووٹنگ کی سپیٹ چاہے جتنی کم کر سکتا ہے وہ چاہے جتنی تقنی کی بات آئیں پیدا کر سکتا ہے تو وہ ہو رہا ہے لیکن جنتہ اس بار ٹھانے بیٹھی ہے اور جنتہ ٹھانے کیوں بیٹھی ہے کہ دیکھیں مودی جی نے کیا کہا انہوں نے کہا دو ہزار چودہ میں میں نے بھروسہ دیا دو ہزار انڈیس میں میں نے وشواث بنایا دو ہزار چوبیس میں گارنٹی دے رہا ہوں جنتہ کہہ رہی ہے بھئی کام کب کرو گے تین چناہوں کا آپ نے حساب دے دیا بھروسہ وشواث گارنٹی اب جنتہ جو ہے پریشان ہو گئی ہے دو ہزار سیتالیس دو ہزار سیتالیس کا مطلب کیا ہوا کہ دو ہزار چودہ میں آپ پہلا چناہوں جیتے تھے اور دوہزار سیٹالیس کی بات کر رہے ہیں دوہزار چودہ میں جو یوہا تھا وہ تو تب تک آوریج ہو جائے گا اور برشت ناغرک ہو جائے گا سینئر سیٹیزن آج کی تاریخ میں یوہا جو ہے وہ اتنا پریشان ہے کہ آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتی آپ تو گراؤن میں گئی ہیں یا جو لوگ بھی گراؤن میں گئے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ نوجوان کتنے غصے میں ہیں وہ کہہ رہی ہماری زندگی کا ہوگا کیا اگنی ویر کے لیے ہم سے محنت کروائی جا رہی ہے سوہ چار بجے اٹھ کے ہم دوڑ لگانا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد چار سال کی نوکری اور پھر واپس آ گئے ہم تو اور یہ جو ہے گوٹر مانگ رہے ہیں ایک اور ارے بھائی ہمیں تو جو پوری نوکری ہوتی تھی جو ہمارے پتا جی نے کی ہمارے دادا جی دیکھیں ہمارے گاؤں میں سارے لوگوں نے فوجیوں میں کی وہ دے دو تو دیکھیں یہ چناؤں بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے اور اس چناؤں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا دیش کے اندر لوگتنطر بچے گا یا دیش کے اندر لوگتنطر نہیں بچے گا اور جنتا تک یہ اچھی طرح پہنچ گیا ہے جنتا کے پاس اس پشت بدھے ہیں اب جنتا کہیں کنفیزن میں نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ووٹنگ پرسنٹیج جو اور آنے دیجئے اس کے بعد چیزیں اور اس پشت ہوں گی بلکل آپ سے کچھ ہی اور منٹوں کا انتظار ہے پہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ ایک بجے اپ ڈیٹ ہوگا اور ایک بجے تک ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ یہ آخر کتنا ووٹنگ پرسنٹیج ابھی بڑا ہے کیونکہ جیسے جیسے دن اگر ہم بات کریں تو اسے وہ چھٹی کا دن لگتا ہے تو آرام سے سو کے اٹھ کر اور آرام سے وہ ووٹ کرنے کے لیے جاتا ہے گرمیوں کے دن ہیں تو سکتا ہے کچھ لوگ دھوپ کی وجہ سے احتیاط برت رہے ہوں کیونکہ چھ بجے تک کا ٹائم ہے کچھ جگہوں پر پانچ بجے تک کا وقت ہے اور ایسے میں لگاتار مداتاؤں کے باہر نکلنے کا سلسلہ جاری ہے صبح ہی لگ رہا تھا کہ شاید آہ ووٹنگ جو ہے وہ ڈھیلی ہے تھنڈی ہے لیکن جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے لگ رہا ہے کہ مداتاؤں میں اتصا ہے وہ گھروں سے اپنے باہر نکل رہے ہیں اپنے مت کا استعمال کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ایسے وقت میں جب ایک طرف سپریم کورٹ میں ای ویم کو لے کر بی بی پیٹ کو لے کر سنوائی چل رہی ہو مداتا کے ذہن میں ایک شنکہ پیدا ہو جائے اس وقت میں بھی اگر وہ بڑی تعداد میں نکل رہا ہے اور آہ ووٹ کر رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ ایک آہ ایک خوش آئین بات ہے یہ کہا جا سکتا ہے کچھ چیزیں میں آہ سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں درشکوں کے لیے کہ آہ سولہ سو سے زیادہ امیدوار اس وقت میدان میں ہے اس چرن میں نو کیندری منتری دو پور مکمنتری اور ایک آہ پور راجعبال کی پرسمت بھی دعو پر لگی ہوئی ہے آہ ووٹنگ آہ چھے بجے تک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی آہ پی تیس شنم لگ چھے ساتھ لاکھ ووٹرز آہ ان میں سے ایسے ہیں جو پہلی بار ووٹ کر رہے ہیں جن پر آپ کو پتا ہے کہ مودی جی جو ہیں وہ سب سے گہری نگاہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ فرس ٹائم ووٹر جو ہے آہ وہ شاید انہیں ہی ووٹ کرے گا ایسا ان کو آہ گمان ہے آہ اس کے علاوہ آہ بیس سے انتیس آہ آہ جو سال کے جو آہ مدداتا ہیں آہ ان کی سنکھیات تین دشملہ پانچ ایک کروڑ ہے تو یہ یہ یعنی کہ ینگ جو ووٹر ہے ان کی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ ینگ ووٹر وہ ہے آہ جو پیپا لیک سے پریشان ہے یہ ینگ ووٹر وہ ہے جو اگنی ویر سے پریشان ہے یہ ینگ ووٹر وہ ہے جو آہ بیروزگاری سے پریشان ہے یہ ینگ ووٹر وہ ہے جو بھڑتیوں میں ہو رہے گھپلوں سے پریشان ہے اور یہ ینگ ووٹر وہ ہے آہ جن کے آہ جن کے ماتا پتا جو ہیں جو کسان ہے اور آہ ان کو کس طرح سے آہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ اب یہ کہنے لگے کہ ہماری آگے کی جنریشن کسانی میں اب نہیں جانا چاہتی ہے اگر ایسے ہی حالات بنے رہتے ہیں تو آہ راکیش پاٹھک جی آپ سے میں جاننا چاہوں گی مدر پردیش کی تو ہم نے بات کی لیکن فلحال اگر ہم جن راجیوں میں ابھی الیکشن ہو رہا ہے ان میں بیہار کی بات کریں مدر پردیش کی بات کریں مہراشت کی بات کریں آہ اس کے ساتھ ساتھ اتر پردیش مہتپور ہے آہ آٹھ سیٹوں پر وہاں پر آہ ووٹنگ ہو رہی ہے اکیس راجے ہیں یہاں میں دیکھ رہی تھی کہ پروتر کے راجیوں میں بھی اچھا خاصہ ووٹنگ پرسنٹیج ہے کیسے دیکھا جائے اس سب کو اور کیا لگ رہا ہے فلحال آپ کو ووٹرز کا مزاج ووٹنگ پرسنٹیج سے بھی اس کو آنکھا جا سکتا ہے امبار ہے مدوں کا لوگوں کے سامنے اور وپخش کے سامنے چیلنجز کا امبار ہے دیکھیں بوشنہ جی پہلے میں دو وشایت تھوڑے سے وستار سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ہم لیندو جی نے جو کہا کہ چناؤں کے بعد خرید فروغ سے بچنا چاہتی ہے جنتا جنتا ایسا موقع نہیں دینا چاہتی کہ نریندر مودی کو یا بی جے پی کو کچھ خرید کے سانسد اپنے طرف لانے پڑے ہیں تو وہ آر پار کا فیصلہ کرنے کے موڈ میں ہے جنتا دوسری بار شکیل صاحب نے جو گوالیر کا ذکر کیا ویدھان سبا چناؤں کا گوالیر دکشنڈ ویدھان سبا کا ماملہ تھا آوال پورا چھتر ہے لشکر ریا سبر کہلاتا اپنے گھر وہ کانگریس کا گھر ہے ویسے بھی مسلم مدداتاوں کی پوری بستی ہے وہاں پر شکیل صاحب مدداتا نردارت سمجھ سے پہلے یعنی شام ہونے سے پہلے دو بجے سے اندر اس پریسر میں آ چکے تھے جو مددان کے اندر کی چار دیواری چوہدی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں نرواچان آیو کانیا میں اگر آپ اس پریسر میں آ چکے تو چاہے کتنے بھی بچ جائیں مددان ادھکاریوں کی جمعیداری ہے کہ اس انتیم وقتی تک جو کتار میں کھڑا ہو چکا ہے وہاں اس کیمپس میں آنے کے بعد اسے ووٹ آپ کو ڈالوانا پڑے گا لوگ دو بجے سے کھڑے تھے تین بجے سے کھڑے تھے اور اس وقت کا جو جو ویڈیو ہے پرمین پاٹک جو کانگریس کے پرتیاشی تھے ان کی کلیکٹر سے بحث ہو رہی ہے پرمین پاٹک سے زیادہ مدداتا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تین بجے سے کھڑے ہیں اور یہ مددان اتنی دھیمی گتی سے ہو رہا ہے کہ ایسے تو کل صبح تک یہ لائن پوری نہیں ہوگی کلیکٹر نے کہا یہ تو ایسے ہی چلے گا اور سچا ہی ہے کہ ان میں سے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ ووٹ نہیں ڈال پائے تھے پرمین پاٹک یعنی کانگریس کے پرتیاشی ایک دو ازار یا اکیس سو ووٹنوں سے چناؤ ہار گئے اب وہ لوگ سبا میں پرتیاشی نہیں آپ نے جو ذکر کیا اتر پردیش کی کچھ سیٹوں کا جہاں پر ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا تو وہ چننت کر کے ایسے لوگوں کو روکا جا رہا ہے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں چاہے ان کی سامدائی پہچانو کوئی ویچارک پہچانو یا چھتری پہچانو اس کے آدھار پر یہ روک ٹوک چل رہی ہے یہ چلے گی اگلے چرنوں میں اس سے زیادہ ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے اب اس بات پر ہم بات کر رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ پورے دیش کا ماحول کیا ہے میں جو شروع سے کہتا آیا ہوں آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نریندر موڈی تمشہ جے پی نڈا اور ان کی پی جے پی کے پاس کوئی کوئی رشیو نہیں تھا اس چنانو میں کوئی مکھ مدہ نہیں تھا جسے پکڑ کر وہ چنانوی ویترنی کو پار کر پاتے یہی باقلہات ان کی پورے چنانو میں دکھائی دے رہی تھی شاید پرشان جی نے آج صبح ٹویٹ کیا ہے کہ اس چرن کے بعد وہ ہندو مسلم والی گتی کو اور بردھائیں گے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے جو ہم بات کر رہے ہیں جتنے راجعوں میں آج پتدان ہو رہا ہے جتنی سیٹوں پر ایک سو دو سیٹوں پر وہاں کئی ایسے راجع ہیں جیسے مدہ پردیش جیسے اتر پردیش جیسے بیہار جیسے راجستان جہاں بی جے پی دوہزار انیس میں چرم پر تھی پچیس کی پچیس سیٹ میں راجستان میں تھی ایک ان کے سائیوگی تھی چوبیس ان کی تھی مدہ پردیش میں 29 میں سے 28 تھی تو اب آپ چرم کے اوپر تو جا نہیں سکتے اس میں سے اگر ایک یا دو سیٹ بھی ہر راج میں کم ہوتی ہے میں صرف آج کے آنکڑے پر ہی بات کر رہا ہوں اگر میں کہوں کہ مدہ پردیش میں چھ سیٹوں پر مددان ہو رہا ہے ان میں سے ایک چھنڑوڑا تھی کانگریس کے پاس اگر ایک اور بڑھ جاتی ہے کانگریس کی سیدھی منڈلا کوئی سی بھی تو یہ بی جے پی کا نقصان ہے راجستان میں 25 کی 25 بی جے پی کے پاس تین بھی کانگریس کیا جاتی ہیں دو بھی اگر آ جاتی ہیں تو یہ بی جے پی کا نقصان ہے اور یہ آنکڑا جب آپ راج جوار اس کو پھیلا کر دیکھتے ہیں اس کو ایسے چاروں طرف بخیر کر دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بی جے پی چار سو پار کا نعرہ اپنی ہتاشا کو چھپانے کے لیے دے رہی ہے موڈی جی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2047 کا سپنا دیکھ رہے ہیں بیچ میں تو جہاں تک مجھے یاد ہے شکیل صاحب کو بھی یاد ہوگا انہوں نے ایک ازار سال آگے تک کی بات کہی تھی ہو سکتا ہے وہ ایک ازار سال تک بھارت بھومی پر رہے ہیں ہم سب ان کو شب کامنا دیتے ہیں لیکن وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جنتہ کے بیچ میں ان کے بدے نہیں چل رہے ہیں نہ مسلم لیگ چل رہا ہے نہ پاکستان چل رہا ہے نہ سمان ناغرک سہتہ کی بات چلی ہے نہ سمویدھان بدلنے کی اُلٹے سمویدھان بدلنے کی بات جتنی بار ان کے سانسد لوگ کر رہے ہیں اور موڈی جی بھلے یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا ساپ بھی آ جائیں تو نہیں بدل پائیں گے جنتہ اس بات کو سمجھ رہی ہے اصلی منشاہ وہ ہے جو سانسد لوگ اپنی جن سواہوں میں بتا رہے ہیں اور یہ سنگ کی کاریپنالی ہے بشرا جی ہم اور آپ سب جانتے ہیں جنتہ بھی اس کو جان گئی ہے کہ وہ لہرے گرنے کے لیے کنکڑ کھینکتے ہیں وہ سوڈیوم رنگ ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے پہلے لٹمس پیپر ٹیسٹ کرتے ہیں بلون ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جنتہ کا موڈ کیا ہے کیا جنتہ سچ مچ میں اب اس بات کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ کسی سمویدھان شنسدن کے جریعے بھارت کو ہندو راشت بھوشت کر دیا جائے تو اس طرح کے ٹیسٹ بھی وہ کرتے رہے گے رہیں گے ابھی اگلے چھے چرن اور ہیں چناؤں کے اور اسی کو گتی اور زیادہ دیں گے ہندو مسلم نفرت کا ہم شور اور زیادہ سنیں گے سمویدان پرورتن سمویدان کو بدلنے کی بات بھی ہم زیادہ سنیں گے اور یہی اس بات کا پرچائق ہوگا کہ وہ چناؤں میں لگاتار کٹھن پرسٹکیوں کا سامنا کر رہے ہیں جی برکل اور یہ آپ کو یہ ڈھکی چپی بات نہیں رہ گئی ہے کہ اگر ہندو مسلمان کی زیادہ بات ہو اگر مسلم لیگ جیسی بات سناتن ویروڈی رام مندر کے اُدھ گھاٹن میں نہیں جاتے ہیں اپنے نیتا جو جاتے ان کو نوٹیسز دیتے ہیں اگر اس طرح کی باتیں شہزادے دولڑ کے فلم بنا رہے ہیں اگر اس طرح کی باتیں تمام کرتے ہوئے اگر خود پردان منتری نظر آئے الگ الگ راجوں کے مکہ منتری اگر نظر آئے ابھی ہم نے دیکھا کہ بی جی پی کے ایک نیتا یہ کہہ رہے تھے وہ بیان بہت وائرل ہے کہ اگر بی جی پی کو اگر نریندر موڈی کو اگر ووٹ نہیں کیا تو سمتنگ کچھ اپنے باپ سے کچھ کمپیر وہ کر رہے تھے تو اس طرح کی بھاشا کا اس نچلے اس طرح کی بھاشا کا اگر استعمال بی جی پی کے نیتا کرنے لگے تو اس سے سمجھ جائیے کہ حالت ان کی تھوڑی خستہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اس طرح کے ہتکنڈوں پر اترنا پڑ رہا ہے دوہزار چودہ کا چناب بالکل الگ تھا دس سال کا شاسن تھا کانگریس کا یو پی اے کا اور اس کے بعد جو آندولن ہوا اس میں یہ کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوا اور ایک انٹی انکمبنسی تھی دوہزار انیس میں شاید کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ ایک بار اور موقع دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پلواما راشتواد اس سب کی لہر تھی لیکن دوہزار چوبیس کا جو چناب ہے اس میں کسی طرح کی کوئی لہر نظر نہیں آ رہی ہے ایک طرح کا ایک انڈر کرنٹ ہے ایک طرح کی خاموشی ہے جو بی جی پی کا ووٹر ہے وہ ووکل نظر آتا ہے لیکن جو بی جی پی کا ووٹر نہیں ہے وہ خاموش نظر آتا ہے وہ کچھ کہتے ہوئے ڈڑتا ہے کچھ کہتے ہوئے سملتا ہے بات کہتے میں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے یہ سب کچھ میں نے خود دیکھا ہے جب آپ کیمرہ آن کریں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں جب آپ کیمرہ آف کریں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں تو خالی نیتاؤں کو ہی ڈرانے دھمکانے اپنے پالے میں لانے کا سلسلہ جاری نہیں ہے ایڈی سی بی آئی آئی ٹی اس طرح کی ایجنسیز سے ان کو ڈرا کر ان کو اپنے پالے میں لا کر یا پھر ان کے آواز کو خاموش کرنے کا سلسلہ جاری نہیں ہے بلکہ جو عام جنتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے خود لوگوں نے آن کیمرہ یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر مقدمے لگے ہیں مقدمے لوگوں پر لگ رہے ہیں اس لیے وہ کچھ بھی کہنے سے بچتے ہیں وہ ووکل نہیں ہے وہ اپنی بات کو نہیں کہنا چاہتے ہیں یہ استطی اگر لوگ کنتر میں بن جاتی ہے تو آپ یہ سوچئے کہ ہم کہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور کس طرح کی استطی میں آ کر ہم کھڑے ہو گئے ہیں جیشنکر جی ابھی تو یہ پہلا ہی چرن ہے اور پہلے چرن کا چناب ادھر ہو رہا ہے دوسرے طرف دان منتری امروحہ میں جو بھی بھاشن دے رہے ہیں اسی امروحہ کے آپ کو پتا ہے کہ سانسد موجودہ سانسد دانش علی ان کے ساتھ بی جی پی کے ہی ایک سانسد جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر کیا کرتے ہیں کل اسی امروحہ میں راہل گاندھی اور اکلیش یادب دونوں ساجہ وہاں سے ریلی بھی کرنے جا رہے ہیں میں یہ امروحہ کی بات نہیں کروں گی لیکن آپ سے میں ایک اوورال پچر کے بارے میں بات کروں گی کہ ابھی کی استطیق وہ آپ کس طرح سے دیکھتے اور آگتے ہیں بہار کی بات کرنا مہتکون ہے راجستان کی یہ بات کرنا مہتکون ہے بہار کی اگر ہم بات کریں تو لگاتا تجسوی یادب کی ریلیوں میں جو جن سیلاب امر رہا ہے جس طرح کا اتصا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں کے نتیجے چوکانے والے ہوں گے اور وہی راجستان میں بھی ہم نے دیکھا کئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے کئی اور آدھی واسی جو پارٹی اس کے ایک کینڈیڈیٹ جن کا ہم نے دیکھا جب نومینیشن وہ فائل کرنے کے لیے گئے تو کتنا بڑا حجوم تھا سیر نومینیشن فائل کرنے میں تو راجستان کی پرستطیاں جو ہیں وہ بھی بہت ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ جتنی سیٹیں دوہزار انیس میں ملی تھی وہی یعنی کہ پوری کی پوری ان کو ملنے کے لیے جا رہی ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ابھی کی استطیق کو نہیں گوسرا اس بار دو باتیں دکھ رہی ہیں ایک تو سائلنٹ انڈر کرنٹ ہے جو سرکار کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے اس بار ہم نے دوہزار چودہ کا چناؤ بھی دیکھا ہے ہم نے دوہزار انیس کا چناؤ بھی دیکھا اس کے پہلے کے چناؤ بھی دیکھے ہیں اس بار پہلے کے مقابلے یو آ جو ہے کسان جو ہے وہ زیادہ مکر ہو کر کے آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو جا رہے ہیں یوٹیوبرز کے یا اسے بھی جو لوگ بات کر رہے ہیں اس میں کھل کر کے لوگ بول رہے ہیں پہلے نہیں بولتے تھے 2019 میں تو کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں سوچتا بھی نہیں تھا کرتا بھی نہیں تھا لیکن اس بار جو ہے کسان صاحب صاحب بولتا ہے ہم لوگ کو تھگا ہے ہمارا ایم ایس پی نہیں دے رہا ہے آمدین دومنی کرنے کی بات کی ہے دکانداروں کی بات چھوٹے جو دکاندار ہیں 2019 میں مودین جی نے اپنا جو سنکل پتر جاری کیا تھا اس میں کہا تھا کہ صاحب جو ساٹھ سال سے ادھیک کے دکاندار ہیں ان کے لئے ہم پینسن یوجنا لاؤک کرے گے ہم سے بہت سارے دکاندار ملے کہا تھا وہ پینسن والی کہاں گئی بات ہم لوگوں کو دینے کیلئے کہا تھا ہم لوگ ان کے چکر کوئی پھنگ گئے تھے ہماری جاتی کہ ہی بتاتے ہیں اپنے کو تو کیا ہوا ہے اور لیکن اس بار جو ہے وہ کھل کر کے لوگ کھلا پر بول رہے ہیں آج دوسری طرف جو ہے جیسے بنگال کا تو ہوئی رہا ہے مچھٹ پوٹھ انسا کی گھٹنا ہے بھی ہوں نہیں ہے کچھ بیہار میں کچھ اور علاقوں میں بیہار میں جو ہے پورو مکہ منتری جیتن رام آجی جی چناؤ لڑ رہے ہیں گیا سے اب ان کی حالت کیا ہے آپ دیکھیں جب مدان شروع ہو گیا تو کسی ٹی وی چینل والا ان سے بات کر رہا تھا وہ کارے صاحب بتائیے اوٹر پرچی نہیں پہنچایا یہ ہمارے خلاف ساجی سے سام کو کل ہی پہنچ جاتی تھی پہلے اوٹر پرچیاں اس بار جو ہے بھیجائی نہیں تو اس کا مطلب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ نہیں ان کے خلاف بھی کوئی ساجیس کر رہا ہے اور ساجیس کون کرے گا ان کی پارٹی کے لوگوں ہی سرکار چلا رہے ہیں ان کے لوگ ان کے گھٹ بندن کے لوگ ہی چلا رہے ہیں بیہار میں بھی چلا رہے ہیں اور ڈلی میں بھی چلا رہے ہیں تو یا تو ان کا اس حالہ نتیز کمار کے پاس ہے یا کسی اور کے جو بھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان لوگ کی حالت خستہ ہے جیسی جو سوچنائیں آ رہی ہیں بیہار میں اگر بیس پچیس سیٹیں یہ لوس کر جائیں ہار جائیں تو کوئی بہت بڑے اثر کی بات نہیں ہوگی ابھی تک جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کوئی بھی سیور شارٹ سیٹ نہیں بتا پا رہا ہے کہ یہ سیٹ ہم پکی طرح سے جیتیں گے جبکہ بیپکس کے نام پہ بتا رہے ہیں لوگ جو جن سامنوں کی بیہار سامنوں کا جراؤ رہا ہے جب باتیں ہوتی ہیں تو لوگ بتاتے ہیں یہ سیٹ تو جیت رہے ہیں یہ سیٹ تو آرزے دیگر پندھن جیت رہا ہے لیکن ان کے لئے کوئی ابھی تک پکتا نہیں کہا پا رہا ہے دو تین سیٹوں کو چھوڑ دیں تو یہ نہیں ہو پا ہے راجتھان جیسے راج میں جسے آپ بتا رہے ہی ماں سوڑا میں جو باپ پارٹی جو ہے اس کا امیلوار جب نامنیشن کرنے گیا تھا تو ایسا جو روز تو آج تک بھارت کے چنانوی راجنیتیں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کیونکہ دو آج جو ہے اونٹ پہ چل رہا ہے اور بھیڑ جو ہے پیدل چلی جا رہی اس کے ساتھ اور کتنی بھیڑ ہے کلپنا تیت ہے تو یا انڈیپرینٹ کی بات بھی آپ نے کہی روین سنگھ بھارتی کی اتنا بڑا حجوم بھیج دیکھنے کو نہیں ملا لوگوں کا تو کہیں نے کہیں اسے میسیج آ رہا راجتھان میں بھی لو بتا رہے ہیں کہ کم سے کم یہ آٹ دس سیٹیں تو یہ لوس کرنے جا رہے ہیں مدبریس کے بارے میں راکیش جی بتا ہی رہے تھے درشیر بھارت کے بارے میں بتایا تھا ہمیں نے تمیلاڈو میں اس کو چھ رہے تھے کہ ان کو چار پانچ سیٹیں مل جائیں گی اچھے سیٹیں مل جائیں گی لیکن کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے سب سے بڑی بات کیا ہے اب مودی جی پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا رہا ہے مودی جی کی گارانٹی پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا رہا ہے تو جب کہتے ہیں کہ صاحب میں کیا امبیٹکر صاحب بھی اگر چاہیں تو آ جائیں تو وہ بھی تم میدھان کو نہیں بدل پائیں گے لیکن بھاجپا کے لوگ کہا رہے ہیں نہیں امبیٹکر صاحب نہیں یہ مودی جی ہیں مودی جی ہیں تو ممکن ہے ہم بیٹکر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے لیکن مودی جی رہیں گے تو جرور ممکن ہے ہم ایک بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹکر بھی چاہیں گے تو نہیں بدل پائیں گے لیکن آپ کی پارٹی کا سانسر روز بول رہا ہے آپ کی پارٹی کا نیتہ روز بول رہا ہے کہیں کسی منج سے بول رہا ہے کہ بھائی سمیدھان بدلنا ہے ہندو راشو خودت کرنا ہے تب ہی جب ہوگا یا جب چارتوں سیٹیں ہم جیت کر کے لائیں گے تو اگر آپ میں دمخم تھا تھا آپ کو اس کو سنب کرنا چاہیے تھا یا آپ اس کو پارٹی سے نکالتے ہیں یا آپ کہتے ہیں بھائی ہم اس کا ٹکٹ خارج کر رہے ہیں دوسرے کو دے رہے ہیں لیکن وہ تو نہیں چوڑ سے کہو کہ چوری کرو اور گھر والوں سے کہو کہ جاگتے رہو یہ دونوں باتیں نہیں چل سکتی ہیں دوسری باتی ہے کہ بار بات جو ہے ملتا اتنا کیا کہا جائے ملتا بے سرمی کے ساتھ ابھی بھی وہ گولتے ہیں کہ بھرستہ چار کے خلاف میری گارنٹی ہے اور جیل میں ڈال کے چھوڑیں گے کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں اور وہیں پہ جب دکھتا ہے کہ صاحب جتنے بھرستن لوگ تھے وہ سب ان کی پارٹی میں ان کی سار سرکار ساجہ کر رہے ہیں مہاراشت میں جس کو وہ بولتے تھے کہ ستر ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالے باج یہ نیچرل کرپٹ پارٹی کا نیتہ عجید پوار اس کو چھوڑیں گے جیل بھیج دیں گے وہ دو دل کے بعد آپ کی سرکار میں اپنکی منتی بن جاتا ہے چھگن بھجبن نباب ملک حسن مصریف تمام لوگ نارائن رانے تمام لوگ ہیں جو سب آپ کی پارٹی میں آتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے سبیندو عرکاری یہ بات مطلب جیسے سنکر گپتہ آروپ نہیں لگاتے ہیں یا بوسرا خانم آروپ نہیں لگاتے ہیں یہ اس دیش کے پرہان منتری آروپ لگاتے ہیں یہ بھرستہ چاری ہے ستر ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ کیا ہے یہ اسوک چہمان ہے جس نے آدرس سوسائٹی گھوٹالہ کیا تھا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو جیل بھیجیں گے اور ایک دن بعد بیجے پی میں سامل ہوتا ہے اور دوسرے دن آپ اس کو راج سواب بھیج جاتے ہیں کتنا مجاک بنا دیا ہے پرہان منتری پت کی کوئی گریما بھی ہے کیا پرہان منتری کچھ کہتے ہیں تو اس کا بھی کوئی سممان ہے کیا امیس آج ہی کہتے ہیں ہی منتر بیسو سرما کے بارے میں دنیا کا سب سے بھرست نیتا ہے اس کو آپ نے مخی منتری بنا دیا جب کسی نے پوچھا جی بھرست نیتا ہے تو اس کے پاس کوئی سبوت ہونا چاہیے تو آپ کو تو اس کو اٹھا کے گریفتار کرنا چاہیے جیل میں پھینگا چاہیے اجید پوار کو جیل میں دیویند فٹ نویس کہا رہا ہے کہ اجید پوار جیل میں چکی پیسنگ چپی پیسنگ دو دن بعد ان کے بغل میں سیٹنگ اور جیپچی چیپ نیسٹر وہ بھی بن گئے وہ بھی بن گئے تو کیا ہے بھرست اٹھار کے خلاف کی لارنٹی ہے کیا ابھی جو انڈیا نے ایکسپریس کی ریپورٹ تھی پچیس نیتا جو تھے جن کے خلاف ایڈی سی بی آئی نے کار نام مکن میں چل رہے تھے اس میں سے تیس لوگ بی جی پی میں سامل جو بی جی پی میں ہوئے پچیس لوگ اس میں سے تیس لوگوں کے ماملے یا تو رفہ دفہ کر دیئے یا کوڑ مکل رائے سب سے بڑا ادھارن جو ہے ایڈی کے بارے میں مکل رائے جب تک ٹی ایم سی میں تھے ان کے خلاف ایڈی مقادمہ چلاتی رہی وہ بی جی پی میں چلے گئے پتہ لگا کہ وہ سب کیسے جو ہیں وہ پھر ایس میں ڈال کے رکھ دیا پھر وہ اپس لے آئی ٹی ایم سی میں پھر سے نکال مجاک بنا کر سمیدھانی سنستاؤں کا اتنا بڑا دروپیوں ہم کو نہیں لگتا کہ سنیت آلی سے لے کر کسی پران منترین یا کسی پارٹی کی سرکھار نے اس طرح سے کیا ہوگا جو ابھی کیا جا رہا تو لوگ چکے ہیں جی جانتے ہیں کہ ہم نیونتم ملی مانگتے ہیں اس آدمی سے مانگتے ہیں جو گجرات کا چی ہوتے ہوئے کہتا تھا کہ کسی 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 بانگ کر رہا ہے تو اس کے اوپر آپ لاتھی برسا رہا رہا ہے اور جس نے کسی 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 کار سے روگ ڈالا جان سے ہتیا کر دی جس کے بیٹے نے وہ آپ کا بنا ہوا ہے اور اس بار پھر کوئی پترکار اسے کچھ پوچھ رہا ہے اس طرح سے جواب دے رہا ہے تو عجیب و غریب ہے ملی کس دکھا میں جا رہا ہے دیس لیکن دیس کا یوہ جانتا ہے اس کو دو جار انیس بہت نے نہیں دکھا ہوگا دو جار چودہ آج مددان کرنے جا رہا ہے اس کو نہیں معلوم لیکن آج کی بات معلوم ہے جو پڑھا لکھا اپنے کو آدمی کہتا ہے اپنے گوتم بدنگر کا جو سانسد ہے منسٹر بھی رہ چکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو موڈی کا نہیں اپنے باپ کمال کی بات اور ایک بار بھی جی پی نجدہ کی طرف سے ایک بار بھی نہیں آرہا کہ بھائی یہ بد جوانی بھول رہے ہیں اگر یہی بات کسی اپوزیسن کیا ہوتا تو کیا ہوتا آسمان ٹوٹ جاتا اور سب سے دربھا گے بات یہ ہے چنہ وائیو لگتار اپنے کو دیکھتا نہیں کچھ بولتا نہیں دیکھتا بھی تو صرف اپوزیسن کی طرف دیکھتا ہے لیکن ارون گوویل میرٹ میں لگاتار سینے پر رام جی کی تصویر لگا کر رہے ہیں ایک بار بھی چناؤ آئیو نے اسے نہیں پوچھا چناؤ چناؤ آئیو تو اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اپوزیسن کو اپنی مصنی مجبوش کرنی پڑ بھ بار بار ہم چناؤ میں کہتے ہیں بار بار کہنے سے کام نہیں چلے گا آپ کھا رہا ہے کیوں نے اس کی چناؤ 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 سن نہیں رہا اور یہ ویڈیو ہے اس پر تو دمی لینا ہوگا لیکن وہی ہے کہ اس طرح کی تردیب تدویر کتنا بھی آپ کر لیجئے گا لیکن جنت تائے کر لے گی جنت امڑ پڑ گی جنت سرکار بدل دینا ہے جنت سرکار 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 کو بدل جنت کر لے گی جنت سر بات ہے اور مڈیپور میں فائرنگ کی خبریں آ رہی ہیں جب مڈیپور ووٹ کر رہا ہے اور مڈیپور میں آپ کو پتا ہے کہ بھلے ہی پردان منتری کہیں کی رائٹ ٹائم انٹروینشن سے ستتیوں کو کنٹرول کر لیا گیا آپ ایسا بھی پردان منتری دیکھ رہے ہیں اسی مڈیپور کی میں بتا رہی ہوں مڈیپور مڈیپور اس طرح کی بات بھی ان کی طرف سے کہی جا رہی ہے اور یہاں پر چونکہ ہم تمام راجیوں کی بات کر رہے ہیں اور میں ٹیم سے کہوں گی کہ اگر پرسنٹیج ابھی اپ ڈیٹ ہو گیا ہو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بجے تک کا تو وہ اپ ڈیٹ کر دیں تاکہ ہم درشکوں کو نیا اور فریش جو اپ ڈیٹ ہے پرسنٹیج کا وہ ہم ان کو بتا سکے لیکن اس سب کے بیچ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لگاتار مداتا جو ہیں اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنے بوٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور ہماری بھی آپ سے یہ گزارش ہے ڈیوی لائیو لگاتار صبح چھے بجے سے آپ کے ساتھ ہے چھوٹا سب ریکھ لیا تھا پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہم آپ کو لگاتار ہم آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ووٹنگ رائٹ کا استعمال ضرور کریں یہ موقع پانچ سال میں آپ کے پاس ایک بار آتا ہے یہ آپ کا عدھکار ہے آپ سکتہ بدلنا چاہتے ہیں سکتہ میں جو ہیں ان کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی استطیع ہے جو بھی آپ کے مند میں ہے جو بھی آپ سوچتے ہیں ک کسی کے لیے بھی آپ کو ووٹ ضرور کرنا ہوگا اور یہ آپ کا عدھکار ہے اور جو لوگ ای بی ایم یا پھر بی بی پیٹ کو لے کا کس طرح کی شنکہ اپنے مند میں پالے ہوئے ہیں ان سے بھی میرے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اگر ووٹ کریں گے اور لگاتار ہمارے ایکسپرٹ نے یہ بھی کہا کہ ایک حد تکی مینپلیشن ممکن ہے اگر ووٹنگ پرسنٹیج بہت ہیوج ہو جاتا ہے مانے کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ کر جاتا ہے تو اتنا مینپلیشن بھی م ممکن نہیں اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی ڈاؤٹ ہے تو یہ تمام ڈاؤٹ کو سائیڈ رکھ کے گھر سے نکلیے اور ووٹ ضرور کریے میں یہاں پر بات پرشاند جی مہاراشت کی کرنا چاہوں گی کیونکہ جن راجوں میں آج چناؤ ہو رہے ہیں ان میں اتر پردیش کی بات کریں تو اسی سیٹیں وہاں سے آتی ہیں سیکنڈ نمبر پر مہاراشت آتا ہے اٹالیس سیٹیں ہیں وہاں پر اور اس کے علاوہ پرشن بنگال اور بیہار یہ وہ راجے ہیں جو ہاں سے سب سے زیادہ لوگ س زیادہ کی سیٹیں آتی ہیں ابھی حالکہ پہلے چرن کا یہ چناؤ ہے اور کچھ راجوں میں جن میں ابھی ہو رہا ہے چناؤ ان میں ساتوں چرنوں میں چناؤ ہے جن میں سوتر پردیش بھی شامل ہے لیکن مہاراشت کے اگر ہم بات کریں مہاراشت میں جہاں پر جوڑ توڑ کی کس طرح کی سرکار ہے پارٹیوں کو توڑا گیا ہے نیتاؤں کو توڑا گیا ہے اور اس کے بعد یہ سرکار جو ہے وہاں پر بنائی گئے اس کے باوجود بھی استطیاں بلکل بپریت بھارتی جنرہ پارٹی کے ن حظر آ رہی ہے ان فاکت جو سرکاری میڈیا کی طرف سے بھی جو اپینین پول کیے جاتے ایک ایجنڈی کے تحت وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی استطیق کو بہت اچھا وہاں پر نہیں دکھاتے ہیں چھے سیٹوں پر آج وہاں پر بوٹنگ ہو رہی ہے جن میں رامٹیک ناکپور بھندارا گوندیا گرچڑولی چمور اور چندرپور شامل ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ خاص طور پر مہاراشت کیوں اور پھر آپ اور راجیو کی بات کر سکتے ہیں بشرا جی اگر میں مہاراست کی بات کروں ہاں اگر میں مہاراست کی بات کروں تو اگر آپ مہاری جی کی کیرم کھیل رہے ہیں یا چیز کھیل رہے ہیں اور کوئی آئے اور ساری گھوٹیاں میں ملا دے مہاراست میں وہ ہو گیا ہے پچھلے چناؤ اور اس چناؤ کے بیچ میں پوری راج کی راج نیتی اور اس کا جو گھنیت ہے اس کے جو ایکویشن ہے وہ بدل چکے ہیں جو آپ اوپر سیٹ دکھا رہی ہیں چالیس بی جے پی کی اور ڈی ایم کے کی اس میں تبدیلی میں کرتا ہوں کہ اگر ایک سو دو سیٹیں جن میں آج پولنگ ہو رہی ہے ڈی اے اوپی اےے میں باتے ہیں تو دو سیٹھالیس ہیں اب ایم جو پی اے اب انڈیا کر بندن من چکا ہے اس میں اب سماج بادی پارٹی بھی ہے ڈی اے سے سوزہنا باہر جا چکی ہے اب وہ انڈیا کہ انڈیا کر بندن کا حصہ ہے ڈی اے میں دو نئے پارٹنر آئے ہیں مہاراست میں جو واشنگ مہشین سے نکلے ہوئے پارٹی آئے جو جس میں ncp عجید پوار اور شیوشینہ چندے ہیں یہ دو پارٹیاں نئے سیمبل کے ساتھ نئے نیتا کے ساتھ پہلی بار اپنے جیون میں سناؤ لڑائیں اپنے جیون کال میں نئے سیمبل شیوشینہ کے پاس بھی ہے نئے سیمبل شرط پوار کی ncp کے پاس بھی ہے سیمبل بہت مہتو نہیں رکھتا ہے بہت تیجی سیمبل بڑھتا ہے ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں بیٹھے ان کو معلوم ہوگا کہ جنتہ پارٹی تو چناؤ تیس دن پہلے جنتہ پارٹی کا چناؤ چن تیہ ہوا تک جنتہ پارٹی بنی تھی اور تیس دن کے اندر وہ جنتہ پارٹی بنی سیمبل تیہ ہوا اور ستہ میں آگئے اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا کوئی ٹی وی چیل نہیں تھا اس وقت اکھبار سے کیول تو یہ مہاراست میں تبدیلی یہ ہو گیا حالانکہ کی آج کیول پاسکیٹوں کو چلا ہوئے وہاں پہ لیکن تبدیلی یہ آگئی ہے ایسی تبدیلی آپ دیکھیں کہ بیہار میں بھی ہے کی اندیش کمار انڈیا کے مجھے وہ گئے انڈیا گھڑ بندن یا ماں گھڑ بندن میں پھر واپس وہ انڈیا میں چلے گئے یہ سب چیزوں کا اثر ہوگا دوسرے جو ہمارے ساچی کہہ رہے ہیں میں وہ اس کی بات سے سہمت ہو ملکل کی دیکھئے اگر اس وقت جتنی اداس انتہ چناؤں سے پچھار میں دیکھ رہی تھی اتنی اداس انتہ ووٹنگ پرسنٹیج میں نہیں دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی موٹنگ پرسنٹیج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے ایلیکشن کمیشن کی ویبسائیٹ میں بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے جب اپ ڈیٹ ہوگا تو میں بتاؤں گا تو مددہ مددہ بیجے بی کی طرف سے یا موڈی صاحب کی طرف سے کوئی ایک بڑا نارا مددہ نہیں آیا موٹے موٹے بلٹ پوائنٹ میں بتاؤں گی جب بھی سیونٹی سیون سے اب تک کے چناؤں کو اگر آپ دیکھیں جب بھی ایک ہوا ہے سکتہ دھاری دل کے سامنے وہ ہمیشہ سکتہ میں آیا ہے اکثر یہ کانگریس کی سرکاروں کا خلاف ہوتا رہا ہے اس بار وہ بیجے پی کی سرکار کے خلاف ہوا ہے لیکن بیپک جب بھی ایک ہوا ہے تو کیسی بھی سرکار بنے ہیں وہ سرکار گر جائے دو دن باد دو مہینے باد چھ مہینے باد سال میں باد لیکن سکتہ میں آتے ہیں یہ بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک رول ہے دوسرا ایک اور نیم ہے کی ایک سائیکل ہے بھارت کی ڈیموکریسی میں چناؤں میں کی بہت طاقتور سرکاریں بنتی ہیں اس کے باد فیڈرل سرکاریں بنتی ہیں ایک پردکریہ آتی ہے سنگ راجوں کی طرف سے خاص کر گیر ہندی باشی راجوں کی طرف سے بہت طاقتور سرکاریں گانڈی کی تھی اس کے باد کون بنا جنتا پارٹی تمام سارے شیطری دل ملا کے ایک پارٹی بنے ایسے یہ آپ دیکھئے کہ راجیو گانڈی بنے راجیو گانڈی کے بعد وی پی سنگھ ڈیموکریسی میں چلتا ہے یہ بہت طاقتور سنٹری سنٹر اور طاقتور سنٹر کے بعد ایک نیا سائیکل آتا ہے جس میں سنٹر کو بہت طاقتور نہیں بناتی جنتا راجیو کو طاقتور بناتی میرے خیال سے یہ سائیکل اس بار جو ہے وہ طاقتور سنٹر کے خلاف راجیو کا ایک آپ اس کو بدرو کہہ لیں ایک پرتکریہ کہہ لیں وہ دکھائی دے گا جس طریقے سے راجیو کے ادھکاروں کا ادھکار شیطر کا دھمن کیا گیا ہے اور خاص کر گیر ہندی باشی شیطروں کا تو یہ ایک چناؤں کا موٹا موٹا جو خاکا ہے وہ اس طرح دکھائی دیتا ہے دوسری بات دیکھئے کچھ نئی جیسے یہ اسم کی بات ہے اسم میں بھی ستہائیس پسنٹری ہے دکھائی دیرا اسم میں بھی نیا گھڑ بندر بنا ہے انڈیا گھڑ بندر کا تمام چھتری پارٹیوں کا ایک اینڈیٹ نہیں کھڑے ہوئے وہ بیزان سوا میں لگ ہوگا لیکن وہ کام کر رہا ہے تو بہت سارے نئے ایکویشنز اس چناؤں میں بنے ہیں اور ابھی ایک ایمپیکٹ جو ہم کو ہم کو دکھائی دے گا وہ ہم چار تعلق پہ جہاں بات کریں گے کہ بھارت جوڑو یاترہ کا کیا نیا ایمپیکٹ دکھائی دے رہا ہے ابھی وہ دکھتا نہیں ہے اس میں لیکن مجھے یقین ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کا بھی ایک ایمپیکٹ ہوگا ہوں جی برکل اور دو جگہیں ہیں جہاں پر مدان جو ہے وہ ہنسک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں سے مڑی پور اور کچھ ویہار مڑی پور کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مڑی پور میں فائرنگ ہوئی ہے اور تین لوگ اس میں گھائل بتایا جا رہے ہیں اور ای ویم بھی وہاں پر توڑی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویہار میں بھی ہنسا ہوئی ہے اور اس ہنسا کے بیچ بنگال میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ چوتیس پتیشت اب تک رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس انسا کے بیچ بھی لوگ جو ہے گھر سے باہر نکل ہیں ہم نے دیکھا ہے پشن بنگال بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ ہمیشہ اچھا رہتا ہے سیونٹی کروس کرتا ہی ہے تو یہ وہ راجے ہیں جہاں ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اچھا رہتا ہے اتر پردیش اور بیہار یہ اس طرح کے ایریاز ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا نہیں رہتا ہے جتنی امید جو ہے وہ کی جاتی ہے لیکن اس سب کے بیچ آپ یہ دیکھیں مڑی پور میں جہاں پر آ چناب ہو رہا ہے وہاں پر کس طرح کے خبریں ابھی بھی وہاں سے نکل کر آ رہی ہے وپکش لگاتار مڑی پور کے مدے کو اٹھاتا رہا مڑی پور انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنا لیکن اس کے باوجود بھی پردان منتری کبھی مڑی پور کا ماں بولتے ہوئے نظر نہیں آئے کبھی مڑی پور میں جس طرح سے آہ جو ملائے ہیں ان کو نگم کر کے جس طرح سے گھمایا گیا اس کے علاوہ جس طرح کی تمام طرح کی ہنسہ اور گھٹنائیں سامنے آئیں پردان منتری نے اس پر کچھ نہیں بولا اب میں یہ بلکہ یہ کہوں گی اگر میں صحیح شبت پہ استعمال کروں کے بے شرمی سے یہ ضرور کہا گیا کہ صحیح اور رائٹ انٹرونشن سے رائٹ ٹائم انٹرونشن سے استطیق کو قابو کر لیا گیا اور وہ آپ یہ دیکھئے کہ استطیق کیسے قابو ہوئی ہے اب سے کچھ دن پہلے بھی اس طرح کی ویڈیو سامنے آئیں تھی جن کو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے اور ایسے وقت میں وہاں پر چناف کرائے جا رہے ہیں اور پھر بھی ووٹر ٹرن آؤٹ اگر اگر اچھا ہو وہاں پر تو آپ یہ سوچیں کہ لوگ کس طرح کا رسک لے کر نکل رہے ہوں گے یہ بھی دیکھنا بے حد مہتپور ہے کہ ککی علاقوں میں یا میتی علاقوں میں کون سے وہ علاقے ہیں جہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہے اور لوگ زیادہ بے خوف ہو کر اپنے اس مت کا استعمال کر رہے ہیں یہ بھی مہتپور باتیں ہیں اور مہتپور اسی دیش کا حصہ ہے مہتپور کے رہنے والے لوگ بھی اسی دیش کے واسی ہیں جہاں پر پردان منطری نہ تو وہاں پر جاتے ہیں نہ ہی ان کے وہاں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ جہاں سے انہیں سب سے زیادہ ووٹ آ رہے ہیں یا جب سے زیادہ ان کو سیٹیں آ رہی ہیں وہ وہاں کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مددوں کی بات تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں یہ آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں یہ ابھی چناف سے پہلے کی باتیں پورے دس سال میں آپ نے دیکھا ہے اور صرف مولو لاک کرتے ہیں اور اپنی گیارنٹیوں کی بات کرتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں ابھی آ رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کی گیارنٹی کا مطلب یہ کبھی نہیں ہونے جا رہا ہے یہ ان کی گیارنٹی کا مطلب جو ہے وہ اب بن گیا ہے شکیل اکتر صاحب منیپور کی یہ گھٹنا جو ابھی فلحال آپ استطیق دیکھ رہے ہیں اور اس بیچ دیش میں ہوتا ہوا چناف اور اس میں پردہان منتری کے ذریعے دیئے گئے خوبصورت بھاشن جس میں وہ بپکش کو کوستے ہیں جس میں وہ مندر کے نام پر دھرم کے نام پر سناتن کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں دس سال کے بعد بھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جنتا کے ووٹ کے ساتھ ایک بار پھر سے تھگی کرنے کا پلان پورا تیار ہے جذباتی مددو پر لوگوں کو دھارمک مددو پر لوگوں کو پھر سے بے وفوف بلانے کا پورا پلان جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ ایک بار پھر سے موڈی کے چہرے پر آپ ووٹ کر دیجئے یہ موڈی کی گیارنٹی اتنے موڈی نے کہہ دیا تو پورا ہوگا نہ تو وہاں پارٹی ہے نہ ہی کینڈیڈیٹ ہے نہ ہی پارٹی کا سمبل ہے اگر کچھ ہے تو موڈی ہے اور اس میں ایک اگزامپل میں جوڑوں گی پیلی بھیت کا پیلی بھیت میں لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہے اور اور بھی کئی علاقوں میں کہ بی جے پی کا کینڈیڈیٹ ہے کون یہ تک نہیں پتا ہے لوگوں کو یہ اوور کانفیڈنس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یا نریندر موڈی کا کہ یہ حالات جانتے ہوئے بھی وہ اس کینڈیڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے دیتے ہیں اور اور میدان میں اتار دیتے ہیں شکی لگتر جی مڈی جی جی آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ہاں آپ نے مڈی پور کا ذکر کیا تو مڈی پور سے ہی شروعات کرتے ہیں مڈی پور میں جو پریوگ ہمارے پردھال منتری جی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا تھا اب اس کو وہ دیشور میں پھیرا چکے ککی اور میتی سماج کو جس طرح انہوں نے باٹا وہاں جو بھاجن کیا اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چناؤں میں راجپوت جس طرح سے ناراض دکھ رہے ہیں سماج کے دوسرے حصے جس طرح سے ناراض دکھ رہے ہیں وہ اسی کا پرینام ہے مڈی پور میں کیا کیا کہ آج کی تاریخ میں وہاں مدان کی بھی استطیعی ایسی پیدا کر دی کہ ایک دن جا کے کوکی سمودائی ووٹ ڈالے گا اور دوسرے دن جا کے میتی سمودائی ووٹ ڈالے گا ایک ہی کانسٹینسی میں سماج کے دو سمودائیوں کو الگ الگ ڈیٹ دینا پڑ رہی ہے یہ اس دنی کس نے پیدا کری ہے آپ دیش کے پردھال منتری ہیں آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا دیش کو اور دنیا کو کیسے معلوم پڑا کی بڑی پور میں کیا ہو رہا ہے جب راہل گاندی وہاں گئے اور راہل نے آکے بتایا کہ وہاں استطیعی ایسی ہے کہ جب میں کوکیوں کے بھی جا رہا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ میں کوئی میتی سمودائی کا آدمی نہیں ہونا چاہیے اور جب میں میتی کی پاس جا رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ کوکی کا آدمی نہیں ہونا چاہیے وہاں کا پرشاستن پولیس سب بٹ گئے اور آپ کو اس کی کوئی چنتہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں جو راجپوتوں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں تو سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ نہیں نہیں یہ ایسی خبریں ہیں ہمارے تو راجپوتوں کے اتنے بڑے بڑے نیتہ ہیں اتنے پاورفل نیتہ ہیں راجپوت ہم سے کٹ کے کیسے جا سکتے ہیں اور آج جو مین میڈیا ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے بی جے پی کے لوگ اپیلے کر رہے ہیں کہ راجپوت بھائیوں ناراض مت ہو سب طرف سے اپیلے آ رہی ہیں مان لیا کہ ہاں ہم سے راجپوت ناراض ہے اور بولا کیا تھا پرشوتم رپالہ جی منتری ہے نا کیندر میں کتنی گندی بھاشا استعمال کی تھی راجپوتوں خلاف اور ابھی ذکر ہوئی رہا ہے مہی شرمہ جی کا مہی شرمہ جی کیا بھاشا بول رہے ہیں ڈاکٹر ہیں پیشے سے منتری رہ چکے ہیں اور باپ تک پہنچ رہے ہیں لوگوں کے جنتا کے تو یہ جو بھاجن کی راجنیتی ہے اب بی جے پی کو الٹی پڑنے والی جہاں تک موڈی جی کی گارنٹی کی بات ہے تو اس کے بارے میں لالو جی نے جو کہا اس سچی بات کوئی کہہ نہیں سکتا لالو جی نے کہا ہے کہ جیسے آپ دکان سے نیچے اترتے ہیں دکاندار کی گارنٹی ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی مائک سے ہٹے موڈی جی اور ان کی گارنٹی ختم جب تک مائک ان کے ہاتھ میں ہے تب ہی تک ان کی گارنٹی ہے دیکھئے آج کی تاریخ میں جسے سمویدھان کی بات جنتا کر رہی ہے اور جنتا چنتی تھے جس سے کہ سمویدھان بدل دیں گے تو ابھی بات ہوئی بی جے پی ابھی ہندو راشت بنانے والی نہیں ہے بی جے پی جو سب سے بڑا چینج کرنے والی ہے سمویدھان میں وہ ہے آرکشن ختم کرنے اور آرکشن کیون نوکریوں والا نہیں ایجوکیشن والا نہیں جو نرواشن شیطر ہیں ان کا آرکشن بھی ختم کر دیا جائے گا آرکشن پوری طرح ختم جس میریٹ کی وہ بات کرتے ہیں جو انہوں نے ایک دس پرتیشت الگ سے آرکشن دے کے جو بتایا وہ اسی طرح کرنے والے ہیں دلک پچھڑا آدیواسی اس کو کتنا سمجھ رہے ہیں یہ اس چناؤں میں معلوم پڑ جائے گا اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو چناؤں کے پرنام بلکل ہی الگ ہونے والے ہیں اور اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھ سے آئیں ان کے لیے بہت زیادہ بڑھنے والی دیکھیں یہ چناؤں جو ہے یہ نئی شکتیوں کے ادھے کا چناؤں ہے یہ بحار میں سب نے دیکھا کہ تیجسوی نے کس طرح ایک آندھی لا دی وہاں پہ نتیش کمار مکہ منتری ہیں مگر اس چناؤں میں وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم تیجسوی کے مخابلے کسی اور کی ریلیاں دیکھیں نہیں رہی ہیں نہ بیجی پی کی نہ نتیش کی پارٹی کی تیجسوی نے ایسا ہی کمال ویدھان سبابے میں کیا تھا اور ویدھان سباب چناؤں میں جو دو ہزار بیس میں ہوئے تھے وہاں اگلے سال پھر ہونے والے ہیں انہیں مددان کیندروں میں ہی ہرایا گیا جہاں جہاں نزدیک فائٹ تھی وہاں سب جگہ تیجسوی کی پارٹی کو ہرا دیا گیا لیکن اس سے وہ لڑکا جو ہے وہ یوہ جو ہے وشبت نہیں ہوا اور اس کو واپس سرکار میں آنے کا موقع ملا تو اس نے آتے ہی لاکھوں نوکرییں دے دی پورے دیش میں ایک نوکری کانتی کی شروعات تیجسوی نے کی پورے دیش کے لوگوں کو بلا کے اوپن پرکشا کر کے کوئی پیپر لیک نہیں ہوا سب ایمانداریس ہوا کوئی ڈیٹ چینج نہیں ہوئی کوئی ریزلٹ کی تاریخ نہیں بڑھائی گئی اور ریزلٹ ڈکال کے سب کو اپائنمنٹ ڈیٹرز دیکھ کے اور سب نے جوائن کر لی سب کو معلوم ہے کہ یوپی سے کتنے لڑکے اور لڑکی جا کے وہ نوکری کر رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس چناؤں میں بہت بڑا مددہ بننے والی ہیں کہ تیجسوی کس طرح سے محنت کر رہا ہے تیجسوی اگر کہتا ہے تو کس طرح سے وعدے نبھا رہا ہے راہل نے تیس لاک سرکاری نوکریوں کی بات کری ہے تیجسوی نے ایک کرون نوکریوں کی بات کری ہے اور یہ نوکری کی بات ہی آج یو آپ کو سب سے اچھی لگ رہی ہے کیونکہ اس کے پاس کام ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مہنگائی بہوتے ہم مانتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس کام ہو کچھ ماسی کامدنی ہو کچھ روزگار ہو تم تھوڑا مہنگا سستہ خرید بھی لیں آج تمہارے پاس خریدینے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے نوکری چاہیے اور یہ جو یو آپ کو ایک امید بلی ہے کہ اگر انڈیا گڑ بندن آ گیا تو ہمیں روزگار ملے گا مہنگائی کم ہوگی تو یہ جو ہے اس چناؤں میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا نلائک فیکٹر بننے والا ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ نوکری اور روزگار ہی اس چناؤں کا ایک سب سے بڑا مددہ ہے جی بلکل زہر سے بات ہے نوکری اور روزگار اور مہنگائی یہ بڑے مددے ہیں اور وہ مددے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زمین پر لوگ ترست ہیں مہنگائی سے اور روزگار ان کے پاس ہے نہیں نوکریہ ان کے پاس ہے نہیں ایسے میں کیا سماجبادی پارٹی نے گھوشنا پتر جاری کیا ہے کانگریس کا تو بہت elaborated گھوشنا پتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تجسوی یادو نے بھی اور ان کی پارٹی نے یہ گھوشنا پتر جاری کیا ہے کیا یہ سب جنتا کو لبھا پائے گا کیونکہ اگر بی جے پی کے سنکل پتر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے یہ جنتا کو پتا ہے لیکن کانگریس کے گھوشنا پتر کی بات کریں تو شاید ہی کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو اس میں چھوڑا گیا ہو اور لگ رہا ہے کہ مہینوں کی محنت کے بعد وہ گھوشنا پتر تیار کیا گیا ہے جنتا کے سامنے بادوں کا پٹارا جو ہے وہ کھولا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن راجوں میں ہماری سرکار ہے جہاں ہم نے بادے کیے تھے وہاں ہم نے ان گیارنٹیوں کو پورا بھی کر کے دکھایا ہے اور لگاتار خبریں جو ہیں وہ الگ الگ جگہوں سے ای وی ایم خراب ہونے کی بھی آ رہی ہیں فیلال خبر جو ہے وہ نگینہ سے بھی آ رہی ہے ای وی ایم خراب ہونے کی جہاں پر چندر شیکر آزاد جو وہاں پر جیت کے سب سے مضبوط جو ہم کہہ سکتے ہیں دعوے داروں میں سے ایک ہے بہت مضبوط وہ چناف وہاں پر لڑ رہے ہیں چاہے بی جی پی کی بات کریں انڈیا گڑ بندن کی بات کریں بی اس پی کی بات کریں ان کو وہ اچھی ٹکر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یوہ ان کی طرف کافی آکرشت ہو رہے ہیں اور اسی لیے نگینہ کا جو چناف ہے وہ ترکونی نہیں بلکہ چار دشاہ میں جاتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے کیا اس کا نقصان بھگتنا پڑ سکتا ہے انڈیا گڑ بندن اور خود چندر شیکر کو بھی کیا چندر شیکر جہاں نگینہ میں چھے لاکھ سے زیادہ مسلم ووٹ ہے ڈائی لاکھ کے قریب وہاں پر دلت ووٹ ہے کیا ان کو وہ ووٹ اگر ایک طرف ہم ملتا ہے تو وہ یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب رہتے ہیں اور اگر دوسرے سماج کا بھی انہیں ووٹ ملتا ہے یوبا کیونکہ ان کے ساتھ ہیں ورنہ یہ سیٹ جو ہے وہ دراصل ابھی پھستی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی سیٹ پر لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے چندر شیکر کئی ٹویٹ کر چکے ہیں ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ای بی ایم میں الگ الگ بوت پر گڑ بڑیوں کی خبریں آئی ہیں اور جس کی شکایت بھی انہوں نے کی ہے ایک دو نہیں بلکہ کئی پچیس ستیس بوتوں کی وہ بات کر رہے ہیں املیندو جی کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس اس کو لے کر کیا کچھ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کیا ہے یہ پورا مسئلہ کیا اگر اس طرح سے ای بی ایم خرابی کی خبریں ایک دو نہیں اگر اتنے بڑے پیمانے پر بوت سے آتی ہیں تو اسے کیسے دیکھا جائے یہ اصل میں بشرا جی یہ ایک سپرینٹی ہو سکتی ہے کہ اتنی ادھک سنخیہ میں جو ہے وہ مشینیں خراب ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کیرانہ کا چنا ہوا تھا تب بھی کہا گیا تھا کہ مشینوں کو لو لگنا شروع ہو گئی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ دیش کا موٹ کیا ہے اگر مشینوں کو لو لگنا شروع ہو جائے تو جنتا کا موٹ کیا ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے جیسا کہ راول گاندھی کہتے رہے ہیں کہ راجہ کی جان جو ہے ای بی ایم میں بستی ہے اور کل سپریم کوٹ میں جس طریقے سے سنوائی ہوئی چنائیوں کے ادھکاری نمہ بیٹھ کر کے ای بی ایم کی ساری کالی کرتوٹے جو کھولی ہیں اور جس طریقے سے بتایا ہے کہ ای بی ایم میں کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا نہیں ہوتا ہے کس طریقے سے وہاں کوئی سیکیورٹی کا چیک سسٹم نہیں ہے ساری چلیاں پھل کر کے سامنے آ گئی ہیں اس کے بعد سمجھا جا سکتا ہے یہ مشینوں کے پیچھے اصل میں سارا کھیل کیا ہے اور کس طریقے سے مشینوں کو لگنا شروع ہو گئی ہے تو بشرا جی یہ جیسے ایسے آگے چرم بڑھتے جائیں گے مشینوں کو لگنا اور زیادہ تیر ہوتا جائے گا اس کو آپ مان کر کے چلیے جیسا کہ ڈاکٹر راکش پاکھاک جی بتا رہے تھے کہ وہاں گوالیر میں جو ہوا شاکیل اختر جی نے بھی بتایا کہ کانگریس کے پرتیاشی تھے اور کس طریقے سے وہاں مددان کو دھیمہ کیا گیا میں نے بشرا جی خود دیکھا ہے کہ اگر پرشاستی کا عدھکاری خاصتہ سے جی لے کا ڈی ایم چاہے تو کس طریقے سے چناؤ کو پروحویت کر سکتا ہے انیس سو اکیان میں ہمارے بنائیوں میں شرہ دیادف چناؤ لڑا رہے تھے جنتا رل کی طرف سے اور سوامی چند میان لڑا رہے تھے بی جے پی کی طرف سے اور ایک آئی ایس عدھکاری ہے جس میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کھوٹتے رہتے ہیں اور پہلے وہ بھلے موڈی بھلے موڈی تھے آج کل وہ شری رام جی کی آرتی کرتے ہوئے گائے جاتے ہیں سوری پرتاب سنگھ وہ وہاں ڈی ایم تھے سوری پرتاب سنگھ خود لاکھی لے کر کے سبح چھے مجھے ان پولنگز پر جھٹ گیا خود لاکھی چلانے جگہا جہاں پہ شرہ دیادف کے ووٹ تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شرہ دیادف پندہ ہیار وٹ سے ہر گئے شرہ دیادف کا اسی بات کو کہتے ہوئے ایک ویڈیو ایک دوسرا سوشل میڈیا چینل ہے اس کی اوپر موجود ہے کہ کس طریقے سے سوری پرتاب سنگھ نے ان کو چناؤں ہڑوایا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چونکہ میں سوری دے گا کہ سوری پرتاب سنگھ خود لاکھی لے کر کے دوڑا رہا تھا اور لاکھی چلا رہا تھا جب کی ڈی ایم تھا وہ دروگا بنا ہوا تھا آج بھی اس کی بہشہ شہر لی اسی طرح کی ایک ہے وہ الگ کا تو اگر جلے کا ڈی ایم چاہ لیں اور یہ بات کل بھی اس میں آئی ہے سپریم کوٹ میں بحث چلی ہے اس میں بھی یہ آئی ہے کہ جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے اگر اس کو پیٹھا سی نرکاری چاہے یا جس کے پاس سارے ہیں اگر وہ چاہے تو اس میں کچھ خیرہ فیری کر سکتا ہے اور اس پر سپریم کوٹ نے سوال بھی کیا کہ اس کو دنڈ کا کیا پرابدھان ہے کوئی ہے اس کا پرابدھان ہے کی نہیں تو کہا گیا کہ اس کا کوئی پرابدھان نہیں ہے تو یہ سارے چلی ہے تو اب یہ کیا ہوڑا کیا نہیں ہے لیکن اس کے بعد پھر بھی یہ ہے کہ جنتا چاہے گی ہو جیسا کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ 90 پرشتر تک مددان ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر evm کے جریے بھی یا مشینوں کے جریے بھی تو چلی ہے نہیں ہو پائیں گی تو لیکن وہ 90 پرشتر تک مددان روکنے کی جو پرکریا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ مشینے جو ہے وہ ان کو لگنا شروع ہو جائے سکت جو ہے وہ check-in کرنا شروع کر دی جائے آپ آدھار کار لے کے جائیں بھی کہا جائے یہ ہائی سکول کی مارشل لے کر کے آؤ تب تک شام ہو جائے تو یہی پرکتریہ جو ہے وہ کرائی جائے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اس طریقے کے ہتھکنجے اتھا پردیس میں جو اپ چنا ہوئے تھے خاصت سے رامپور کا جو اپ چنا ہوئے تھا اس میں اس کو اپنا کر کے دیکھا ہے اور ہم لوگ لگاتا یہ بات کرتے رہے کہ اسی طریقے ہتھکنجے جو ہے پوری لوکسوا چناوں میں اپنا ہی جائیں گے اور یہ سب جگہ اپنا ہی جائیں گے لیکن ووٹ ڈالنے کے لئے جرور جائے تاکہ مشینوں کے جاریئے اور اس وقت ہم بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ووٹنگ جو پرسنٹیج ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اترپورا میں ایک بجے تک 33% مدان جو ہے وہ ہوا ہے اس وقت کی اہم خبر پشم بنگال میں ایک بجے تک 51% جو ہے وہ مدان ہوا ہے یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اترپردیش میں 37% تک مدان ہوا ہے اور اس کے علاوہ ابھی ہم بات کریں تمیلاڈو کی تو یہاں پر 49.5% جو ہے وہ مدان ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ترپورا میں اب تک کا سب سے زیادہ مدان وہاں پر دیکھنے کے لئے مل رہا ہے یہ دیکھنا بہت مہتحور ہے کہ یہ کس طرف جاتا ہے یہ مدان ترپورا میں ایک بجے تک 53% جو ہے وہ مدان ہوا ہے تو یہ بہت مہتپور یہ آکڑے ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں پشم بنگال کی بات کریں تو وہاں پر بھی 51% اترپردیش میں 37% 37% مدان وہاں پر ہوا ہے تو یہ آکڑے یہ بتا رہے ہیں آپ کو تمیلاڈو کی بات کر رہے ہیں تمیلاڈو میں 49.5% مدان اب تک ایک بجے تک کے یہ آکڑے ہیں جو اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پشم بنگال میں بہت اچھا مدان ہم یہ کہیں گے 51% 6 بجے تک کا وقت ہے اور اترپردیش میں 37% لیکن یہ کہہ سکتے ہیں یہ اس سے اور بہتر ہو سکتا ہے تمیلاڈو میں 49.5% مدان وہاں پر ہوا ہے اور بھی تمام جگہوں کی اپ ڈیٹ تمام راجیوں کی اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لگاتار کہ اب تک کہاں کہاں کتنا کتنا مدان ہوا ہے 36 گڑھ میں 42.7% تک اب تک مدان وہاں پر ہوا ہے جو کہ اچھا ہے یہی میں آپ کو بات بول رہی تھی کہ اترپردیش شکے سر راجے ہے جہاں پر یہ عمومن یہ مانا جاتا ہے تھوڑا تیرے جو ہے مدان وہاں پر ہوتا ہے بیہار میں بھی 32.41 راجستان میں 33.73% مدان ہوا ہے اب تک یہ ایک بجے تک کے آکڑے ہیں کچھ جگہوں پر پانچ بجے ووٹنگ بند ہو جائے گی جو سنسٹیو ایریاز ہے اور کچھ اور باقی جگہوں پر چھے بجے تک یہ مدان کی جو پرکریہ ہے وہ جاری رہے گی ترپرہ کی بات کریں ترپرہ کی جنتہ کو بدھائی کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں اپنے گھر سے باہر نکلے 53.50 اب تک مدان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پشم بنگال کی جنتہ کو بھی بدھائی کہ 51.50 اب تک مدان ہوا ہے اور اتر پردیش بیہار اور اور تمام راجیوں کی جنتہ سے ہماری ایک بار پھر سے یہ اپیل کہ اپنے گھروں سے پلیز آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیے اپنے بوٹ کا استعمال کریے پانچ سال میں آپ کے پاس یہ سنہرہ موقع آتا ہے یہ لوگتنطر کا سب سے بڑا پرو ہے آپ کو یہ چھٹی ملی ہے اس چھٹی کو آپ منائیے اس چھٹی کو انجوئی کریے پریوار کے ساتھ بھی انجوئی کریے دوستوں کے ساتھ بھی انجوئی کریے لیکن اُس سب کے بیچ ایک آت گھنٹا ایک دکھنے ہیں مہیلہ ہیں تو بھی آپ کے لئے مہتپوڑ ہیں آپ کسی میسی گروپ سے آتے ہیں آپ کسی ورگ سے آتے ہیں کسی بھی راجے سے آتے ہیں آپ ووٹ کرنے کے لئے ضرور نکلیے ووٹ آپ کا ادھکار ہے آپ چینج دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو ووٹ کرنا ضروری ہے آپ جو سبتہ میں ابھی پارٹی ہے اس کو بنے رکھنا دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ووٹ کرنا ضروری ہے کسی بھی حالت میں ووٹ ہی ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو آپ کی من چاہی منزل یا من چاہی ریزلٹ تک پہنچا سکتا ہے تو آپ اپنے گھروں سے باہر ضرور نکلیں اور جیسے ہی پھر الیکشن کمیشن اپ سے ایک دو گھنٹے میں اپڈیٹ کرے گا ہم آپ تک وہ پرسنٹیج پہنچائیں گے اور لگاتار پرسنٹیج جو ہے وہ ہماری سکرین پر بھی لگاتا چل رہی ہے کہ الگ الگ راجوں میں کتنے پرسنٹک ووٹنگ اب تک رہی ہے اور یہ کس طرح کے رجحان دکھاتی ہے ایک بار پھر سے اپنے تمام مہمانوں کسے میں ایک ایک کومنٹ لوں گی چھوٹا کومنٹ لوں گی کیونکہ پھر مدوں پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے اب تک وہ کیا بتاتا ہے جے شنکر جی آپ سے شروعات کروں گی نہیں میں جیسا شروع میں ہی کہا تھا بسرا کہ ووٹنگ پرسنٹیج بڑھتے جائے گا ہندی پٹی کے علاقوں میں کم لفتار ہے جسنا نارکس میں یا پورو میں بنگال میں پرسی بنگال میں ہو رہا ہے اس کے مقابلے جاہز تھی بات ہے کہ کم ہو رہا ہے لیکن میں نے کہا رہا کہ یہ دو پہنڈ ڈھلے گی سام ہوتے ہوتے لوگ لائن میں کریں گے ایک اس کا بڑا کارن جو ہے یو پی وغیرہ میں جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ ایک تو جی باتاتاؤں کو بدان کرنے سے روکنے کی بات دیکھیں ایک نیا انہوں نے ایجاد کیا ہے اس کو کہتے ہیں بوس جائمنگ یہ بنگال میں پہلے کبھی شروع ہوا تھا تو اس کو بوس کو جائم کر لیتے ہیں مطلب لائن لگی ہوگی اور دس پندرہ لوگ ایک ہی پارٹی کے ایک ہی طرح کے لوگ کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی اگر دوسری پارٹی کا ووٹ دینے والا آئے گا تو اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے لائن کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے اور اگر اپنی پارٹی کا آگا تو اس کو آگے کر کے ووٹ دینے دیں گے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ڈھٹھائی کے ساتھ جمعے رہے اور گھنٹوں انتجار کرے یا اس کے بعد اپنا ووٹ دیں یا لوگ بھروت کریں بھروت کر کے جب درد کر آئیں کہ بھائی دیکھئے لائن آگے ہی نہیں بڑھ رہی ہے اب وہ کہے گا کہ نہیں اس پر ٹیکنیکل ہی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے تو اس میں یہ ملان کر رہا ہے اس میں گڑھ بڑھ ہو رہا ہے ایک دو جھگڑے دکھا دیں گے کر کے یہ کوشش یہ بھی کوشش ہوتی ہے اب ان کوششتوں کو دور کرنے کے لیے میرے خال سے راجیتک دل ہی زیادہ کریں گے دیکھئے ابھی بھی ہمارے دیش میں مدداتاؤں کا اتنا انوالمنٹ ہو نہیں پایا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سرکار آئے گی جائے گی ہماری صحت پر بہت جڑا فرق تو نہیں پڑتا ہے جب تک آپ اس کو اتنا جاغروپ نہیں کر دیں گے کہ نہیں بھائی آپ کا مستقبل سائے ہوگا آپ کے مددان سے اس لئے مددان تو کسی حالت میں بھی کرنا ہوگا بڑھ کر کے کرنا ہوگا لڑ کر کے بھی کرنا ہوگا اگر مورا بھی لگتا ہے بھائی جب بیداری آپ کی ہے آپ کا الیکسن پرکوشٹ جو ہے چکاوی پرکوشٹ پارٹیوں کا وہ اتنا مجبوط ہونا چاہیے کیونکہ آج کی تاریخ میں سب سے مہتوپرد گھن کا اسی کے پاس ہوگئی ہے جو اتنا ایکٹیو رہے کہ چنوہ آئیوگ سے لے کر کے ہر جگہ جا کے ہستے پرے اور وہاں پر بھی ڈی ایم ایس پی جو بھی سیکٹر مجیسٹریٹ گھومتا ہے اس کو گھیر کر کے لاکھیں دکھانا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی کتنا بھی بے سرم ہوگا تو پوری طرح سے نہیں کر سکتا اگر لوگ جاگروک ہو کر کے لوگ دھرنا پر دستن کرنا شروع کر جائیں گے وہیں پہ بیٹھ جائیں گے امیوار آ کے بیٹھ جائے گا پارٹی کا بڑا نیتہ اگر چلا آئے گا رامپور کا ہم نے دیکھا تھا پچھلی بار جس طرح سے ہرائے گیا تھا آجم جاتی کے لوگ ایک خاص سماج کے لوگ ایک خاص سمپردائے کے لوگ ان کو کبھی ووٹ کرنے والے ہیں تو ان کو ووٹ نہیں کرنے دینا تو ان کو بڑا آسانی ہو جی 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 مازلت کے ساتھ آپ کو میں روکنا چاہوں گی کیونکہ لگاتار اپ ڈیٹ آ رہی ہیں اور اپ ڈیٹ لوگوں تک پہنچانا جو ضروری ہے جو درشک ہمیں لگاتار دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وہی بات جو میں لگاتار کر رہی ہو کہ اتر پردیش کے الگ الگ علاقوں میں جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹنگ رک رہی ہے ایسے میں کینڈیڈیٹ خود سامنے آخر میڈیا سے بات کر رہے ہیں ابھی ہم سب سے زیادہ بات ہم یہاں پر کر رہے تھے کہرانہ کی کیونکہ کہرانہ میں لگاتار شکایتیں جو ہیں وہ درج کی جا رہی ہیں اکرا حسن جو کہ انڈیا گڑ بندن کی کینڈیڈیٹ ہے وہ خود میڈیا کے سامنے آئی ہیں اور انہوں نے شکایت کی ہے کہ جہاں ووٹنگ رک رہی ہے وہاں ایکسٹر ٹائم ملے چناب آیوک سے یہ اپیل کی گئی ہے اکرا حسن کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہم مشینے خراب ہیں آہ مشینے درست ہوں ایکسٹر ٹائم ملے ووٹنگ کے لیے آہ اور دیکھ یہ آپ یہ دیکھئے کہ کتنی کتنی عجیب سی یہ پرستی ہے اور اس سے پہلے ہم نے رامپور میں بھی یہ دیکھا تھا اور اب یہ یہ یہاں پر بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ تصویریں جہاں برخہ اڑ کر مسلم ملائیں ووٹ کرنے کے لیے جا رہی ہیں ان کی جس طرح سے چیکنگ ہو رہی ہے اور جتنی گہن چیکنگ کی جا رہی ہے یہ بہت گہرے اور بڑے سوال جو ہے وہ کھڑے کرتی ہے اور جس کیونکہ ٹائم ایکسٹر لیا جا رہا ہے جو پروسس ہے ووٹنگ کا اس کو سلو کیا جا رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ کسی انٹرنیشنل ائیپورٹ پر وہ موجود ہیں اور کچھ سندگ ان کے پاس سامان ہے جس طرح کی چیکنگ ان کی وہاں پر کی جا رہے ہیں جو برخہ اڑ کر مہلائیں ووٹنگ کرنے کے لیے جا رہی ہیں مدان کی لائن سے الگ لوگوں کو کھڑا کرنا اس سے یہ سندیج جا رہا ہے کہ مانو انہیں ووٹ کرنے نہیں دیا جائے گا یعنی کہ جو مدان کی لائن ہے اس سے الگ جو مسلم مہلائیں ہیں جو برخہ اڑ کر وہاں پہنچ رہی ہیں ان کو الگ سے کھڑا کیا جا رہا ہے ان کی الگ سے جو ہے وہ چیکنگ کی جا رہی ہے یہ کئی طرح کے سوال کھڑے کر رہا ہے نگینہ سے لے کر مزفر نگر سے لے کر اور کہرانہ ان تمام جگہوں پر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یہ بتانا درشرفوں کو بہت ضروری ہے کہ اتر پردیش کی جن آٹھ سیٹوں پر مدان آج ہو رہا ہے ان میں مسلمانوں کی تعداد نرنائک ہے بڑی تعداد میں مسلم مدداتا ہیں ان سیٹوں پر اور ان کی وہ ایک نرنائک بھومکا میں انڈیا گڑ بندن مضبوط استطی میں ہیں ان آٹھوں سیٹوں پر اگر اس استطی میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی ای وی ایم خراب ہوگا ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ سلو ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ مدداتا تھک کر گھر چلا جائے گا اور وہ ووٹ نہیں کر پائے گا اور پھر میسج جو ہے وہ لوگوں میں جس طرح کا جائے گا وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے مورال کو ڈاؤن کرے گا جو لوگ اتصائیت ہو کر ووٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں راجیب جی جڑ گئے ہیں ہمارے ایڈٹر انچیپ راجیب جی آپ کارکرم کو آگے بڑھائیے یہ بلکل کچھ لوگوں کی پرتکلیں سناتے ہیں اور بھشرا جی لگاتار آپ بنی ہوئی ہیں اس کارکرم کو سنچالیت کر رہی ہیں آئیے پہلے اور آپ تمام ساتھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے جیشنکر جی ادھر سٹوڈیو میں املیندو پادھیای جی شاکی لکتر جی اور پرشان سواگت استقبال آپ تمام دوستے ساتھی شبچن تک آپ سب کا آج ایک بڑا دن فرسٹ فیج کی ووٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پہ ای بی ایم کی خرابی جس کی سوچنا لگاتار آپ اسی چینل پہ ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بمپر بوٹنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ بمپر بوٹنگ کیا کچھ کہتی ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی بات کی آپ نے دیکھا کہ دو دنوں تک لگاتار ای بی ایم بی بی پیٹ کو لے کر سپریم کورٹ میں بحث چلی اور وہ بحث اب فیصلے میں کب تبدیل ہوگی یہ اس کا انتظار ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نکل رہے ہیں اور ووٹ دے رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے ایک بھروسہ قائم رہے اس لوگتندر پہ اور لوگتندر کی جو یہ پرنالی چناؤ کی جو پرنالی ہے اپنی سرکار چننے کی اس پر بھروسہ قائم رکھنا ضروری ہے اور اس میں کئی راجیوں میں خاص کر ویسٹ بنگال میں جیسی بمپر بوٹنگ ہو رہی ہے اس سے ساپ سمجھ میں آتا ہے ایسے بھی ویسٹ بنگال کے لوگ جم کے نکلتے ہیں باہر جرہا کچھ بائٹ ساپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو ادھر بیہار سے خبر آ رہی ہے تیجسوی یادب دعویٰ کر رہے ہیں کہ چار کی چار سیٹے آج جو بوٹ ہو رہی ہے بوٹ پولنگ ہو رہی ہے وہ ہم جیتنے جا رہے ہیں سنیے ذرا تیجسوی یادب کو چاروں سیٹ جو ہے جیت رہے ہیں جو فیڈبیک آ رہا ہے برچر کر کے لوگ جو ہے ووٹ دے رہے ہیں اور موجودہ سرکار سے لوگ جو ہے گسے میں ہیں اور کہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یہ چاروں سیٹ آ رہی ہیں بڑی مجبورتی کے ساتھ کانسیڈنٹلی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں سیٹ ہم لوگ جو ہے جیت رہے ہیں آپ کے سوہ میں چراب پسوان کی ماں کو گالی دیا گیا اس کو لے کر جو خوال رہا ہے اورکوی سوال بی جے پی کا رہا ہے اورکوی سوال بی جے پی bizarre جی رو پہ آپ لوگ آؤٹ ہو جائیں گے کون کہہ رہی ہے وہ اپنا ریزنٹ بتا رہے ہیں باکلاہٹ ہے ریدان سباہم میں کیا کہہ رہے تھے کیا حالت ہوا تو ان پہ چھوڑیے پوری طریقے سے کہیں ایف این بٹ نہیں ہیں ہم لوگ چاروں سیٹ فرس فیس کا جیت رہے ہیں اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے بیہار جو ہے چوک کانے والا ریزلٹ دے گا آپ لوگ دہرے رکھئے انتظار کی تو سن رہے تھے آپ اور بار بار کہہ رہے ہیں ایجنڈا فکس کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے جو یہاں تیزوی یادب ابھی پرسو جو پریس کانفرنس ہوئی تھی یہاں گازیاباد میں ہمارے ساتھی شاکیل اکتر جی کے گھر کے بلکل بگل میں وہ پریس کانفرنس تھی اور کہا جا رہا تھا کہ شاکیل جی ایک برش پترکار اتنے بڑے پترکار ان کے بگل میں یہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے شاید اس لیے یہ دونوں بڑے نیتا یوہ نیتا آ کر یہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور نرین رمودی جی آج جو بھاشن دے رہے ہیں آپ سبح نے سن لیا ان دونوں یوہوں کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے خیر لیکن سب سے بڑی بات کی تیزوی یادب جو بات کہہ رہے ہیں دو دن پہلے راحل گاندھی اور راحل گاندھی کئی بار کہہ چکے ہیں شاکیل اکتر جی یہ بہت مجھدار ترتھے ہیں کہ اب انڈیا گھٹ بندن کے نیتا یہ ضرور بتانے لگے ہیں کہ کیا ایجنڈا سٹ کیا جا رہا ہے اور پترکاروں کو سب کے سامنے جس پرکار ساپ ساپ کہا جا رہا ہے مطلب ایک پترکاری تھا کہ اس دور میں ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں پہلے ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی کوئی نیتا تو کم سے کم اتنا نہیں کہتا تھا کہ آپ کسی دورہ بھیجے گئے ہیں لیکن آج اس دور میں جب یہ بھی کہا جا رہا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ معنی تو نکالے جا سکتے ہیں آج کی تاریخ میں جب یہ چناؤ کا وقت ہے کیا کچھ دیکھتے ہیں آپ راجیو جی ابھی جو میڈیا کا رول ہم دیکھ رہے تھے اس کے بعد صرف ایک ہی شبد ہم کہہ سکتے ہیں شرمناک بہت شرمناک ہم نے کل بھی لکھا اس کے اوپر وہاں سے بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا بتایا کیا تیجسوی نے چراخ پاسفان یا ان کے پریوار کے بارے میں کچھ کہا نہیں سبھا کے اندر کچھ لوگ کچھ کہہ رہے تھے وہ جب بعد میں تیجسوی سے پوچھا گیا تو تیجسوی نے بہت صاف طریقے سے کہا کہ اگر میں نے اس وقت سنا ہوتا تو میں وہیں پتیوات کرتا ایک آدمی منچ پہ ہے بھاشر دے رہا ہے وہ سبھا میں کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس سے امید کرتے ہیں کہ آپ وہ سنیں دوسری بات تیجسوی کے پتا جی تیجسوی کی ماتا جی تیجسوی کی بہنوں کے لیے اس ہندوستان میں جتنی گالیاں دی گئی ہیں اتنی کسی اور پریوار کو کبھی نہیں دی گئی ہیں ایک سے ایک گندی گالی دی گئی ہیں ایک سے ایک گندے چھٹکلے اور مذاق بنائے گئے ہیں سمرات چودری جن کے ساتھ مل کے چراخ پاسوان چناؤ لڑ رہے ہیں چراخ پاسوان خود بھی کہہ رہے تھے اس نے بتا رہے ہیں چراخ پاسوان صبح سے خود بھی یہی بات کر رہے ہیں جو ہی میڈیا کہہ رہا تھا کہ اگر میرے سامنے کچھ ہوتا اور ایسا ہوتا اور ویسا ہوتا اور آدھر نہیں ہے رابڑی جی میری ماں کے سمان ہے اور میشا جی میری بہن کے سمان ہے تو انہوں نے سمرات چودری کے اس بیان کے اوپر کچھ بولا آج تک جس میں سمرات چودری کہہ رہے ہیں بی جے پی کے نیتا اور منسٹر اور اتبکی منتری بھی ہیں کہ لالو جی نے ٹکٹ بیچا ہے اپنی بیٹی کو لالو جی نے اپنی بیٹی کو ٹکٹ بیچا ہے اس سے شرم لاک بات کوئی ہو سکتی ہے لالو جی کے لیے کتنے گندے شبدوں کا استعمال آن ریکارڈ میڈیا میں ہوتا ہے بی جے پی والے کرتے ہیں چراخ پاسوان جن کے ساتھ آج کھڑے ہو کے چناؤ لڑ رہے ہیں وہ سارے لوگ کرتے ہیں اور ابھی کوئی بات نہیں صرف وہی بات میڈیا کو سیٹ کر کے لائے گیا تھا جیسا کہ راہل نے یہاں کہا جس پریس کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے تھے جو یہاں کشامی میں ہوئی تھی تو راہل کو بھی وہاں کہنا پڑا یہ بی جے پی کے سوال ہے اس سے پہلے ایک دن اے آئی سی سی میں ایک پریس کانفرنس تھی وہاں راہل کو کہنا پڑا تھا کہ بی جے پی کا بلہ لگا لو پھر ایسے سوال پوچھو بھائی میڈیا کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ وہ جس طرح سے اب کھل کے بی جے پی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اس سے اس کی کریڈی بلٹی بلکل زیرو ہو گئی ہے آج کی تاریخ میں جو کہتے ہیں لوگ کی صاحب مایا وطی جی جو ہیں وہ سائلینٹ پارٹر ہیں بی ٹیم ہیں یا اویسی صاحب جو ہیں وہ بی ٹیم ہیں اور اسی طرح میڈیا جو ہے وہ بھی پوری کی طرح بی ٹیم یا سائلینٹ پارٹر یا باہر سے سمرتن دیتے دیتے اب تو اندر سے بھی آکے سمرتن دینے لگی ہے یہ بہت ہی گنبیر بات ہے اور اس کا میڈیا کو بہت نقصان ہوگا میڈیا کی کریڈی بلٹی بلکل زیرو ہو جائے گی آپ دیکھئے کہ ایک طرف چناؤ آئیوگ جو ہمارا ہے وہ لگاتار اپیل کرتا ہے کہ نشبکش چناؤ اور سب جا کے ووٹ دیں اور یہ سب جب ہو رہا ہے تو ان کو چناؤ آئیوگ دیکھنے کو تیار نہیں ہے اور ماف کیجئے کہ سپریم کورٹ بھی وی بی بیٹ کا ذکر ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں کل سنوائی ہوئی نیرنائی پینڈنگ رکھا گیا ہے کیا سپریم کورٹ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے کس طرح سے جس کی بڑی تعریف ہو رہی تھی وہاں پہ مشینوں کی وہ مشینیں لگاتار خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں آپ ایک نیا جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ ووٹر کو لائن میں لگے رہنے کے باوجود تو ووٹ نہیں دینے دو سلو کر دو گتھی کو تو یہ کام تو چناؤ آئیوگ کا ہے ابھی سب جگہ سے اپیلے ہو رہی ہیں کیرانہ سے ہو رہی ہیں سارن پر سے ہو رہی ہیں رام پر سے ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ یا تو مشینیں خراب ہیں یا ووٹروں کو ووٹ نہیں دانے دیا جا رہا یا محلاؤں کو جو ہیں مسلم محلاؤں کو روک کے ان کی تلاشی لی جا رہی ہے اور ان کا سمائے برباد کیا جا رہا ہے یہ سارے معاملے چناؤ آئیوگ کو اور سپریم کورٹ دونوں کو دیکھنا چاہیے ڈیموکریسی کا سوال ہے اور ڈیموکریسی کے ختم ہونے یا خراب ہونے کا جو آروپ ہے وہ سپریم کورٹ پہ بھی آئے گا اور چناؤ آئیوگ پر بھی آئے گا بلکل تو یہ آپ نے جو بس بیہار کی بات کے اگر ہم ختم کرتے ہیں تو جو بیہار میں آپ نے کہا تو تیجسوی نے جس پریپرکتہ کے ساتھ جواب دیا وہ واقعی قابل تعریف ہے اور ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اب تیجسوی کا سمیں آنے والا ہے چاہے تیجسوی بکشوے رہے ہو ویڈھان سوا چناؤ پر سے للا ہو تو اسی دم سے للا تھا یہ لوگ سوا چناؤ ہے وہ بھی اسی دم سے لڑ رہے ہیں وہ جب سرکار میں آنے کا موقع ملا تو اسی دم سے انہوں نے نوکریاں بھی لی تو ان یواؤں کا آنے کا وقت شروع ہو گیا ہے ان کا سمیں آ رہا ہے اور اسی لیے ان سے اتنے تیکھے اور واہیات سوال پوچھے جا رہے ہیں جی جی بلکل بلکل بہت تیکھے اور واہیات سوال اور سوال اور آج کے دن چناؤ کے دن اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے چینل کی ایک پترکار کو کیسے پریانکہ گاندھی نے بھی لپیٹنے کی کوشش اور قائدے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کیا سوال پوچھنا چاہیے اور آپ پوچھ کیا رہی ہیں اور ایسے ہی آپ دیکھئے چاہے راحل گاندھی ہوں اکھلیش یادب ہوں تیجسوی یادب ہوں انڈیا گٹ بندھن کے نیتاؤں سے کس دھنگ کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور ویسے ہی سوال کیا بی جے پی کے نیتاؤں سے پوچھے جاتے ہیں یہ خود اگر ہمارے درشک آپ جانتے ہیں تو یہاں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ چھوٹے چھوٹے اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ذرا ووٹنگ پرسنٹیز کے ساتھ آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں اس کے بعد سیدھے بشرا جی کے پاس آؤں گا ان کے پاس بھی کچھ اپ ڈیٹ ہے اور کچھ اپ ڈیٹ ہمارے ساتھ ہی در سٹوڈیو میں موجود ہیں ہم نے اندو پادھیا جی کے پاس بھی ہیں بوٹنگ پرسنٹیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بوٹنگ ہے وہ ابھی تک پشم بنگال کی ہے لیکن جو ایک بجے تک کی بوٹنگ ہے اس میں انڈ مان نکو بار میں سینتیس دشملہ ساتھ شونے پرتیشت سب کچھ ہمارے سکرین پہ ہے آلریڈی لیکن پھر بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عرونہ چل پردیش میں آرے تیس دشملہ تین نو پرتیشت اکسم میں پہتالیس دشملہ ایک دو پرتیشت بیہار میں بتیس دشملہ چار ایک چھتیس گر میں بیالیس دشملہ پانٹ ساتھ چھتیس گر میں ماتر ایک سیٹ پہ بستر میں مدان جمہ کشمیر میں بھی ماتر ایک سیٹ ادھمپور کی سیٹ وہاں تیتالیس دشملہ ایک ہک پرتیشت لخص دوئیپ میں بھی ماتر ایک سیٹ ہے اور ٹونٹی نائن پوائنٹ نائن ون پرسنٹ مدان پھر مدھے پردیش میں چوالیس دشملہ چار تین مہاراشت میں بتیس دشملہ تین چھے منیپور میں چھالیس دشملہ نو دو منیپور کی دو سیٹیں انر منیپور اور آوٹر منیپور اور دونوں میں مدان ہے اور بیالیس دشملہ چھالیس دشملہ نو دو میگھالے میں ارتالیس دشملہ نو ایک اور میزورم میں چالیس دشملہ تین سات نگا لینڈ میں چوالیس دشملہ چار تین پودوچیری میں چوالیس دشملہ نو پانچ راجستان تینتیس راجستان میں تھوڑا کم ہے اور امید ہے کہ آگے بڑھے گرمی کا پرکوب زیادہ ہے اس ایریا میں تینتیس دشملہ سات تین پرتیشت راجستان سککی میں چھتیس دشملہ آٹھ دو سککیم کا جہاں تک ذکر آ رہا ہے دوستو تو آج سککیم میں بیدان سبھا کا چناؤ بھی ہے اور عرونانچل پردیش میں بھی بیدان سبھا کا چناؤ چل رہا ہے پیرللی دونوں مدان دونوں کے لیے ہو رہے ہیں تمیل نادو 39.51 پرتیشت اور ترپورہ میں 53.04 ترپورہ ایسے بھی سب سے آگے رہتا ہے آپ جانتے ہیں 90% تک 95% تک بھی بوٹنگ ہو جاتی کئی بار اترپردیش 36.96% اور اتراخنڈ 37.33 اتراخنڈ ایسا راجی ہے جہاں پورے یعنی پانچ کی پانچوں سیٹ پہ مدان ہو رہے ہیں اور نہ صرف اتراخنڈ بلکہ دس راجی ایسے ہیں جو اس میں کندر شاسط بھی ہیں جو آج پورے ہو جائیں گے فینش ہو جائیں گے وہاں مدان اور ویسٹ بنگال 50.96% دوسرے نمبر پر ویسٹ بنگال اور پہلے نمبر پر ترپورہ تو یہ ابھی تک ایک بجے تک کی پولنگ لیکن اس کے علاوہ مانی پور میں کیا کچھ ہو رہا ہے جرہ آنا چاہتا ہوں گشرا جی کے پاس مانی پور سے کیا کچھ بڑی خبر ہے کیا کچھ ہے ذرا آپ بتائیے گشرا جی جی راجیب جی مانی پور سے لگاتا صبح سے ہی اس طرح کی قبریں آ رہی ہیں اور ابھی جو ہے مانی پور سے جو خبر آ رہی ہے اس میں ایک پولنگ جو بوت ہے اس میں ہتھیاروں سے لے جو ابدروی ہے وہ گھج گئے ہیں اور فرضی بوٹنگ انہوں نے وہاں پر کروائی ہے ای ویم آ توڑی گئی ہے اور تین لوگ اس میں گھائل بھی بتائے جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی پرستطیاں ہیں مانی پور میں اور ان پرستطیوں میں یہ بوٹنگ کرائی جا رہی ہے اور لگاتا صبح سے اس طرح کی قبریں مانی پور سے جڑی آ رہی ہے کہ پولنگ بوت پر ہتھیار سے لے جو ہے ابدروی اگر گھچے ہیں تو استطیع آپ دیکھیں سیکیورٹی کی استطیع کیسی ہوگی وہاں پر فرضی بوٹ اگر ڈلوائے جا رہے ہیں وہاں پر ای ویم توڑی جا رہی ہیں اور اس سب کے بیچ تین لوگ گھائل بھی بتائے جا رہی ہیں اور ایسے میں یہ چناب کرائے جا رہے ہیں اور پرپردان منطری کہتے ہیں کہ رائٹ ٹائم انٹرونشن سے استطیع کو کنٹرول کر لیا گیا ہے حال ہم لوگوں سے بہتر اور کون بتا سکتا ہے وہاں سب کچھ دیکھ کر کے ہم آئے اور وہاں پر منپور دو بھاگ میں بڑھ چکا ہے ایک ککی اور دوسرا میتہی اور ان دونوں کے بیچ جو کانفلکٹ ہے اس کو رکوانے کی کوشش ابھی تک نہیں ہو پائی جو بھی کوشش ہوئی وہ ناکام ہوئی اور موڈی جی کے دعوے ان کی سرکار کے دعوے اپنی جگہ پہ ہے لیکن سچائی جو ہے وہ کچھ اور ہے آپ میتہی ایریا سے اگر ککی ایریا میں جاتے ہیں تو آپ اگر جس بھی گاڑی میں ہے اس ایریا کے لوگ اس میں سرچ کرتے ہیں اور اگر رات کا وقت ہے تو سارے جتنے بھی بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں پولیس کے پولیس چوکیاں جو لگی ہوئی ہیں وہاں پولیس کے لوگ نہیں بلکہ اس سمودائی کے لوگ دونوں میں سے جس ایریا میں گئے اس سمودائی کے لوگ وہاں دوسرے سمودائی کے لوگوں کو کھوزتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں نگا لینڈ کی طرف تو ایک جو گریٹر نگا لینڈ کی مانگ چل رہی ہے جس میں منیپور کا بھی کچھ ایریا ہے وہاں نگا لوگ جو ہیں وہ یہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک بہت ہی یہ سنسٹیو ایریا میں تبدیل ہو چکا ہے منیپور اور اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور لیکن ووٹ کے لیے کچھ بھی چلے گا اور بی جے پی تو کر ہی رہی ہے وہ ساف دکھائی دے رہا ہے لیکن دوسری طرف ادھر اتر پردیش آنا چاہتا ہوں اتر پردیش میں آپ جانتے ہیں کہ تھاکروں کی سبھا ہوئی یعنی شتریہ مہا سبھا ہوئی اور میرٹ میں خاص کر ہوئی تھی ابھی دو دن پہلے سولہ تاریخ کو اور میرٹ کے کھیڑا میں اور وہاں پر جو باتیں آئی وہ یہ کہا گیا کہ ہم اس چناؤ کا بہشکار کریں گے بہشکار کے بعد کیا آج بہشکار ہو رہا ہے یا جو وہاں کے شتریہ سماج کے لوگ ہیں وہ متدان کر رہے ہیں ذرا املیندو جی سے سمجھنا چاہتا ہوں املیندو جی تھاکروں کی مہا سبھا تھاکر چوراسی ساید یا چوبیسی ہے چوبیسی ہے تھاکر چوبیسی تھاکر چوبیسی میں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹرز ہیں کتنے ووٹرز نکل کے آ چکے ہیں ابھی تک کیا خبر ہے ابھی دو بج کے پانچ منٹ ذرا بتائیے کیا کچھ چل رہا ہے وہاں پہ تھاکر چوبیسی میں جو ہوئی تھی یہ مہا سبھا اور اس میں جو لوٹا قسم کھلوائی گئی تھی لوٹا نمک کی قسم جو ہوتی ہے لوٹا اور نمک بلکل تو اس کا اثر صاف صاف دکھائی پڑا ہے سارے بوٹھ جو ہے وہ کھالی پڑے ہوئے ہیں اور ایک طریقے سے کہا جائے کہ بلکل جو ہے وہ شوندی کے پرشت کے آس پاس جو ہے وہ ایک وجہ تک مددان ہوا ہے بتائے جا رہا ہے کہ گیانیسوں کا بوٹھ ہے اس پر کل سو ووٹھ پڑے ہیں تو اس میں اب یہ جائز بات ہے کہ سو جو ووٹھ پڑے ہوں گے وہ شتیوں کے نہیں ہوں گے اور بھی کچھ جاتیاں ہوں گی ان کے وہ ووٹھ پڑ گئے ہوں گے کل ملا کے راجیب جی یہ سمجھا سکتا ہے کہ شتیوں نے جو قسم کھائی تھی وہ شتیوں نے وہ قسم ایک طریقے سے اپنی پوری کر دیئے کل ہی راجیب جی ایک ویڈیو بائید ہو رہا تھا جو ارمو گوویل ہے وہاں سے میرچ سے باہر سیریل والے رام جی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی پتنی جو ہیں وہ چوہان ہیں اور الیگر کی رہنے والی ہیں اور وہ بھی ان سے کبھی ناراج ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس ناراجی کو دور کرنے کے لیے تھاکورائین کو منہ لیتے ہیں تو ہم اب بھی تھاکورائین تھاکروں کو منہ لیں گے لیکن تھاکروں نے جو قسم کھائی راجیب جی جو لوٹا نمک کی قسم کھائی وہ اثر دکھا رہے ہیں اور رگوکل ریت صدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائی تو یہاں پران جائے پر وچن نہ جائی وچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو لوٹا اور نمک کی ہم نے قسم کھائی اور اب ہم ووٹ نہیں دیں گے اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے جیسے ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں املندو پادھیائی جی ایک لاکھ سے زیادہ ووٹرز ہیں تھاکور چوبیسی میں اور وہاں پر ایک بوٹ جس میں گیارہ سو بوٹ ہیں اور ایسے لگ بھگ گیارہ ساب بارہ سو بوٹ والے بوٹ والے بوٹ ہوتے ہیں امومن ایسے ایریا میں اور یہاں پر اگر سو بوٹ بھی نہیں پڑے ہیں ابھی تک دو بجے تک تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بہشکار کا چناؤ کے بہشکار کا اثر صاف دکھائی دے رہا ہے لیکن پھر بھی ہماری طرف سے گجاری شہی ہے کہ آپ بوٹ دینے جائیے بہشکار مت کیجئے آپ کو اگر کوئی کیڈیڈیٹ پسند نہ آئے تو دوسرے کو دیجئے لیکن بوٹ دینے ضرور جائیے اور نہیں تو آپ کے پاس نوٹا کا استعمال کرنے کے لیے بھی ایک بٹن تو ہے ہی تو اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن بوٹ ڈالنے جائیے آپ کے انگلی پر وہ نشان ہونا چاہیے جس سے یہ پتا چلے کہ آپ نے اس لوگ پر میں حصہ لیا ہے اس لوگ پر کو آپ نے بھی انجوائی کیا ہے آج انجوائی کرنے کا دن ہے انجوائی کیجئے سرکار پانچ سال تک آپ کے ووٹ پہ انجوائی کرتی ہے اور آپ کو پہچانتی تک نہیں ہے یہ بھی امید کریں کہ آنے والے سمیں میں ہم کو آپ کو سرکار پہچان پائے ہمارے ساتھ اور ہمارے ایک ساتھی جڑ گئے ہیں ورش پترکار جگدیب سندو صاحب جگدیب سندو جی آپ کا سواگت کرتا ہوں اس کارکرم میں اور پہلی بار شاید مجھے جہاں تک دھیان آ رہا ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں آپ کا تہہ دل سے سواگت ہے استقبال ہے آپ کے پاس آؤں لیکن ان سے پہلے ذرا پرشان ٹنڈن جی کے پاس آنا چاہتا ہوں پرشان جی دو چیزیں آپ تک ہم پہنچا چکے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ایک ویڈیو جرور دکھانا چاہتا ہوں اور اسی پشیمی اتر پردیش کا ہے اسی پشیمی اتر پردیش کا ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ہے اکرا حسن کا جو کہرانہ سے کینڈیڈیٹ ہے اور کافی سرکیاں بٹوڑ رہی ہیں انڈیا اگٹ بندن کی کینڈیڈیٹ سماج وادی پارٹی کی طرف سے اور اکرا حسن ووٹ ڈالنے کے سمئے کیا کچھ کہہ رہی ہیں آہ لوگوں سے میڈیا سے چرچہ میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے سن لیتے ہیں پھر سیدھے آئیں گے جگریب سندو صاحب کے پاس میں سنیے مددے ہمارے اس سرکار کے جو کشاسن رہا ہے پانچ دس سال کا دبل انجنلی سرکار کا وہی ہمارا بھی مددہ ہے شیطر کا رہی ہے جو واو کا روزگار اور کسانوں کا پیمنٹ یہ سب ہمارے مددے ہیں کئی بھوٹوں پر جو ہے شکایت آ رہی ہے کہ پی وی اگر آپ نے کیا ہے کیا مام لائے رہا ہے جی کئی بھوٹوں پر صبح سے شکایت آ رہی ہے کہ مشین کام نہیں کر رہی ہے دو تیم گھنٹے سے کئی مشین ایسی ہے جن کے خلاف ہم نے شکایت کری ہے اور چناؤ آئیوگ سے اور پرشاسن سے ہماری یہی امید ہے کہ وہ اس کا سنگیان لے اور نستارت کر آئے اور ہمیں ایکسٹر ٹائم بھی دے ان بھوٹوں پر جہاں پر ووٹنگ رو کی رہی دو تیم گھنٹے ایک تو آج موسم بھی بڑی اس میں فیکٹر ہے موسم گرم بہت ہے آج اور جو گہوں کی کٹائی ہے اس کی وجہ سے لوگ خیتوں میں بہت ہے تو وہ بھی ایک بڑا کارن ہے اور امید ہے کہ ایک دو بجے کے بعد ماتدان میں بڑھوٹری ہو جی بلکل کی ہے ہم نے جن بوتوں پر مشین صبح سے نہیں چل رہی ہے وہاں پر شکایت کری ہے اور کئی جگہ اوپر مہلاو کے برکھیں اٹھا اٹھا کر انہیں پریشان کیا جا رہا ہے جہاں سے وہ دکت میں آ رہی ہے اور اس سے ایک غلط میسج جا رہا ہے اور کئی کئی پر ماتدان کے باہر لائنگ لگوا رکھتے ہیں جس سے لوگوں کے مند میں یہ بھاگنا اتھا ہو رہی ہے شاید ماتدان نہیں کرنے دے رہے تو اس وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں تو یہ ساری جو پرشاسنک ڈککتیں ہیں ان کے نستارن کے لئے ہم نے آواز اٹھائی ہے اور ہمیں امید ہے چناؤ آئی ہوگی انہیں سولد کری گا رسولپور میں جانا بیسکار کیا گیا ہے کیا پرمال ہے دیکھیں رسولپور میں پچھلی بار چانویں پسینٹ پول بھاجپا کے پکش میں ہوا تھا اور وہاں پر جو نرازگی ہے وہ ہمارے حال کے جو ورطمان ماننے سانسج جی ہیں ان کے خلاف ہے جہاں تک میری جانکاری میں آیا اور ان کے خلاف ہی وہاں پر بہشکار ہوا ہے تو آپ سن رہے تھے حسن یہ کہرانہ سے چناؤ لڑ رہی ہیں سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر انڈیا گھٹ بندھن کے سپورٹ انڈیا گھٹ بندھن سماجبادی پارٹی کا حصہ ہے سماجبادی پارٹی انڈیا گھٹ بندھن کا حصہ ہے اور جو باتیں یہاں کہہ رہی ہیں جو عامو من ایسی چیزیں چناؤ والے دن سننے کو ملتی ہیں اور خاص کر اس ایریا میں چاہے رامپور ہو چاہے کہرانہ ہو سہارنپور ہو ان سب ایریا میں مسلم جو ووٹرز ہیں ان کو پریشان کرنے کی خبریں لگاتار پچھلے دنوں کئی الگ الگ چناؤں میں بھی سننے کو ملی ہیں اور آج بھی ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں اور اس پر پرشاسن کو دھیان دینا چاہیے دوسری ان آٹھ سیٹوں پہ پشمی اتر پردیش میں اس کی بھی خبریں آئی ہیں تھوڑا ان سب سے الگ ہٹیں اور چلیں اگر ادھر ہریانہ ہریانہ میں آج چناؤ نہیں ہے لیکن راجستان میں ضرور چناؤ ہے اور راجستان کے چناؤں کا صورتحال بھی سمجھنا چاہیں گے سندو صاحب سے اور ساتھ ساتھ پورے دیش میں جو چناؤ کا ماحول ہے اور اس ماحول پہ ان کے پاس کیا کچھ خبر ہے یہ بھی سمجھیں لیکن ذرا راجستان سے ہی شروع کرنا چاہتا ہوں کیسے دیکھتے ہیں آپ کیا آج کی تاریخ میں انڈیا گٹ بندھان اور بی جے پی دونوں یعنی انڈی اے ان دونوں کے بیچ چکر دکھائی دیتی ہے کیا ای بی ایم پر جو بھروسہ قائم کرنے کی بات ہوتی رہی اور ابھی ایک فیصلہ آنا باقی ہے اس سے اسی بیچ یعنی کی ایک کیس چناؤتیاں دلیل اور ان سب کے بیچ آج چناؤ کا دن اور اس چناؤ کے دن مدداتاؤں کا مجاز کیا کچھ کہتا ہے یہ ساری چیزیں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چناؤ کو آج پہلے فیج کے چناؤ کو سندو صاحب اور ساتھ ساتھ یہاں سے کیا آپ کو لگتا ہے کی جو راجستان کا پارٹ ہے یا اتر پردیش کا پارٹ یہ دونوں کا ذکر اس لے کر رہا ہوں کی اتر پردیش کی جو سیٹے ہیں اسی سیٹے اس میں میکسیمم پر قبضہ رہا ہے بی جے پی کا اور دھر راجستان میں بھی لگ بگ سب پر قبضہ رہا ہے چوبی سیٹے پچھلی دفائی تھی بی جے پی کے پاس اور ہنمان بینیوال کی سیٹ جو تھی وہ بھی بی جے پی کے پاس ہی تھی کیونکہ وہ ان کو سمرتن دیئے ہوئے تھے اس بار باہر ہیں اس بار انڈیا گھٹ بندن کے ساتھ ہیں کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں راجیوں کو بات کر لیتے ہیں راجیب جی اور راجستان میں آج پہلے چرن میں بارہ سیٹوں پر چناؤ ہو رہا ہے اور ان بارہ سیٹوں میں جو راجستان کی ستھی ابھی تک کے چناؤ میں آ رہی ہے گنگا نگر کی سیٹ پہ زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے لگ بگ اکتاریس پرسنٹ کے قریب اور جنجنو اور سیکر میں آہ ووٹنگ کم ہوئی ہے آہ اسی طرح تھوڑی سی ٹھیک چورو میں ہے کل ملا کے جو بوٹوں کے رجحان ہیں اور جو لوگوں کے رجحان ہیں جو میری جانکاریاں آ رہی ہیں ان میں سمجھ یہ آ رہا ہے کہ اب کے اس چناؤ میں سب سے بڑی بات یہ دکھائی دینے لگی ہے کہ چناؤ جو ہے وہ ستھانیاں مدوں پہ آ کے ٹک گیا ہے اور چناؤ میں ستھانیاں پرتیاشی ہی مہتوپورن ہو گئے ہیں اور جس طرح سے جو بڑے وائدے اور بڑی باتیں یا کیندری اکرت چناؤ کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ ابھی تک سفق ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے دوسری بات اگر کریں تو اس میں جو مت داتا ہے شکاوٹی میں گندہ نگر والے علاقے میں اور راجستان میں ان میں ایک شفٹ دکھائی دے رہا ہے جہاں تک جاٹ بہل چھتروں کی بات ہے اور جاتی سمجھ کرنے کی بات کریں تو جات جاتی کے زیادہ تر ووٹر کانگریس کی طرف جھکاؤ دکھ رہا ہے مسلم ووٹرز کا بھی کانگریس کو ایک طرفہ جھکاؤ جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک بگ سرپرائز جو ہے وہ اس ایریا میں دکھائی دے رہا ہے کہ جو انسوسی جاتی اور انسوسی جن جاتی کا ووٹر ہے وہ بھی کانگریس کے بوتھوں کی طرف بڑھنے لگا ہے تو یہ ایک ریمارکیبل ایسی چیز دکھائی دینے لگی ہے اس پورے پہلے چرن کے چناؤں میں پورے راجستان میں اور راجستان کے چناؤں کی اگر بات کریں تو پورو آنکلن میں یہ سپشت ہو رہا تھا کہ راجستان کی لگ وگ سات سیٹیں وہ کانگریس وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو کڑی چناؤتی دے رہی ہیں وہ آج کے چناؤں کے جو مدان ہے اس میں کچھ کچھ ساپ اوبرنے لگا ہے کہ کس پرکار مداتاؤں میں اتصا ہے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ستہ دھاری پارٹی ہے اس کے جو کارے کرتا ہے اس کے مداتا ہے ان میں اتصا کی کچھ کمی ہے ایسی بھی کچھ سنگیت کہیں سے آئے ہیں اس میں ناغور کا علاقہ بھی ہے اس میں جنجنو کا علاقہ بھی ہے اس میں دوسا کا علاقہ بھی ہے تو یہ کل ملا کے جو پورا چناؤ ابھی پہلے چرن کا ہے راجستان کی اگر دیکھیں تو وہاں پرستیتیاں اس پرکارتیں دکھائی دینے لگی ہیں رہی بات اتر پردیش کی تو اتر پردیش میں پچھویں اتر پردیش کی جو آٹھ سیٹے ابھی پہلے چرن میں گئی ہیں تو ان میں اگر کہرانہ کی بات کریں اور سہارنپور کی بات کریں مزفرنگر کی بات کریں تو ان سیٹوں پہ سپشل طور پہ ایک جھکا جو ہے وہ دکھنے لگا ہے اور اس میں جو گٹ بندن ہے کانگریس گٹ بندن سپا کے ساتھ اس کو کہیں ان علاقوں میں بڑک کا آقلہ آ رہا ہے بڑک کے سنکیت مل رہے ہیں جہاں تک دوسری سیٹوں کی بات کریں تو اس میں پیلی بیت رامپور مراد آباد بجناور اور نگینہ کی سیٹ جو ہیں وہاں کی سیٹوں میں نگینہ میں چندرشیکر کے سمرتھن میں دلیت ووٹ اور مسلم ووٹ لامبند ہو رہا ہے ایسا سنکیت ہے اور رامپور میں بھی ابھی کہنا مشکل ہے لیکن وہاں چناؤں فسا ہوا ہے یہ اس پرش طور پر کہا جا سکتا ہے ہاں جو جتن پرشاہد پیلی بھینٹ میں ہیں وہاں کچھ ایج پہ دکھائی دیتے ہیں اور اس پرکار سے جو یہ ایک مکس پرچکریا آ رہی ہے یہ اس سارے چناؤں کو جو جس پرکار سے یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ چناؤں ایک طرف اپ ہونے جا رہا ہے ایسا نہیں ہے دھراتل کی ستیاں بلکل بھین ہیں اور ایسا سمجھ آ رہا ہے کہ جو چار سو پار کا نعرہ ستہ دھاری پارٹی نے لگایا بھارتی جنتہ پارٹی نے لگایا یہ نعرہ اس کو ایک سماجیک ورگ میں جو دلیت ورگ ہے اس نے کچھ اپنے ڈھنگ سے اس کو انٹرپریٹ کیا جو شاید یہ نعرہ جو شاید ایک طرح سے ان میں بھے کا واتابرن پیدا کر رہا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے ان کی جو انٹرپریشن رہی ہیں وہ شاید اس پرکار ہے کہ ان کے جو کرنا ہو گیا ہے اس سالے کے بعد اور اس کا جو مجھال ہے وہ جو مجھال ہے جی بلکل سندو صاحب بہت ساری باتیں آپ سے اور کرنی ہے آپ بنے رہی ہمارے ساتھ اور دوستو آپ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو بعد میں جڑے ہیں آپ سب کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور آج کا دن بہت بڑا دن کیونکہ لوگ سبھا چناؤ کا آگاز آج سے ہو گیا مددان کئی آج جو پسٹ پیجنگ کی ووٹنگ ہو رہی ہے پولنگ ہو رہی ہے اور یہاں ایک نہیں بلکہ اکیس راجیوں میں اکیس راجیوں کی ایک سو دو سیٹوں پر ووٹنگ اور کون کون سے راجے ہیں آپ ہمارے سکرین پر بلکل بائیں طرف دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش کی آٹھ آٹھ سیٹیں بیہار کی چار سیٹیں رائستان کی چھے سیٹیں ایسے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں تو اروناچل پردیش کی دو سیٹ انڈمان نکو بار کی ایک سیٹ اسم کی پانچ بیہار کی چار چھتیس گھڑ کی ایک جمہو کشمیر کی ایک لکش دویب کی ایک سیٹ اور پھر مدھے پردیش کی چھے سیٹیں مہاراشت کی پانچ سیٹ منپور کی دو میگھالے کی دو میزورم کی ایک نگالینڈ کی ایک اور اس کے علاوہ پودوچیری کی ایک سیٹ راجستان کی بارہ سیٹیں یہ بارہ سیٹیں راجستان کی گنگا شری گنگا نگر ہے بیکہ نیر ہے چورو جھنجنو سیکر جیپور گرامین اور جیپور اس کے علاوہ الور ہے بھرتپور ہے کرولی دھولپور دوسا اور ناغور یہ بارہ سیٹیں راجستان کی سککیم کی ایک اور سککیم میں آج بیدھان سبہ کا چناؤ بھی ہو رہا ہے اور ترپورا کی ایک سیٹ ترپورا پشیم اور تمیل نادو کی پورے انچالیس سیٹیں دکشن بھارت کا یہ ایک ایسا راج یہ جہاں پوری کی پوری انچالیس سیٹوں پہ آج مددان یعنی پہلے فیج میں ہی تمیل نادو کا چناؤ سماپت ہو جائے گا تمیل نادو ہی نہیں ایسے کئی راجیں ہیں جس کا چناؤ سماپت ہو جائے گا جس میں اترا کھنڈ بھی ہے جہاں کی پانچ سیٹیں وہاں پہ بھی سماپت ہو رہا ہے آج بددان اور اتر پردیش کی آٹھ سیٹیں جس کا ذکر بھی ہم کر رہے تھے قیرانہ سے جو سانسد ہیں سانسد بننے والی اس کے لیے لڑ رہی ہیں آہ اکرا حسن ان کو ابھی آپ نے سنا اور آہ تو سہارنپور کیرانہ مزفر نگر بزنور نگینہ مراد آباد پیلی بھیت اور رامپور یہ آٹھ سیٹیں اتر پردیش کی اور پشم بنگال میں جو اتری بھاگ ہے اتری پشم بنگال جو ہے نوردن پارٹ آف پشم بنگال اس کی تین سیٹیں پشم بنگال میں بھی آپ جانتے ہیں کہ سات چڑنوں میں مددان ہونا ہے ٹوٹل پشم بنگال میں سیٹیں بیالیس ہیں اور ان میں سات چڑنوں میں مددان بیہار کی طرح ہی ہونا ہے تین ایسے راجے ہیں جہاں سات چڑنوں میں مددان ہونا ہے جس میں بیہار ہے پشم بنگال ہے اور اتر پردیش ہے اور بیہار کی چار سیٹیں پشم بنگال کی تین سیٹیں اتر پردیش کی آٹھ سیٹیں یہ اس پہ آج پہلے فیج میں مددان پشم بنگال میں کوچ بیہار علی پردوار اور جلپائی گڑی اور اور زبردست پولنگ ہو رہی ہے پشم بنگال میں جبردست پولنگ ہو رہی ہے ترپورا میں اور اس کے علاوہ الگ الگ راجیوں میں دکشن کے راجیوں میں سب سے بڑا راج جو ہے وہ تمیل نادو ہے انچالیس سیٹے اور جبردست پولنگ وہاں بھی دکشن کے راج تمیل نادو میں اور تمیل نادو کو لے کر لگاتا جتنے بھی سروے آئے ہیں کئی سروے جو بتایا جا رہے ہیں اس میں بہت سارے سیٹے جو بہت ساری دی جا رہی ہیں انڈیا گٹھ بندھن کے اگنسٹ انڈیا کو ان سیٹوں پر کئیوں کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب کچھ جتنے بھی پول آئے ہیں وہ دکشن کے اس تمیل نادو اور دوسرا راج کیرل ان دونوں راجیوں میں ہنڈرڈ پرسنٹ سیٹے دے رہے ہیں تمام جتنے سروے آئے ہیں وہ انڈیا گٹھ بندھن کو اور تو یہ دکشن کا تمیل نادو انچالیس سیٹوں والا راج جہاں پوری کی پوری سیٹوں پہ مددان تو اور مددان کا پرتشت کتنا کس راج میں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس لوگ پروت دوہزار چوبیس کے پہلے چرن کے مددان کے پہلے لوگ صبح کا چناؤ جو دوہزار انیس میں ہوا تھا اس میں ان ایک سو دو سیٹوں پر جو آج جہاں پر مددان ہو رہے ہیں اس میں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں آئی تھی بی جے پی کو اس سمیں ایک سو دو میں سے چالیس سیٹے آئی تھی نمبر ون کی پارٹی اس سمیں تھی انہیں ایک سو دو میں اور دی ایمکوں کو چوبیس ڈی ایمکے جو ہے وہ ہی دکشن کا تمیل نادو اور وہاں انہی کی سرکار ساجہ سرکار ہے کانگریس اس میں سرکار میں ساجہدار ہے تو چوبیس سیٹیں ان کے پاس اور پندرہ سیٹیں کانگریس کے پاس تھیں فرسٹ فیض میں اور تیئے سیٹیں ادرس کے پاس گئی تھی یہ جو فیگر ہے ایک سو دو سیٹوں کا یہ اب کیا اس کو برقرار رکھ پائیں گے اس کو آگے بڑھا پائیں گے بہت سارے سوال ہیں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے ہم لیکن ایک بات اور بھی دکھائی دے رہی ہوگی آپ کو سکرین کے بائیں داہینے سائیڈ میں جس میں ہے کہ داؤں پر کن کن منتریوں کے ساکھ لگ بھگ نو منتری ایسے ہیں اور ایک اوپراجی پال جن کی ساکھ جو ہے داؤں پہ ہیں اور اس میں آپ لگاتاہ ارجن رام میخ بال کو دیکھ رہے ہیں بی کانیر سے چناؤں لڑ رہے ہیں نتین گھٹکری کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چناؤں لڑ رہے ہیں ناغپور سے سنجیب بلیان مزفر نگر سے چناؤں لڑ رہے ہیں سنجیب بالیان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار گھڑ چکے ہیں نشیت پرمانک جو ہیں کچ بیہار سے چناؤں لڑ رہے ہیں منتری ہیں اور جیتندر سنگھ جو ہیں وہ ادھمپور سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور سربانند سونو بال اسی ادھمپور کا ذکر آتے ہیں ذرا ایک خیال آ گیا کہ ادھمپور میں ہی پردان منتری نارندر موڈی نے ایک بابا رام دیو ساکھ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ وہ وہیں پیدا ہوئے تھے کشمیر میں پیدا ہوئے تھے جبکہ وہ پیدا کشمیر میں نہیں بلکہ ادھر رازتھان کے کاشمیر میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ کشمیر میں تو پردان منتری نارندر موڈی کچھ کچھ گھڑ بڑیاں ایسے کرتے ہیں اتحاس میں جانے سے پہلے کچھ شود پرک باتیں سربانند سونو بال ڈیبرو گھر سے چناؤ لڑ رہے ہیں یہ بھی منتری ہیں آپ جانتے ہیں اور ارجن رام مہوال بیکانیر سے یہ نو منتریوں کا ذکر یہاں ہم لگاتار کر رہے ہیں اور اس میں سے کئی منتری فسے ہوئے نظر آتے ہیں پرشان ٹنڈن جی کے پاس آنا چاہتا ہوں پرشان جی آپ بنے ہوئے ہیں لگاتار اور نگاہیں آپ کی ٹکی ہوئی ہیں اتر پردیش میں ہم تھاکور چوبیسی کی بات کر رہے تھے اور لوٹا اور نمک کی قسم کھا کر یعنی پانی اور نمک کہیں لوٹا کا مطلب پانی اس میں پانی اور نمک اس کی قسم کھا کے جو جیون کے لیے بہت ہی اوپیوگی ہوتا ہے پانی بھی اوپیوگی ہے نمک بھی اوپیوگی ہے بھوجن کے لیے نمک کی ضرورت ہے پینے کے لیے پیاس بجھانے کے لیے جیونیاپن کے لیے پانی کی بھی بہت ضرورت ہے اور ان دونوں کی قسم کھا کر اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بوٹ نہیں دینا ہے اس وار بوٹ کا بہشکار کرنا ہے اور وہ بھی اتر پردیش جیسے راج میں اور یہ ایک مانا جاتا ہے کہ جتنے بھی چھتریے ہیں اتر پردیش میں خاص کر چاہے ادھر ہم گجرات میں دیکھیں رازتھان میں دیکھیں یہ مور اور لیس بی جے پی کے طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں لیکن یہاں بی جے پی کے خلاف یہ ماحول کیوں بن گیا ہے کیسے بن گیا ہے اور اس کا کیا کچھ اثر پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دوستو ای بی ایم کی بھی ہم بات کریں گے آپ بنے رہیے ای بی ایم میں بھی بہت ساری گربڑیاں ہیں اور ان گربڑیوں کے بیچ کیسے چناؤ ہو رہا ہے اس پہ بھی چرچہ ہم کریں گے لیکن ذرا یہ تھاکور 24 ہی سمجھیں چھتریے مہا سبھا کو سمجھیں اور ان کا اثر کتنا پڑھ سکتا ہے آج کے اس چناؤ میں اس کو بھی سمجھتے ہیں پرشان ٹنڈن جی راجیب جی اس کو اس فیلومنہ کو آپ دیکھیں کہ گجرات راجستان استر پردیش سے تک یہ پھیلا ہوا ہے معاملہ ہے پورا جو چھتری سماج راجپوس سماج بی جے پی سے ناراض ہوا ہے اس کی اثر کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے دو تیزے میں آپ کو ریکھانکت کرنا چاہتا ہوں یہاں پر چودری چرچ سنگھ نے ساٹھ ستر کے دشت میں ایک فارمولا بنایا تھا اس کو نام رکھا تھا آجگر آجگر کیا تھا اہیر جاد گوجر راجپوس اور وہ winning فارمولا تھا اس میں مسلم بھی آپ جوڑ لیجے یہ راجپوس سماج کے ادھر آنے سے یہ آجگر واپس جیویت ہو گیا ہے یہ ہم دیکھیں گے جب چناؤ جب یہ چناؤ کے پرنام آئیں گے تو دکھا ہی دے گا اس میں دوسرا کھام ایک ایسی فارمولا تھا جو مازو سے سولنکی ریکھ کر آئے تھے اس میں بھی چھتری تھے اور وہ کھام ادھورہ ہو گیا تھا جب چھتری بی جے پک طرف چلے گئے تھے تو یہ دو پھرنامنا جو ہے گجرات اور اتر پردیش میں پشمی اتر پردیش میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دو فارمولا جو ہے واپس آگے ہیں یہ دو کومیلیشن واپس آگے ہیں اور یہ جو اکھلیش یادو پیریے کی بات کرتے ہیں اس کا یہ بستار ہو گیا ہے ایک بات دوسرا کی راجیب جی ابھی اتر پردیش کے میں چلاؤ کے وہ دیکھ رہا تھا پرسنٹیج جو ایک بجے تک کے ہیں اس میں ایک بات میں ساپ کر دوں کہ جو پرسنٹیج آپ دکھا رہے ہیں یہ فارم سی ہے کیونکہ کل سپریم کورٹ میں جو بات ہوئی ہے اس کو میں ریکیپ کر دوں کہ ایک فارم سترہ اے ہوتا ہے اور ایک فارم سترہ سی ہوتا ہے یہ جو آکڑے آپ دکھا رہے ہیں یہ سترہ سی ہے یعنی ایویم سے نکلا ہوا ووٹ ایویم کی کاؤنٹنگ ہے کتنا پرسنٹ ووٹ ایویم میں دردار جوا ہے اس میں سترہ اے نہیں ہے کی پولنگ سٹیشن میں کتنے لوگ گئے پولنگ سٹیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو پولنگ سٹیشن میں ایک ریشتر ہوتا ہے جس میں آپ کا ووٹر آئے کارٹ سے ملاتے ہیں اس کے بعد آپ تسکت کرتے ہیں وہاں پہ اور وہ ایک سیئل نمبر ہوتا ہے جس سیئل نمبر پہ آپ نے آپ کے نام کے آجے ہے وہ سیئل نمبر تک اتنے لوگ ووٹ دے چکے ہیں یہ سترہ اے اور سترہ سی ان دونوں کا ملان ہی ضروری ہے تک سپریم کورٹ میں اس پر لمبی بحث ہوئی ہے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ سترہ سی ہے سترہ اے پبلک ڈومین میں ایلیشن کمیشن نہیں لاتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات کی جو ای وی ام کی بات ہے راجیب جی ای وی ام کو بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ای وی ام کی وجہ سے لوگ پیسیو ہو جائیں گے لوگ اداسیم ہو جائیں گے ووٹ دے دے رہے آئیں گے اتنی گرمی کے باوجود یہ جو آکڑے مجھے دکھائی دے رہے ہیں سکرین پہ ایک بجے تک کے تین بجے کا ڈیٹا آئے گا تو یہ اور بڑھ کے آئیں گے اتنی گرمی کے باوجود راجیب جی یہ آکڑے جس طرف جا رہے ہیں وہ مجھے 2019 کو کے آکڑے کو کراس کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں کچھ چھنٹا جنک باتیں ضرور ہیں کیسے کی رامپور اتر پردیش میں سب سے کم فکر جو دکھائی دے رہی ہے وہ رامپور پر دکھائی دے رہی ہے یعنی ایوریج جو ہے اتر پردیش کا وہ 36% کے آس پاس ہے اور رامپور کا جو ہے وہ 32% ہے میچ تو یہ ایک چھنٹا کی بات ہے کیونکہ رامپور کی ایک ہسٹری رہی ہے اور رامپور کو ہم دیکھتے رہے کہ پچھلی ویدان سبا میں بھی رامپور جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو رکا گیا تھا ایسی آپ دیکھیں کہ مجھپر نگر میں بھی لگ بک 37% اتر پردیش میں لیکن مجھپر نگر میں 34% ہی ووٹ پڑا ہے تو یہ اور پیری بھیچ میں 38.5% ووٹ پڑا ہے پیری بھیچ میں تو یہ بھی ایک سنکیت دے رہا ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھئے گا کی پچھلی بنگال میں جو 50% سے اوپر ووٹ جا رہا ہے پرمپرہ گرس ہے ان کی پرمپرہ کے حساب سے ووٹ وہاں پڑتا ہی ہے دیش کے پورتے علاقوں میں ووٹ جیدہ پڑتا ہے لیکن 50% سے اوپر ووٹ اگر ایک ووٹ تک پڑ گیا ہے تو یہ بھی ایک سنکیت دے رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے کس طریقے سے جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کس دشاں میں چیزیں جا رہی ہیں تو یہ بھی ایک کچھ سنکیت ہے بہت جگہ سے EVM کی گربڑوں کی تست آتی ہے وہ ہر الیکشن میں آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ترناؤ کے پرنام کو پروہاویت نہیں کرے کہ جو EVM کی شکایتیں آ رہی ہیں یہ جو اکرہ حسن بات کر رہی ہیں یہ مجھے رامپور کی یاد دلا رہا ہے کہ آپ علب زنکیت سماج کو ووٹ دینے سے روک رہے ہیں آپ برکے والی محلاؤں کو آپ روک رہے ہیں کیا وہ پلاہ منتری کاریلے میں جا رہی ہیں جتنی تلاشی آپ لے رہے ہیں ان کی کیا وہ انٹرنیشنل فلائٹ میں جا رہی ہیں کیتنی تلاشی آپ ان کی لے رہے ہیں وہ ووٹ دینے آ رہی ہیں وہاں پہ مجھے وغیرہ لگا ہوتا ہے اور ان کو آپ اس لئے تلاشی لیں گے تو اس کا ایک جو ہے نگٹیو ایمپیک جاتا ہے لوگ گھروں سے رہی رکلتے ہیں خاص کر مہیلہ ہیں یہ چھنٹا تلاشی بات ایلیکشن کمیشن کو کہ جو بھی ادھکاری وہاں پہ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ووٹ کا ادھکار سمیدھانک ادھکار ہے اور ایلیکشن کمیشن کی سمیدھانک ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ویکتی جو ووٹ کے مدان کین تک پہنچا ہے اس کا ووٹ درج ہو چاہے ووٹنگ کا ٹائم نکل جائے پھر بھی درج ہو اس کا ووٹ اگر وہ مدان کین کے اندر آگیا ہے راجی جڑ گئے ہیں پریم کمار جی آپ کا سواغت کرتا ہوں اس کار کرم میں اور سیدھا آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں پریم کمار جی ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ بیوی پیٹ یعنی چناؤ کی پرکریہ میں دونوں سہای ایک ایکوپمنٹ ہیں دونوں سوالوں کے گھیرے میں رہے ہیں اور ای بی ایم کے ساتھ ساتھ پہلی بات تو یہ ہوتی رہی یہ باتیں ہوتی رہی کہ ای بی ایم کی جگہ بی بی پیٹ بیلٹ پیپر کا استعمال کیا جائے اور بی بی پیٹ سے جو پرچی نکلتی ہے اس پرچی کی کاؤنٹنگ ہو لیکن ان سب کے بیچ سوالوں کے گھیرے کچھ کہا جاتا ہے کئی جگہ ابھی جیسے ہمارے ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ چاہے رامپور ہو یا کہرانہ سے اکرا حسن کی بائٹ سنائی تھی جس میں وہ کہہ رہی ہیں برکے والی محلاؤں کے ساتھ جو جاتی ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں خاص کر الپسنکیق سمودائی کے لوگوں کے ساتھ ان کو ووٹ ڈالنے نہ دیا جائے ایسی سمبھاونہ درشائی جا رہی ہیں لیکن ان سب کے بیچ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جب لوگ نکل رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں تو لوگ نکل تے اس بیچ یہ اس ویجوال کو دکھا دینا چاہتا ہوں الپسنکیق سمودائی کی بات کر رہے ہیں رامپور کا یہ ویجوال ہے اور کیسے الپسنکیق سمودائی کے لوگوں سے ایک نہیں بلکی دو دو آئیڈی کارڈ مانگا جارا اگر فل سکرین اگر لا کے دکھا سکتے ہیں تو دکھائیے ریپیٹ تو یہ دیکھ رہے تھے آپ آدھیکاری نے کہا ہے ایک نہیں بلکی دو دو کارڈ یہاں دکھائیے اور اس کے بعد ہی آپ ڈال پائیں گے اس کو دیکھ کر کے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے جس کی چرچہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے یعنی جو جس سمودائی کے لوگ آپ کھلاب ووٹ ڈالیں گے اس سمودائی کے لوگوں کو ڈالنے ہی مد دو یہ اس بیچ یہ کون سا یہ ویجوال بھی آپ تک پی جی دمرم صبح صبح انہوں نے ووٹ ڈالا ہے سامان نی ویجوال ہے جو ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کے ویجوال ساتھے رہتے ہیں انہیں میں سے ایک ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے پریم کمار جی جرہ آپ سے سمجھ نا چاہتا ہوں اس کے حساب سے اگر اس ویجوال کو آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کیا یہاں سے چناؤ کو پرباویت کرنی کی کوشش ہو رہی ہے ای بی ایم او بی بی پیٹ کو کنارے رکھ دیجئے آپ تک اگر ایم تک آدمی پہنچے ہی نہیں تو بوٹ کیسے ڈالے گا شکریہ راجیو جی یہ جو تصویر جس میں داروگ چیک کر رہا ہے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جو بھائی الیکشن میں رامپور میں صرف تیس پرتیشت بوٹ ہوئے تھے تیس پرتیشت بوٹ چونکنے والی بات تھی پورے دیش کے لئے کیونکہ جب جمہو کشمیر بھی اشانت ہوتا تھا تب بھی تیس پرتیشت بوٹ نہیں جایا کرتے تو وہاں بھی اچھا اس سے زیادہ بوٹ ہو جاتا تھا تو یہ حالات رامپور میں کیوں بنے اس پر بیتے دنوں جو چرچہ ہوئی نہیں لیکن اب جب لوگ سبح چناؤ کے دوران یہ تصویر آ رہی کہ پولیس ووٹر کو بھوٹ کے پاس میں چیک کر رہی ہے تو ہم دیکھ ہے اور دوسرا ہے کہ اگر چیک کر رہی تو کیا وہ سبھی سمودائے کے لوگوں کو چیک کر رہی ہے یہ بڑا پرشن ہے تو یہ تصویر سامنے آئی ہے یہ خطرناک تصویر ہے بیابت تصویر ہے اور مطدات کو نربیق مطدان سے روکنے والی تصویر ہے اس پر تورنت سنگیان لینا چاہیے چناو آئی کو یہ ہم نے تصویر دیکھئے پچھلے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے یہ تصویر سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہے اور ایک اور ایمپورٹن بات یہ ہے اس کے بابجود کی ایسی تصویر مل رہی ہیں اب تک جو رامپور میں بھی ووڈ پرتیشت ہے میرے خیال سے 32 33 کا ووڈ پرتیشت رامپور میں بھی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو 36% کے مقابلے اگر رامپور میں 32% ہو رہا ہے اور وہ بھی 6 گھنٹے میں تو ہم ہوپ کر سکتے کہ ہر حال میں 60% سے زیادہ مددان رامپور جیسے علاقے میں بھی ہوگا جہاں 32% میں 30% دیکھنے کو ملا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدداتا جوکھم اٹھانے کو تیار ہیں وہ ساہس کر رہے ہیں وہ ووڈ دے رہے ہیں اور جو روکنے والی شکتیاں ہیں مددان کو نیروت ساہیت کرنے والی شکتیاں ہے مددان کر رہے تو اس کو بھی نگرانی کرنی ہوگی یہ ایک طرح سے ہر پتیاشی کے لئے میں بول رہا ہوں سب کو چاہیے کہ مددان کے پتیش چوکس رہے لیکن یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ مجھ پر نگر جیسے علاقوں میں کتنا زبردست چناؤوی سنگھرش میں اتنا بڑا پرشن ہو سکتا ہے مہلا مہلا کو چیک کر رہی تو بہت نگٹی بات بھی نہیں ہے لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ چیک کرنے کے نام پر حراظ کیا جاتا ہے یہ زیادہ چنتا کی بات ہے اور اکرہ حسن نے اس پوائنٹ کو بھی اٹھایا یں مددان ہوا تھا لوگ سبا چناؤ میں overall تو اس بار بھی پہلے چرن میں جو سیتے ہیں اس کا بھی ہم نے ایک جگہ اکبار میں دیکھا تھا کہ وہ سرشت پرتیشت کے ہی آس پاس ووٹنگ ہے تو یہ ووٹنگ پرتیشت ہمیں لگ رہا میٹ آرام سے کرے گا ایک دیڑ پرسنگ بڑھ بھی سکتا ہے یہ ووٹ پرتیشت ابھی کے حساب سے چھے گھنٹے میں جو دیکھ رہا اور چار گھنٹے میں جو ہو سکتا ہے اس کا مان مان لگائیں پر آور جو ووٹنگ ہے اس کے حساب سے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے اچھا اچھا ووٹنگ ہے اور ہمیں اتصاہ جنک ووٹنگ ہے اور چھے تربار مولیانکن ہوگا اس کا لیکن پھر بھی ستہ کے خلاب ووٹنگ ہے یہ ہمیں دیکھ رہا ہے بلکل اتر پردیش کا یہ پورا ایریا جس ایریا میں آج پولنگ ہو رہی ہے اور یہ کہیں تو مسلم بہل ایریا ہے اور سب سے زیادہ پریشان بی جے پی یہی سے ہے کیونکہ پچھلی دفعہ ان آٹھ میں سے ماتر تین سیٹوں پر بی جے پی جیت پائی تھی پانچ سیٹے لوج کی تھی بی جے پی لیکن اس بار کیا وہاں کچھ گین ہوگا بی جے پی مل کر یعنی رالود اور بی جے پی مل کر کیا کوئی یہاں پر کمال دکھا پائیں گے رامپور ہو یا سہارنپور ہو مجفر نگر ہو یہ تمام ایریا اور اس ایریا سے ایسی خبریں خوب آ رہی ہیں کہ وہاں سنکھکوں کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے ان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے بلکل لیکن ساتھ ساتھ ای بی ایم پر کئی سارے سوال ان سوالوں کے بیچ اگر بمپر ووٹنگ ہو رہی ہے کئی ایریا میں لوگ نکل کے جا رہے ہیں تو یہ اس لوگ تنتر کے لیے ایک اچھی بات کہی جا سکتی ہے ایک اچھی ہے اور اس کے بھاگی دار بنی ہے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر راکیش پاٹک ڈاکٹر ساب آپ کا سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے اس کارکرم میں اور سیدھا آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اتر پردیش کا صورتحال اور اس پر چرچہ ہم کر رہے ہیں اس اس کے علاوہ تمام راجیوں میں بیہار میں دعوے کیے جا رہے ہیں خاص کر تیجسوی یادب کی طرف سے چاروں کی چاروں سیٹے ہم جیت رہے ہیں اور ان سے جو سوال پوچھے گئے بہت پترکاروں کے دورہ وہ بہت ہی ہسی آسپد ہے ہسی آتی ہے ان سوالوں کو سن کہ ایک بار اس بائٹ کو فٹ سے لانا چاہتا ہوں جو سوال پوچھ رہے تھے پترکار تیجسوی یادب سے اور کیوں پوچھ رہے ہیں یہ چناؤ 2019 کا تیجسوی یادب کا نہیں تھا لیکن 2024 کا چناؤ تیجسوی یادب کے اردگرد ہے اس لیے بھی یہ سوال شاید پوچھے جا رہے ہوں اور بیہار سے لے کر وایا اتر پردیش بدھے پردیش تک چلیں گے آپ کے ذریعے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں سنتے ہیں تیجسوی یادب کہہ کیا رہے ہیں سنیے چاروں سیٹ جو ہے جیت رہے ہیں جو فیڈ بیک آرہ برچر کر کے لوگ جو جو ہیں ووٹ دے رہے ہیں اور موجودہ سرکار سے لوگ جو ہے گسے میں ہیں اور کہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یہ چاروں سیٹ آرہی ہیں بڑی مجبورتی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ چاروں سیٹ جیت رہے ہیں آپ کے سوہ میں چھراب پسوان کی ماں کو گالی دیا گیا اس کو لے کر چھراب پسوان کہ جیسی 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 کھون کھول رہا مارا اور کوئی سوہ بڑی 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 ہم لوگ چاروں سیٹ فرس فیس کا جیت رہے ہیں اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ بی ہر جو ہے اس بار چوک کانے والا ریزلٹ دے گا آپ لوگ دھیرے رکھئے انتظار کی تو سن رہے تھے ڈاکٹر راکیش پاٹھک جی بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اس بار آپ لوگ زیرو پی آؤٹ ہو جائیں گے اور کون کہ رہا اس سے پہلے بھی اور بہت سارے سوال اور سوالوں میں جموعی کا جو سیٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سیٹ پر پردھان منتری نرین رب موڈی گئے تھے پریوار واد کی بات کرتے کرتے رہ گئے کیونکہ اس سے پہلے ایک ٹویٹ کر دیا تھا انہی تیجسوی آدب نے اور تیجسوی آدب کا کونفیڈنس یہاں ساپ جھلک رہا ہے دکھائی دکھائی دے رہا ہے اور ان سب کے بیچ اتر پردیش کا جو پشمی اتر پردیش ہے اور اس میں گازیاباد سے جو پریس کونفرنس بھی تھی آپ یاد کیجئے اس پریس کونفرنس میں انہوں نے کہا تھا اکھلیش یادب نے کی گازیاباد سے گازی پور تک ہماری ہوا بہ رہی ہے انڈیا گھٹ بندھن کی ہوا بہ رہی ہے یہ کونفرنس اکھلیش یادب کا اور ایک کونفرنس آپ راہل گاندھی کا دیکھ لیجئے اس کے بعد راہل گاندھی جو ایک سو پچاس پہ لے کے آگئے ہیں بی جی پی کے لیے اور اس کے بعد ایک کونفرنس ادھر شاید جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ہے کہ اب اگر چوبیس دن میں کوئی نیتہ واپس آ جائے اس کا ذکر آپ کر رہے تھے وہ واپس آ جائے پھر سے گیا ہوا واپس آ رہا ہے تو کیا یہ کچھ ہوا بدلتے ہوئے روح کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھاپنے کی کوشش کریں کیا آپ کے ذریعے کیا کچھ ہے پہلی بات تو یہ چوبیس دن میں نہیں وہ تو انیس دن میں لوٹ آئے ہیں محبور صاحب چھنوالا کے میئر ایک اپریل کو بی جی پی میں گئے تھے آج انیس اپریل ہے تو کل اٹھارہ دن میں گھر واپس ایک اپریل کو اپریل کو گئے تھے تو یہ بی جی پی والوں کو سوچ نہ چاہیے کہ محبور 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 شرما پردیش کے باقی بڑے نیتا موجود تھے منج پر محبور 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 دیش بار چینل چندوالا تو اب تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اپریل پھول بنایا انہوں نے بکر محبور باقی کے ماحول کی اگر ہم بات کریں تو اسے سنکیت تک ماننا ہی چاہیے کہ جس چندوالا کو بھارتی جنتا پارٹی کسی بھی صورت میں جیتنا چاہتی ہے وہاں مدبردیش مکہ منتری کم سے کم دس بار ہوا آئے ہوں گے کتنی دن کتنی راتیں وہاں بتائی ہیں گریہ منتری ہمیشہ بھی روڈ شو کر کے آئے سارے نیتا لگے ہوئے تھے وہاں کے دیا یہ بڑا سنکیت ہے باقی اگر پورے پریدرش بات کریں تو چھے سنسدی سیٹوں پر آج پورا جو نظر اگر ہم ڈالیں پورے دیش میں جو ماحول ہے مددان کی جو خاموشی کل تک دکھائی دے رہی تھی لیکن آج مددان کے دن ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اس خاموشی کو بٹن دبا کر درج کرانا چاہتے دوسری طرف آپ نے آتمی شواست کی بات سائیک لوجیکل وار فیر بی جی پی آر ایس آب ہی تک لڑتے آئے ہیں جس طور طریقے سے اس کا کڑا مقابلہ انہیں کانگریس اور انہیں بیوکشی دلوں سے مل رہا ہے لیکن یہ جو کانویڈنس ہے اور نرین رموڈی جی کانویڈنس ہے جو انٹرویو دے رہے تھے ان کی انگلیاں کام رہی ہم نے دیکھ سوچل میڈیا پر وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں لیکن لوگ جس طرح سے پرستط کرتے ہیں ایسی باتوں کو جس طرح کے بیان آرہے ہیں وہ جس طرح مدیوں پر بھٹک رہے ہیں کبھی سناتن کی بات کرتے ہیں انہوں نے یہ تک کو کورس کریکشن کرتے ہوئے بھول صدھار کے روپ میں پریس کانفرنس میں کر 150 سیٹوں پر لے آئے ہو سکتا ہے اگلے ایک دو چرن باد کہنے لگیں کہ موڈی جی کو 200 سیٹ نہیں آنے والی ہم جانتے ہیں یہ سارے بیان چائے 400 سیٹوں کا دعوی موڈی جی کریں یا راحل گاندی 500 سیٹوں کی بات کہیں دونوں ہی باتیں ابھی دھراتل پر صحیح 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 ثابت ہوتی نہیں دیکھتے جب تک جنتہ کا فیصلہ سامنے نہ آ جائے جنتہ فیصلہ کرنا کیا چاہتی ہے جس طرح سے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے جس طرح سے دو دو آئیڈنٹیٹی کارڈ مانگے جا رہے ہیں پولیس روک رہی ہے یہ ہم 2023 کے ویدھان سفا چناؤ میں بھی دیکھ چکے ہیں اور کلیکٹر کانگریس کے پرتیاشی سے جھگڑا کر رہے تھے بہنس موایس کر رہے تھے جب کی نرواج چن کے نیاموں میں یہ شامل ہے کہ اگر آپ مطدان کینر کی نردارت پریدی میں پانچ بجے سے بھی پہلے آگئے ہیں تو چاہے رات کے نو بج جائیں آپ اپنا ووٹ ڈال سکیں گے یہ مطدان ٹیم کی جمعیداری ہے کہ کسی بھی صورت میں وٹ جاتی ورگ کسی بھی آثار پر انہیں لگ رہا ہوگا کہ ہمیں ووٹ نہیں ملنے والے تو انہیں ووٹ ڈالنے سے ہی روکنے کی کوشش کی جائے گی دیش میں کئی ایسے چیتر ہیں راجیب جی جہاں تلیتوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے جو اچھ مدیمبر گی جاتی ہیں ایسی گھٹنا ہیں تو اگلے چرنوں میں دیکھنے کو ملے گی لیکن آج کی تاریخ پہلے چرن میں دیکھ ہیں تو جو آنکڑہ پچھلے بار چناؤ کا تھا پرینام کا تھا ایک سو دو میں سے اس سے تو کہیں گھٹے میں جاتی ہوئی بیجے پی دکھائی دے رہی ہے ید پی ابھی اس کے بعد آج کی جو بھی ایگزٹ پول دکھائے تو نہیں جا سکیں گے لیکن پارٹیاں اپنے اپنے اس طرح پر مدداتاؤں سے ہمارے آپ کی جیسے سنستاؤں سے بات کر کے کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سے اگر کوئی دھنی ان کو سنائی دی کچھ دھڑکن پر رات رکھ پائے تو اگلے چرن میں چناؤ اس سے بھی کٹھن ہوتا جائے گا میں بار بار دھور آ رہا میں پھر کہنا چاہتا ہوں راجی جی اگلے چرن میں بی جے پی اور مانی پردان منتری اس چناؤ کو پوری طرح سے دھارمک اور سامپردائک دھروی کرن کی راہ پر لے کر جانے والے ہیں ہندو مسلم کرنے کے لیے کسی بھی سیما تک جا سکتے جی راجی بلکل پردان منتری نریندر موڈی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے بھاشن دے رہے تھے اور موڈی موڈی ویدی موڈی سکتے بھچ راجی روی بھچ بھچ موڈی بھچ سکتے بھچ مجفر نگر کے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی مجفر نگر تک آئے گا اور کس کو مدان کر رہے تھے کس کے ساتھ ہی ہیں یہ وہ سب ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن یہ مزفر نگر کی گھٹنا ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہے اور ساتھ ساتھ فرضی مدان بھی اگر یہاں سامنے آئے اور تیسری ایک تصویر اور ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھا رہے تھے ہم جس میں کیسے الفسنکھک ووٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ ایک نہیں بلکہ دو دو آپ پرمان پتر دیجئے آدھار کارڈ مانگا جا رہا ہے اس کے عل باوہ ایک اور پرمان پتر مانگا جا رہا ہے تب ہی آپ مت ڈال پائیں گے ووٹ ڈال پائیں گے ذرا اس تصویر کو بھی لے آئیے جو سکرین پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دکھا رہے تھے آہ اسی پشمی اتر پردیش کی ہی تصویر ہے آہ ذرا اس کو آڈیو کے ساتھ سنتے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے سنیے کس دیگاری نے بولا آپ کو کس دیگاری نے بولا سنتوجی کس دیگاری نے بولا آپ کو کس دیگاری نے بولا سنتوجی تو آپ سن رہے تھے اور ایک اور تصویر جو مہلاؤں کے برکہ کی حالانکہ مہلہ دیکھ رہی ہیں برکہ اٹھا کر اور پہچان پتر دکھانے کا یہاں پر جو آپ دیکھ رہے تھے ابھی تصویر اس میں یہی تھا کہ آدھار کارڈ ہاتھ میں ہے لیکن ایک آدھار کارڈ سے کام نہیں ہوگا اور ایک چاہیے یہ کہتے ہوئے مدداتاؤں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے تو یہ کہاں تک جائز ہے یہ چنوائیو کو دیکھنا چاہیے صبح صبح چنوائیوکت مکھ چنوائیوکت راجیب کمار نے اپیل تو کی تھی کہ آپ زیادہ زیادہ سنکھیا میں آئیے اور مددان کیجئے لیکن کیا ایسے آپ امید کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ سنکھیا میں مددان ہو پائے گا جب ایسے مدداتاؤں کے ساتھ آپ اس ڈھنگ کا بہوہار کر رہے ہیں اپنے ادھیکاریوں کو کیونکہ اب تو بہت آسان ہے ایک بار جلدی سے جگدیب سندو جی کے پاس آنا چاہتا ہوں اب تو بہت آسان ہے سندو صاحب کی خبر کئی الگ الگ سورسز کے ذریعے اور خاص کا سوشل میڈیا کے ذریعے تو پہنچی جاتی ہیں اور ٹاپ لیبل تک خبریں پہنچ جاتی ہیں اور ایسے میں جبکہ آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انڈیا گٹ بندھن کے طرف ووٹ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں یا جو ان کے طرف ڈالے نہ ڈالے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے مدداتاؤں کو روکنے کی کوشش اور ایک طرف بی جے پی کے پکش میں اور یا انڈیا گٹ بندھن کے خلاف ووٹ ڈالنے کی بھی تصویر آپ نے دیکھی کیا کچھ کہیں گے بہت کچھ ہم نے ایسا دیکھا ہے پہلے بھی لیکن آج کی تاریخ میں کتنا جائز دکھائی دیتا ہے کسی کی حالت میں جائز نہیں ہے چناؤ آئیوگ کو بھارت کے چناؤ کرانے کے لیے جس پرکار سے پردی بد ہونا چاہیے تھا یہ اس میں سیدھے سوال کھڑے کرتا ہے اور ستھانی پرچاشن کے اوپر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ مجفن نگر اور سہارنپور اور کیرانہ میں پچھلے چناؤں میں بھی بہت سے پرچاشن کے ادھکاری ایسے تھے جو بار بار جن کے بارے میں شکایٹ کی گئی تھی پرچاشیوں کے دورہ اور انہوں نے بہت بار اس طرح کے روپنے کے پریاس بھی کیے تھے اور جہاں بھی پرچاشی جا رہے تھے ویپکش کے بیجے پی کے ویروتی پرچاشی ان کے پیچھے پیچھے پولیس کی گاڑیاں بھی رہتی تھی تو یہ جو ایک پرکریہ ہے یہ ستہ داری پارٹی یا جو وہاں شاشن میں ہے پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی یہ اس پرچاشن کی کمیہ پہلے بھی جا کر ہو چکی ہیں اس پرکار کے پرشن چن ان پر پہلے بھی لگ چکے ہیں یہ اب بھی لگ رہے ہیں اور یہ تیہ ہے کہ جس طرح سے ابھی ورطمان میں جو ایک ستہ کے ویروت میں جس طرح سے ابھی متدان ہونے جا رہا ہے یا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یہ تیہ ہے کہ وہ اپنے انتر کو کم کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کا ادھکار کو ونچت کرنے کے لیے اس پرکار کے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں الگ الگ کانسٹیچنسیز میں الگ الگ جگہے میں علاقی یہ اتر پردیش میں ایک دھرم وشیس اور سمدائی وشیس کے ساتھ ادھکتر ہوتا پایا گیا ہے تو یہ سیدھا سیدھا سا وہاں کے ستھانی پرشاشن اور چناب آئیو کی پرشاشن اور ان کی کاریہ پرنالی پر ایک طرح کے بڑے سوال پیدا کرتا ہے اور سکتہ دھاری پارٹی اپنے ہتھکنڈوں سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ دیکھیں پہلے کہا جاتا تھا کہ چناب میں بوتھ کیپچرنگ ہوتی ہے اور وہ بوتھ کیپچرنگ اس پرکار ہوتی ہے کہ لوگ اس میں گھش جاتے ہیں اور بیلٹس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے بعد کہا گیا کہ بوتھ کیپچرنگ کو روکنے کے لیے ای وی ایم لائی گئی ہے لیکن یہ ہم بوتھ کیپچرنگ کا ایک نیا پراروپ دیکھ رہے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے ان کے ادھکاروں کو کسی بھی مطلطہ کے ادھکار کو ونجید کیا جاتا ہے تو یہ ایک طرح سے بوتھ کیپچرنگ کا ہی ایک نیا روپ ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سب سے بڑے سوال اس چناب آئیوک کی کارشہری پہ ان کی پرشاشر پہ ان کی پندلتی پہ کھڑا کرتا ادھر چروہ لوگ صبح کے رامپورا رینی گرام پنچائت آسل کھیڑی میں کانگریس کے بوتھ ایجنٹ کے ساتھ مارپیٹ کی گھٹنا ہوئی ہے اور یہ چروہ سے آپ جانتے ہیں کہ چروہ میں جو سانسد تھے ورطمان سانسد وہ کانگریس میں آگئے تھے راہل کسوان اور اس کے بعد سے وہاں بہت گہمہ گہمی کا ماحول ہے اور چروہ ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے کھیمے میں کانگریس کے پلے میں آ جائے اور اس لیے بہت کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے ابھی ریجلٹ تو نہیں بتایا جا سکتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک الگ ماحول وہاں چروہ کے بارے میں زرہ سندو صاحب آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیا کچھ ہے وہاں پہ اور ان کے راہل کاسما کے آنے کے بعد کیا ماحول وہاں بدلہ ہوا دکھائی دیتا ہے کیا وہاں کانگریس کے پکش میں ماحول دکھائی دیتا ہے یا ہم لوگ دلی میں بیٹھ کر جتنا سنتے آئے ہیں وہی سب کچھ ہے وہاں کچھ دھراتل پہ کچھ اور ہے جی بلکل ابھی تک کہ جو سنگیت اور جانکاریاں آئی ہیں اس میں سپش طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک بڑا ورگ کانگریس کی طرف چھوک گیا ہے اور بوتوں پہ کانگریس کی بوتوں پہ زیادہ حلچت دکھائی دے رہی ہے ایسا سننے میں آ رہا ہے ایسی جانکاریاں بھی آ رہی ہیں اور جہاں تک چورو کی سوال ہے جب رہن کاسوان کا ٹکٹ کٹا تھا تو اس کے بعد رہن کاسوان کے پتا بھی راجنیتک رہے ہیں اس پریوار کا اس پورے چھتر میں کافی پرباہ ہے لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی چھوی ایک طرح سے صاف ہے جب ان کا ٹکٹ کٹا تو اس میں وہ کانگریس پارٹی میں آئے کوشش راجندر زنگھ راتھول کے دورہ کی گئی کی یہ جو چلاب ہے اس کو ایک ویکتی کے اندرے چہرہ کے اندرے تر دیا جائے لیکن چورو میں جو تکلیف ہے سچائی کے پانی کی پینے کے پانی کی ورستہیں اور انہیں جو تکلیفیں ہیں اور سب سے بڑی جو بیروزگاری اور اگنیویر اور کسان کسانوں کی جو تکلیفیں ہیں ان کو لیتے ہوئے اور جس طرح سے ہر بار کاسوان ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے تھے تو یہ ان کے کانگریس میں آنے کے بعد ایک لہر ان کے پکش میں چلی اور بھارتی جنسہ پارٹی نے ان کے سامنے دیپک جاجڑیا کو لایا جو پیرا میں اولمپک میں میڈلسٹ ہیں لیکن اب چناب آج جیسے ہو رہا ہے مددان ہو رہا ہے تو اب تک چناب آتے آتے ستھیاں بلکل بدل گئی ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک خاص ورگ جس کو ہم انسوجت اور دلت جاتی ورگ کہتے ہیں کہا جاتا ہے ان کے جو ان کا جو لجھان ہے وہ کانگریس کے پرتی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ایک بڑا بدلاؤ اس سارے شکاوری چھتر میں ہے اور اگر یہ اس طرح سے مددان کا یہ ایسا پیٹرن سامنے آتا ہے یا اس پرکار کا مددان ہوتا ہے تو یہ کانگریس کے لیے ایک طرح سے یوں کہہ لیجی کہ ایک سہت سٹی میں ان کے چناب کو جانے کا ہوگا جی بلکل چرو کی بات ہم کر رہے تھے اور ذرا ایک بار پھر سے ادھر املندو پادیہ جی آپ کے پاس کیا کچھ ہے کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس نہیں رجیب جی ابھی کوئی خاص اپ ڈیٹ تو نہیں ہے پس ای وی ایم کی شکایتیں جو کافی زیادہ آ رہی ہیں جی صاحب یہ پتایا کہ جو چند شیخر آجات راور ہیں انہوں نے شکایت کی ایک راسم نے بھی شکایت کی ہے اور کئی جگہ جو ہے معاملہ بہت انکم ہو رہی ہے جیسا کہ چھاکو چوبیسی میں میرےٹ میں وہاں کی اختصار سوچنا تھی کہ وہاں بہشکار کیا گیا ہے اور یہ خبر آئی ہے کہ پیلی بھیت میں گاؤں میں بہشکار کیا گیا ہے مددان کا چونکہ بہاں شیر کی سمسیاں ہے شیر آیا تا ہے تو شیر کی سمسیاں مددان کا بہشکار کیا گیا ہے شیر اب نہیں چاہیے لوگ کو آدمی چاہیے انسان چاہیے آپ اس طرح کے سمس سکتے ہیں انسان چاہیے آدمی چاہیے اور یہاں چھپن انچ چاہیے یا نہیں چاہیے یہ بھی پوچھا جائے گا لیکن آج چناؤ ہے اور چناؤ میں کون کیا چاہتا ہے کس کی سرکار بنے اپنے حساب سے ووٹ ڈال رہے ہیں لوگ اور ووٹنگ کے لیے ضرور جائیے ایک بار پریم کمار جی کے پاس جلدی سے آنا چاہتا ہوں پریم کمار جی بہت کچھ ہم یہاں چرچہ کر رہے ہیں اور صبح سے لگاتار چرچہ کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات کی آج ووٹنگ پرتیشت جس کی امید ہمیشہ بنی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نکل کے آئیں باہر رامپور کی بات ہو یا ادھر منیپور کی بات ہو رامپور اتر پردیش میں امپال کے پاس ایک پولنگ بودھ کو روک دیا گیا ہے اور بند کر دیا گیا ہے وہاں محلاؤں نے کچھ آنیمتہ کا آروپ لگایا تو منیپور یا ادھر رامپور یعنی اتر پردیش پشیمی اتر پردیش یا ادھر آپ دیکھیں تو چرو کا معاملہ ہو یا مدھے پردیش کا معاملہ ہو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑوڑیاں اور ان گڑوڑیوں کے بیچ سوالوں کے گھیرے میں ای بی ایم کئی جگہ اور ای بی ایم سے جو کچھ نہ ہو اس میں علپ سنکھکوں یا ایسے ووٹرز کو روکا جائے ان کو تنگ کیا جائے پریشان کیا جائے کہ وہ بوٹ ڈال ہی نہ پائیں کیونکہ یہ ایک بار کی بات نہیں جو بوٹر کو پریشان کرنے والی بات ہے یہ ہم نے بہت حد تک اتر پردیش کے ویدھان سبح چناؤں میں بھی دیکھا تھا اور خاص کر یہ اتر پردیش میں بہت ہوتا ہے کہ کسی کا نام اس بوت پہ ہے تو کسی کا نام جو ہے وہ وہاں سے پانچ کلومیٹر دور دوسرے بوت پہ ہے اور دونوں ایک ساتھ گھر سے نکلتے ہیں لیکن دونوں بوٹ نہیں ڈال پاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں یہ سب بھی شکایتیں آئی ہیں دوہزار انیس کا جو ایک ریسرٹس پیپر ہے اشوکا انورسیٹی کے پروفیسر کا اس میں بھی دیکھئے تو یہ باتیں وہاں بھی آئیڈنٹیفائی کی گئی ہیں جس میں تین مہتوپرن باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ووٹر میں سے یا تو نام لسٹ میں سے نام نکال دیجئے سیونٹین سی جس کا ذکر کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی پرشان ٹنڈن جی اور یا آپ اتنا دور بھیج دیجئے کہ جا ہی نہیں پائے ان سب کے بیچ بھی اگر ووٹنگ ہو رہی ہے تو اس کو کیا مانا جائے جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک ویجوال دکھائی تھی کہ ایک پولیس کرمی آئیڈی چیک کر رہا تھا اور یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ پولیس کرمی کیسے کیوں آئیڈی چیک کر رہا ہے ایک اور ویجوال یہ آواز آپ کی کٹ رہی ہے ایک اور ویجوال سامنے دیکھ رہا ہے وہ بھی مجھپر نگر کا ہے وہاں رتنپوری علاقے میں حسین آباد بھنوارا بودھ پر ہے یہاں ایک تصویر میں ہمیں یہ دیکھ رہا ہے راجیب جی کہ پولیس کرمی بڑی سنگچہ میں ہے ڈی ایم اور ایس پی بھی ہیں ایس ایس پی اور مہلا پولیس بھی ہے پورش بھی ہیں اور سب کی چیکنگ ہو رہی ہے یہ مان کر کے کہ یہ سندگ دو بوٹر ہو سکتے ہیں لیکن سارے جو بھیڑ ہیں وہ سنگچہوں کی زیادہ دیکھ رہی ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جہاں مطداتہ بوٹ کر رہے ہیں پوری علاقے کو بڑی سنگچہ میں پولیس ایک ایک کی آئی ڈی چیک کرتی ہوئی دیکھ رہی ہے یہ بیجوالز ہیں بیجوالز دیکھ کر میں نے یہ بیان کیا ہے تو یہ بہت آجوب کی بات ہے کیا یہ اس قسم سے پولیس ہر بودھ پر ایسا چیکنگ کر رہی کہ ان کو وہی پر سندگد بوٹر نجر آ رہے ہیں جہاں مسلمان بوٹ کر رہے ہیں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ مانی پور کا آپ نے ذکر کیا مانی پور میں آج فائرنگ بھی ہوئی ہے ان لوگ ہائل ہوئے ہیں بم بھی پٹے ہیں اور اسی بیشنوپور میں جہاں سے ہنسا شروع ہوئی تھی جہاں پہلے دن ہنسا شروع ہوئی تھی تو یہ گمبیر اسطحیتی میں وہاں کے لوگ پتیشت دوسرے جگہ سے برابر یا اس سے زیادہ ہی ہے تو یہ بیپریت پریشتی میں مانی پور کے لوگ سہاز دکھا رہے ہیں بوٹ کر رہے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے جس کے علاوہ اکتر پردیش میں ہم دیکھیں تو نشت روپ سے سہارنپور میں جو بوٹ پتیشت جیادہ نظر آ رہا ہے یہ پریانکا گاندھی جی جو ریلی ہوئی تھی اس کا اثر ہے اس کا ایمپیکٹ ہے اور لوگ بڑی سنچا میں بوٹ کرنے نکلے ہیں چناؤ بدل گیا ہے سہینکا گاندھی کے روڈ شو کے بعد سے سہارنپور میں اور مجھپر نگر میں تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں بالیان چناؤ ہار رہے ہیں یہ اس طریقے سے اس طریقے ہے بنی ہوئی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دیش میں ہی ایسا تو ہے کہ ایک لوگ سباسی داتاؤں کا موڈ بدلے گا اور دوسرے موڈ بدلے گا کہ پورے دیش میں ہی موڈ بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے اور راجستان راجستان کے بارے میں ہمارے ساتھ کہی رہے چناؤں جی کہ وہاں کانگریس کے مجھے میں میں زیادہ حل چل دیکھ رہی ہے تو یہ حل چل دیکھنا بھی ایک باق بتاتا ہے اور جو ہم دیکھ رہے تھے کہ راج بھی ناراض ہوئے جات اور گرجر ایک بھوکر کے بھوکر کر رہے ہیں سچین پائلٹ کا بھی یادو چلتا دیکھ رہا ہے گووین بھوٹاس رہ بھی یادو چلتا دیکھ رہا ہے ویسے ویسے گنگا نگر جیسے علاقے میں جو آج لگ رہا ہے مقابلہ مل رہا ہے بیہار میں بیہار میں چار سکھ ہیں یہ ساری سکھ اندی کے آکھوں میں ہوا کرتی تھی لیکن اس بھار جو چناؤ ہے ہم دیکھ رہے کہ نو آدہ میں ٹھوڑی ٹکر زیادہ ہے لیکن آرنگ آب جیسے مجبور سکھ مانی جاتی تھی راجت نے پانی پھلا دینا جو بولتے ساتھ سنگر سکھ راجت باقی دو علاقوں میں جو جیتن راب مانجی اپنا چناؤ جیتیں گے سندھے پیدا ہو گیا گا گاؤ سے لوگ بھگا رہے تیسرے پاسون کے بہنوں جو جمعوی میں لڑ رہے ہیں ان کے بھی جیتنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں یہ بہت مجبور سیٹ تو سپسٹ جیت رہی ہے اور چوتھا ہو سکتا ہے بی جیت جائے ایسا مجھے بیہار بجھ رہے ہیں 78 تو بیلیٹ یونیٹ بدلی گئی ہیں 69 کنٹرول یونیٹ بدلی گئی ہیں اور 88 وی وی پیٹ ابھی تک الگ چھترہ میں بدلی جا چکی ہے ہمارے درشکوں کی سہدارن جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پہلے بیلیٹ یونیٹ تو وہ ہوتی جس جریہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں کنٹرول یونیٹ وہ ہوتی ہے جہاں سے نروی چا ندھکاری بیلیٹ کو ریلیز کرتا ہے اور وی پیٹ میں پرچی آتی تو یہ سنکھے ابھی ہمارے دھیان میں آئی ہے تو مشینوں میں شکایت جو ملی تھی اس پر بدل گیا ہے مشینوں کو تو مشینوں کو لے سندھے لگاتار ہے سپریم کوٹ میں بات چل رہی ہے وی پیٹ کو لے کر پورے دیش میں سندھے ہے اور یہ پورا چناؤ اسی سے ہوگا اگلے چھہ چرن میں کوئی پرورتن ہونے والا نہیں ہے کچھ شکایت نہ آئی رہی ہے کہ کھیں پیسے بٹ رہے ہیں مد بردیش کمیٹی کے ٹوٹر ہینڈل پر انہوں نے ریلیز کیا ہے کہ بی جی پی کے کارکر مت داتاؤں کو نگدی بانٹ رہے ہیں اس کا کوئی ویڈیو سامنے آیا ہے یہ شکایت ہر چناؤ میں ہوتی ہیں ہر پارٹی ایک دوسرے پر بس اتنا سمجھ جوڑنا تھا کہ مد بردیش میں کو لے کر کیا ہوا ہے ابھی سبح سے جی 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 بلکل اور پشکر سنگھ دھامی کا بھی ایسے ہی ایک ویجوال جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے جو مد داتاؤں سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے دوہزار اونیس میں کیا کچھ ستتی تھی لوگ پر دوہزار چوبیس کا جو پہلا فیز ہے آج اور بائے سائیڈ میں چناؤ چرن راجیو میں ہے کتنی سیٹے ہیں یہ ہم رکھ رہے ہیں اب تک اب تین بجے تین بجے بارہ منٹ ہو رہے ہیں اور ایک بجے تک کے آخر چناؤ آیوگ کے ہمارے سامنے ہیں کس راج میں کتنے پرتیشت کی پولنگ ہوئی ہے وہ اور داہینے سائیڈ میں کن کن منتریوں کے قسمت داؤں پر ہے چار جون کو نتیجے آئیں گے اور دوہزار انیس میں جو چناؤ ہوئے تھے اور ان چناؤ میں ایک سو دو سیٹ میں سے کس کو کتنی سیٹ آئی تھی وہ سب ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو تمام جانکاریاں آج اس پہلے پیج کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ آپ تک پہنچا چکے ہیں پہنچا رہے ہیں سولہ کروڑ ترسٹھ لاکھ بی جے پی کے خاتے میں آئی تھی ڈی ایم کے سیکنڈ پوزیشن پر تھی ڈی ایم کے تمیل نادو کی پارٹی اور اسی کی سرکار کانگریس کے ساتھ ساجہ سرکار ہے آپ جانتے ہیں اور انڈیا گٹ بندن کی اہم سہیوگی ہے دکشن کے حساب سے دیکھا جائے تو چوبیس سیٹے ان کے پاس تھی اور اس کے علاوہ پندرہ سیٹے کانگریس پارٹی کے پاس تھی تیئیس ادرز کے پاس یہ ایک سو دو سیٹوں کا آکڑا دو ہزار انیس میں کیا صورت حال تھا لیکن اب دو ہزار چوبیس میں کیا کچھ ہوگا یہ ہم بتائیں گے جو نتیجے رائٹ سائیڈ میں بلکل نیچے چار جون ہم لکھ رہے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ آج دو راج ایسے ہیں جہاں پر ویدان سبھا کے چناؤ ہو رہے ہیں وہ سکیم اور ارون چل پردیش ہے وہاں پیرلللی ہو رہے ہیں ویدان سبھا کے چناؤ دو اور راج جہاں ویدان سبھا کے چناؤ ہونے ہیں ان میں سے ایک راج اوڈی شاہ ہے اور دوسرا راج آندر پردیش ہے تو آندر پردیش اوڈی شاہ میں ابھی ویدان سبھا اور لوگ سبھا کے چناؤ ساتھ ساتھ ہوں گے لیکن آگے ہم ان چیزوں کو بھی آپ تک ادھر راج ساتھ راج ساتھ کا جو چورو ہے اور ایسے علاقے میں کیونکہ بارہ سیٹے راج ساتھ کی ہیں وہاں اور پھر مدھ پردیش کی چھے سیٹے وہاں پہ بیہار کی چار سیٹے یہ سب کچھ سٹرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور بہت ساری تصویریں خاص کر اتر پردیش سے آ رہی ہیں جو ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں اور جیسے اگر بچ کے رہیے اگر چوری کر رہے ہیں تو اتنی کوشش جرور کیجئے کہ پکڑ میں نہ آئے کیونکہ ابھی ایک وندہ پکڑایا ہے اور فرضی ووٹنگ کر رہا تھا مزفر نگر کی بات ہے تو یہ سب کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر ایک کیس چل رہا ہے اربند کیجری وال کا اس کیس میں تھوڑا سا بتا دو پھر اس پہ آگے چرچہ ضرور کریں گے کیس میں ایسا ہے کہ اربند کیجری وال کے بارے میں ایڈی نے کل کوٹ میں ایک ریپورٹ دائر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اربند کیجری وال شوگر کے پیشنٹ ہیں اور زیادہ سے زیادہ آم کھا رہے ہیں مٹھائیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کو شوگر لیول بڑھ جائے اور پھر ان کو اس آدھار پہ بیل مل جائے اس پر آج سنوائی اور اس سنوائی میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہم آپ تک پہنچ آئیں گے یہ بہت ہی مزیدار یہ بات کیوں آپ تک رکھ رہا ہوں ہمارے ساتھی پرشان تندرن جی مند مند مسکرہ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ اربند کیجری وال آم اس لیے کھا رہے ہیں مٹھائیاں اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کا شوگر لیول بڑھ جائے اور وہ جیل سے چھوٹ جائے ان کو چھوڑ دیا جائے جیل سے بیل مل جائے ان کو لیکن اس بات میں کتنا دم ہے یہ عام آدمی پارٹی کے وکیل دھر بتا رہے ہیں اور ای ڈی کے وکیل یہ سب کسی برش آدمی کو جوڑ لیں تاکہ وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے تو ایک کیس اروید کیزریوال کا اس کی چرچہ اس لیے بھی کیونکہ چناؤ کے وقت اروید کیزریوال جیل میں ہے اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کو جیل میں اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ آدمی پارٹی تھوڑا بیک پھوٹ پہ آئے اور چرچہ ان کے بارے میں کم ہو تو یہ ایک پیرلل جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ تک رکھ رہے ہیں ایک پیرلل کہانی ای وی ایم اور وی بی پیٹ کو لے کے بھی چل رہی ہے اور اس کے لیے ابھی فیصلہ سرکشت ہے یہ فیصلہ اگر چار تاریخ کے پہلے آ جاتا ہے اور اس میں کہیں کہیں کل شام کو ہم لوگوں نے اس پہ بہت گہری جو کہیں کی چنتن ادھیان منن سب ہم لوگوں نے کیا اور اس آدھار پہ شام کو نیوز پوائنٹ میں اس آدھار پہ یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ فیصلہ آئے کیا جاتا ہے یا کیا کچھ کیا جاتا ہے سو پرتیشت کی ڈیمانڈ ہے یہ سب کچھ ان سب پہ بات کریں گے اور ان سب کے بیچ چناؤ اور چناؤ کی پرکریہ میں آپ اور ہم سب مل کر کسی نہ کسی روپ سے صحبھ بھاگی بنے ہوئے ہیں پرشان بھوچ کے اپنا بلڈ شگر بڑھا رہے ہیں کوئی بھی شگر کا پیشنٹ یہ نہیں کرتا ہے یہ جیون اور موت کی بات ہے اور 300 شگر لیویل بہت زیادہ ہوتا ہے صحت کے لیے ہانی کارک ہے لنبے سمیت اگر رہتا ہے تو اور میں بھی شگر پیشنٹ ہوں میں بھی آم کھاتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے آئس کریم بھی کھاتا ہوں سیما کے اندر تو اربین کے جریوال کے اوپر اس طریقے کے آروپ لگانا بہت بچکانا ہے اس طریقے کوٹ بہت جانبوچ کے اپنا شکر لیویل بڑھا رہے ہے کہ بیل مل جائے ارے وہ جانبوچ کے بڑھائیں گے تو وہ یمراج کو دعوت دیں گے یہ تو خطرے کا خیل ہے وہ تمام سارے اپنے باڈی آرگنز کو خطرے میں ڈالیں گے ڈیابیٹیز is نون as سائلن کلر باڈی کے اندر بہت کچھ پھر کرے گا تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرے گا اس طریقے کے آرگ میں کوٹ کو پھٹکا لگانے چاہیے اس طریقے کے آرگ پھلے کر پہلی بات دوسری بات کی وہ جیل کے اندر ہیں جو کچھ بھی وہ کھا پی رہے وہ جیل پرشاشن کی دیکھ رکھ کھا رہے ہیں اور اگر یہ کہاں ہوگا کہ دیابیٹک ہیں تو ان کے کھانے پینے پہ بھی کوئی ڈائیٹ یسیان کوئی مونیٹرنگ ہوگی پلاس ارون کے لیوال اتنے سمیہ سے دیابیٹک پیشنٹ تو ان کو بلکل جانکاری ہے کتنا کتنا کاربو ہیڈریٹ لینا ہے کتنا سگر لینا ہے کتنا کھانا کتنی کلوریز کنزیوم کرنی ان کو معلوم ہوگا کیوں نہیں معلوم ہوگا تو یہ تو بہت ہاسپس ہے اس طریقے اس طرح پہ چلا جائے اس طریقے کی باتیں کوئی مطلب تھانے دار کرے کوئی چوکی کا سپاہی کرے تو سمن میں آتا ہے ان بھورسمن ڈائیپٹیٹ اس طریقے کی باتیں کرے دوسری بات کی راجی جی تھوڑا سا بڑی پکچر آج کے چناؤ پہ دیکھتے ہیں ایک میں نے کہا تھا کی چھتری سماج کے آنے سے کیا ہو رہا ہے کی وہ جو ستر ساٹ کے اور اسی کے دشک میں ہم نے دیکھا تھا کہ اجگر اور خام دو ایک ویشن سے وہ دوارہ جیویس ہوتے میں دکھائی دے گئے ایک بات دوسری یہ بیجی پی پریشانی کی بات ہے دوسری بات اب تک جو رجحان اور مداتان کی باہر کی جو میڈیا کا پورا جو خاص بیجی پی میڈیا ہے ان کا رخ دیکھ رہے ہے اس سے صاحب لگ رہا ہے کہ اب موڈی صاحب کے کرشمے میں ٹھکان دکھائی دے رہی ہے کچھ نیا بن نہیں کر پا رہے ہے ایک کرشمائی ریڈر کو لمبے سمیت تک کرشمائی ریڈر بنے رہنے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنا پڑتا ہے کچھ original کرنا پڑتا مولک لہلو اگر آج تک یاد کی جاتے ہیں تو اپنی مولک کی وڈے سے یاد کی جاتے ہیں کسی ڈرامے کی وڈے سے یاد نہیں کی جاتے تو جو ان کی بہت پریدیٹیبل جو آسانی سے آپ انداز رکھا سکتے ہیں کہ آج اگر راہول گانجی نے بھاشر دیا ہے اور اس میں ایک شبد آیا ہے تو کل نرند موڈی کے بھاشر میں وہ شبد ہوگا تو یہ اگر اتنی ان کی جو بھاشر ہے وہ اتنی آسانی سے جس کو اگر سندھا جا سکتا تو وہ کرشما نہیں ہے اب وہ لوگوں نے پہچان لیا ہے تو وہ کرشما کا جو فیڈ ہو رہا ہے کرشما موڈی صاحب کا وہ چناؤ کے پہلے چرم میں دکھائی دے گیا اور اس کا اثر آپ دیکھئے گا کہ بطور جس میں پاٹھر کی کہہ رہے تھے کہ کل سے ہی بلکہ آج شام سے موڈی صاحب کے جو پرچار ہوں گے اس میں بہت جو ہندو مسلمان کا جو ڈوز ہے وہ کافی بڑھ جائے گا ایسا مجھے انداز لگ رہا ہے آج کی پولنگ کا ٹرین دیکھ کر کافی ہندو مسلمان کا ڈوز بڑھ جائے گا دیکھیں کرشمائی ریڈر کو راجی بھی چیز میں وہ کچھ بھی بولتا ہے اس میں نئی بات آتی ہے وہ نئی بات موڈی صاحب پچھلے پانچ سال سے نہیں کر پا رہے پچھلا election پلواما اور بالا کوٹ کے حوالے ہو گیا تھا اب وپخش بہت ہوش یار ہو گیا اب ہم راہل گاندھی کی پریش کام فی سن رہے تھے دونوں میں ایک سمانتہ دیکھئے جس کو عام طور پر گو مرثق میڈیا ہے یا سرکار مرثق میڈیا ہے جس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے خاص ایجنڈا اس سے کیسے ڈیل کریں یہ وپخش نے سیکھ لیا ہے اور وہ لوس بول کو کہاں پھیکے باؤنری کے باہر وہ انہوں نے سیکھ لیا ہے اب چیز بھی یاد ور کا اگزامپل آپ کو دکھائی دے گیا کی کس طریقے سے وہ ریپورٹر ایجنڈا لے کر رکھایا تھا اور بار بار پوچھ رہا تھا اور جس بھی یاد ہو نے اس کو کس طریقے سے ہینل کیا تو یہ کچھ جو لرننگ ہے وہ ابھی تک کی ایلیکشن کی یہ ہے اور دوسرا رہتا ہوں وہاں پہ لگاتار امیشہ کا انٹریو چل رہا ہے چناؤ کے بیچ میں اور ایک اور بات کی نڈا جی کی تصویر دکھائی دے گئی پہلے چرم ہی تو یہ دو مہترپور سنکیت ہیں جو ان کے میڈیا سے آ رہے ہیں حضی جب ان کی تصویر دکھتی ہے تب تب کہیں کہیں سنکٹ میں دکھائی دیتی ہے بی جے پی کیونکہ اگر سنکٹ میں نہیں ہے تو پردان منطری کی گارنٹی ہے سنکٹ میں ہے تو نڈا جی ہیں اور اس بیچ چناؤ کا دور اور ساتھ ایک نہیں بلکہ ساتھ چڑھ نو میں مدان اتر پردیش میں پردان شیطر میں اور وہاں بھاشن دیتے ہیں اور دیش کے گریہ منطری کا انٹرویو جیسے کہہ رہے ہیں پرشان تندن جی کی بار بار وہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میڈیا کا ایک دھڑا لگاتار اس کوشش میں ہے کسی طرح فائدہ پہنچایا جائے بی جے پی کو سیدھے شبدوں میں کہیں تو بین لگ لپیٹ کے لیکن بات یہاں سیدھی سیدھی ہے کی فائدہ یا نقصان کس کو کون پہنچاتا ہے کتنا کون انفلوینس ہوتا ہے یہ تو جنتہ کے اوپر ہے یعنی ووٹرز جو نکل کے جا رہے ہیں ووٹ دینے جا رہے ہیں ایک سو ویالیس کروڑ راج پولنگ ہے اور ان ایک سو دو میں سولہ کروڑ تیر سٹھ لاکھ مد داتا ہیں جو آج اپنے متوں کا استعمال کریں گے ان مد داتا وں ساتھ کوئی جوڑتے ہیں تو پھر اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے لیکن ڈاکٹر آکیش پاٹھک جی کچھ جوڑ نہ چاہ رہے ہیں جی کجری وال کے ماملے میں کورٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا سون بار کو سنائیں جی بلکل اس پوری سٹوری سمجھیں گے جلدی جلدی اس پارٹ میں اور اس میں سب سے مہتوپورن باتیں اب تین ساڑھے تین بجنے کو ہو ہے شاید ابھی تک اپ ڈیٹس نہیں آئے ہیں املندو جی اپ ڈیٹس جیسے آتے ہیں ان اپ ڈیٹس کو یعنی کی ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ کہاں کتنے پرتیشت ہو رہے ہیں ابھی تک جو پرتیشت ہے پریم کمار جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتصال جنک پولنگ پرسنٹ میں نے پہلے بھی کہا راجی جی پرتیشت ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے بار کا جو متعدان ہے اس سے ایک دو پرسنٹ جیادہ تک جائے گا جو اس کو ہم بہتر مانتے ہیں آج کی پریست تک میں یہ اتصال جنک ہے دو پرسنٹ اگر جاتا ہے مطلب ستر کے آس پاس جا سکتا ہے آس 68 68 پچھلے بار تھا ہم شیطر بار دیکھیں تو اتر پردیش میں مددان چل رہا ہے یہ 65 اور 70 کے بیچ میں ستھر ہوگا بیہار میں بھی وائی ستی ہے کچھ جگہ چرور ہے جیسے مانی پور میں اتنی ہنسہ ہو رہی ہے مانی پور میں ہنسہ کی بیچ مددان پتشت جو زیادہ ہے پھائرنگ ہوئی ہے پولیس لیکن تصمیریں بتا رہی ہے کہ ایک طرف لوگ بندوق لے دوڑ رہے اور پولیس سامنے کڑی ہے اس کو پولیس روک نہیں رہی ہے جہاں کہیں سے کوئی پرتیرود میں کھڑا ہو آگا تو پولیس بھی ایک سائیڈ لے کر بھولی چلا رہی ہوئی جیسا پہلے ہوا تھا یہ تصمیریں یہ کہ رہی ہیں یہ پر ووٹ پرتیشت کا بڑھنا بھی کوئی اتصال جنگ بات نہیں ہے یہ ڈر اور خوف کا محول ہے مانی پور میں جو ساپ ساپ نظر آرہا ہے کوئی بھی دور سے بھرنا ایک جیسے معنی نہیں ہوتی یہ بھی ہم کہنا چاہتے ابھی چورو سے ایک تصمیر آرہی ہے روٹنگ روکنی کی کوشش کر رہا ہے کانگریس کاریکر تا اس کے ساتھ مارک بھی کوتی ہے اس تصدر پڑ جاتا ہے وہ بیجوال بھی میں دیکھ رہا ہوں آرہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کانگریس کاریکر یوں ہی نہیں بہہ رہے ہیں یہ ایک سنگرش کر رہے لڑائی لڑ پیسہ نہیں ہے سیج ہے گٹ بند سرک پر ریلیا نہیں کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی تھے ایسے میں کانگریس کی کاریکر تا اگر سنگرش کر رہے ہیں اور بورٹ پرسنٹیج بتا رہے کہ زوردار مقابلہ ہے پولیس کے خوف کے سامنے بھی الپسن چک در کے گھر میں نہیں چھپ رہا ہے بورٹ دینے کے لئے کھڑا ہے پتاڑی تھو رہا ہے لیکن بورٹ دے رہا ہے یہ ایک سنگرام ہمیں نظر آ رہا ہے اس چناؤ میں ایک پتر پرتیگریہ میں نے دیکھی تھی ان سے لوگوں نے کہا کہ کیا فرق ہے 2019 اور 24 میں انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بولا کہ ایسے ایسے نہیں ہے مطلب انہوں کا کہنے کا مطلب تھا اس بار موڈی موڈی نہیں ہے یہ ہی فرق 2019 اور 2024 میں تو یہ ساپ ساپ نظر آرہا ہے درشک بول رہے ہے موٹر بول رہا ہے پرتیقریہ دے رہا بھوکل ہو کر دے رہا ہے آج کے دن بھے بلند شہر میں بی جی پی سوال پوچھ رہتے جو سوال پوچھ رہا تھا تو اس پر حمل آور ہو گیا بی جی پی ساتھ پڑا یہ بلند شہر کی تصویر ہے تو یہ تصویر ہر دن بن رہے اور ابھی پرشان بہت صحیح بات کہہ رہے تھے کہ اب سارا ماملہ ہندو مسلم ہوگا شروع ہو چکا ہے پرشان جی وہ انہوں نے پورا پکس کر دیا ہندو مسلم پر تو یہ اب دیکھنے لگے ہیں آنے والے سمیے میں ہندو مسلم ہوگا یہ راج نیتی دیکھے پورے دیش کو یہ منیپور بنا کے چھوڑیں گے یہ بڑی بات آپ آخر میں کہنا ہے پورے دیش کو یہ منیپور بنا کر چھوڑیں گے آہ سندو صاحب آپ سے ذرا سمجھو آپ کو بھی لگتا ہے کیا کی اس بار کا چناؤ بی جی پی کے لیے ٹف ہے اور یہ جو چھتر میں آپ جہاں ووٹنگ ہو رہی ہیں آپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کسان اندولن اور کریشک چھتر سے زیادہ سمبندی چھتر ہیں اور یہاں کسان اندولن کا پرباو سیدھے طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگنی ویر یوجنا کا پرباو سیدھے طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں مہنگائی کا پرباو سیدھے طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو تین بڑے فیکٹر ہیں آج کے چناو میں اور یہ آگے آگے جیسے جیسے آگے چرن آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں الگ چھتروں میں یہی تین گنگا نگر میں بہت زیادہ ووٹنگ ہو رہی ہے میرے ستروں نے بتایا ہے میرے پاس میسیج آیا کہ وہاں ستھیتیاں کانگریز کی مجبوط ہوتی جا رہی ہیں گنگا نگر اس کے پات چورو جنجنو سیکر جائپور گرامین دوسا کرولی دورپور اور بھارت پور میں بھی پوری کی پوری بیلٹ ہے جس میں یہ ستھیتیاں ابھی ویبخش کے لئے مجبوط ہوتی جا رہی ہیں اور بھارت جنتہ پارٹی کے لئے یہاں کٹھنٹ ہیں بہت بڑھ گئی ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے ابھی تک کیونکہ ہریانہ کی ٹکٹ نہیں ہو پنجاب کی کانگریس نے نہیں کی لیکن جتنا ویروض ابھی سے پرتیاشیوں کا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشیوں کا ہو رہا ہے گاؤں سے ان کا خدیڑ نامت آگئی ہے اور اسی پرکار سے بہت ایسے چھتر ہیں پسٹی مطر پردیش کے جہاں بہت سغط ویروض کسانوں کے دورہ کیا گیا ہے گنہ کسان بہت مجبوطی سے اگر کھڑا ہے اور ان کی جو شکایت ہے ان کا جو ایک آکشیپ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دس برس میں صرف بیس روپے گنے کا بہا بڑھا ہے اور جب جو خات کے بہا ہیں جو کس انپوٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی اس کے الابہ جو اگنی بیر کا مدہ وہ بھی اسی چھتر کو پر بہت کرتا پچھلے بہت پردیش کو تو یہ اور جو ستھانی سمی کرن ہیں وہ جو جاتی سمی کرن ہیں وہ بھی بھارتی جنت پارٹی کے پکش میں نہیں ہیں جن میں تیاغی سماج ہے جن میں سین سماج ہے یہ بھی ان کے بھی پکش ہیں اور جو راجپut سماج کا ایک مخر ویروت پورے اتر بھارت کے ہر علاقے میں دکھائی دینے لگا جو خجرات سے چلو ہوا تھا اس پش الیکشن کے پیٹرن پر کیا جا رہا تھا وہ اس چناہ میں دوزار چوبیس میں یہ فارمولہ سفل نہیں ہو رہا اور یہ چناہ مگھے روپ سے ستھانی مدوں پہ اور ستھانی پرچاشیوں کی اپنے کارے پہ اور ان کی چھمتاؤں پہ آکے ٹک گیا ہے زیادہ متدان اب تک سب سے زیادہ متدان ترپورا میں تین بجے تک کے آکڑے اب سامنے آ چکے ہیں اور سکرین پہ آپ تھوڑی دیر میں وہ اپ ڈیٹ بھی دیکھیں گے ترپورا میں اب تک سب سے زیادہ متدان کی بات آ رہی ہے پہلے بھی ترپورا میں سب سے زیادہ متدان ایک بجے تک بھی ہم نے دیکھا تھا اور اب تین بجے تک کے جو آکڑے ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ترپورا میں سب سے زیادہ متدان ہوا ہے اور اس کی سنکھیاں جو ہے وہ 68.3 پانچ پرتیشت ہے 68.3 پانچ پرتیشت متدان ہوا ہے تین بجے تک ترپورا میں اور اس کے علاوہ پشم بنگال میں بھی 66.3 چار پرتیشت پشم بنگال میں ایک نہیں بلکہ تین بجے تک 66.3 چار پرتیشت اتر پرتیشت اب تک 47.4 چار پرتیشت اتر پرتیشت تمیل نادو میں 51 پرتیشت اتر پرتیش میں کم ہے آنکڑے جو بتا رہے ہیں وہ کم ہے اتر پرتیش میں تمیل نادو میں اور مدھے پرتیش میں 53.4 پرتیشت متدان مدھے پرتیش میں ہوا ہے تین بجے تک ترپورا میں اب تک سب سے زیادہ متدان ابھی آج کی تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں 68.3 پرتیشت ترپورا میں متدان تو تین بجے تک آنکڑے آ چکے ہیں اور ان آنکڑوں کے آدھار پر پشم بنگال میں تین بجے تک 66.3 چار پرتیشت متدان ہوا ہے ترپورا پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر پشم بنگال اور اس کے بعد باقی راج یہ سب تو یہ تمیل نادو میں 51 پرتیشت متدان ہے باقی آکڑے آپ تک جیسے جیسے ہم سکرین پر اسے اپ ڈیٹ کریں گے اور آپ تک اور پہنچائیں گے پودوچیری میں بھی 58 پرتیشت متدان کی خبر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ منیپور میں 63 پرتیشت کی متدان ہے اور مدھے پردیش میں 53.4 شن پرتیشت جمہو کشمیر میں 57 پرتیشت 36 گڑھ میں 58 پرتیشت بیہار میں بہت کم ہے 39.73 پرسنٹ بیہار میں ابھی تک ہے ماتر اسم میں 60 پرتیشت سے زیادہ مددان ہے ساٹھ تشملہ سات شن پرتیشت روناشل پرتیشت میں بھی 54 پرتیشت ہے جبکہ انمان نکوبار میں 45 پرتیشت تو الگ الگ جگہوں پہ اتر پرتیش میں ابھی تک ماتر 47 پرتیشت اتر پرتیش میں ہے اور اترہ کھن میں ماتر 45 پرتیشت یہ آنکڑے آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک یعنی تین بجے تک تین بجے کے 38 منٹ اس وقت کا سمیں اپڈیٹیڈ جو چنانو آیوگ کے جو آنکڑے ہم تک ہیں اور ان آنکڑوں کے آدھار پر ٹرن آؤٹ ایپ چنانو آیوگ کا اس آدھار پر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ترپورہ میں ابھی تک تین بجے تک 68.35 پرتیشت کی ووٹنگ ہو چکی ہے پولنگ ہو چکی ہے تو یہ آنکڑے ہم آپ تک دھیرے دھیرے جو بھی ہے آپ ہمارے لیفٹ سائیڈ میں جو سکرین دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہ اپڈیٹیٹ آنکڑے آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے بیہار میں سب سے کم مددان دکھائی دے رہا ہے بیہار کی ستھیتی جو ہے 39.73 بیہار میں ہے اور لیکن 36 گڑ کے آنکڑے کو 58.4 پرتیشت ہے اور یہ آنکڑے آپ تک ہم سکرین پہ پہنچا رہے ہیں اب سیدھا ہمارے تمام ساتھیوں کو سکرین پہ لے آئیے اور آگے چرچہ کو بڑھاتے ہیں بہت کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ان آکڑوں کے آدھار پہ جلدی سے یہ آنکڑے ان آکڑوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ڈاک ساہب رکٹر آکیش پاٹھک جی کیا کچھ کہتے ہیں یہ آنکڑے اور مدھے پردیش کے آنکڑے کیا ٹھیک ہیں یا کم ہیں آپ ہوگا اور آخری میں ایک آت گھنٹے بعد تک جب کمپائلیشن ہوگا مجھے لگتا یہ آنکڑہ بڑھے گا بیہار کو چھوڑ کر باقی سبھی پردیشوں میں ٹھیک ٹھاک مددان چل رہا ہے اگلے چھے چرنوں میں بڑی چنوتی ہے وپکش کے لوگوں کے سامنے وہ کتنا مددان کرا پاتے ہیں وہ اپنے مددادا کو کتنا مددان کندر تک لے کرا پاتے ہیں یہ بڑی چنوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یا تو مدداتا اداسین ہوتا ہے تو ووٹ دینے نہیں جاتا اس بار ایک چرچہ کم دیکھنے کو مل رہی ہے شروع شروع میں ایسا لگا تھا کہ کسی کو نہیں دینا ہے وہ پرورتی اس بار مجھے کم دکھائی دے رہی مدداتا بلکل سپسٹ ہے آر یا پار اس نے من بنا لیا کہ اسے کیا کرنا ہے ووٹ دینے جانے سے کئی دن پہلے عام طور پر مدداتا اپنا موڈ بنا لیتا ہے تو آج کے بعد جو چرن ہوں گے ان میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنے پرستیشت نا چاہتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ اربند کجریوال جی کے کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا آہ ڈاکٹر راکش پاٹھک جی کی اس کیس کے فیصلے کو سرکشت رکھ لیا گیا ہے سنوائی پوری ہو گئی ہے راو جیوے نیو کوٹ میں لیکن ایک بہت ہی انٹریسٹنگ کیس ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کل ای ڈی کی طرف سے کہ اربند کجریوال زیادہ زیادہ میٹھے میٹھا کا استعمال کر رہے ہیں چاہے اس میں عام ہو یا مٹھائیاں ہو تاکہ ڈائیوٹیز لیبل جو ہے ان کا بڑھ جائے اور اس آدھار پر انہیں زمانت مل جائے سرویش مشراجی جہاں تک میں سمجھا ہوں اس کیس کو اور چکی اتنی خبریں ہی آتی رہی اور اس آدھار پر ای ڈی نے جو ریپورٹ لگائی اس پہ آپ لوگوں نے آج جواب دیا ہے کیا کچھ ہے بتائیے بہت ہی انٹریسٹنگ ایک یہ ریپورٹ شاید مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے پیش کی ہوگی سرویش آم پر اگر بھارتی جنت پارٹی لا رہی ہے تو کس طریقے سے بھاری طریقے سے ہارنے جا رہے ہیں کس طریقے سے کل ایک دیش کی سب سے بڑی ایمیننٹ اور پرومیننٹ کہی جانے والی سنسطہ ایڈی نے کوٹ کے سامنے کیا دلیل دی کوٹ کے سامنے انہوں کیسے نیریٹیو سیٹ کرنے سیٹ کیا جاتا ہے سب لوگ جانتے ہوں گے اور اس پہ چرچہ ہونے لگی آم کتنا کھا رہے ہیں کون سا آم کھا رہے ہیں کیسا آم تھا کیسے کھا رہے ہیں آم چوس کے کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں بہنس ہونے لگی آپ سوچ یہ اصلیت یہ ہے آج کوٹ کے سامنے آم آدمی پارٹی کہ ہمارے جو وکیل تھے ان کی دلیل پیشی اس میں ایک چیز انہوں نے ایسے ساف کر دی ان کی کلے ہی کھل گئی 48 بار ان کو کھانا گیا ہے اور کوٹ کے آدیش کے بعد ڈاکٹرز دوارہ ایک پریسکرائیڈ فورمیٹ اس میں کھانا جاتا ہے 48 بار ان کو کھانا گیا جس میں ڈاکٹرز کے اکارڈنگ تین بار مینگو کے کچھ پیسز گئے تین بار آخری بار آم آٹھ تاریخ کو گئے تھے تین پیسز دیکھئے مجھے خود بھی محشوش ہو رہا ہے کہ کس طریقے کی چرچائے لوگ اس طرح کرو رہے لیکن بھارتی جنت پارٹی بی جے پی بھارتی جھٹھا پارٹی کہتے ہیں ان کی پول کھول نی کھول نی بھی ضرور آر 40 بار میں تین بار مینگو کے پیسز گئے ہیں جو کی ڈاکٹرز بقاعدہ بتاتے ہیں کی ڈائیٹ میں اس طریقے سے انکلوڈ ہے اور کسی طریقے کی اب تک کوئی شگر میٹھائی نہیں ہے کچھ میٹھائیاں آتی ہیں کسی طریقے کا کوئی بھی میٹھا آج تک کوئی چائے میٹھے کی نہیں پی ہے اور سب سے بڑی خطرناک چیز میں آپ کو بتا دوں کس طریقے کی چیز ہیں جو کی اچھا کی آئی ڈی والوں نے دلیل دے دیا وہ پچاس یونٹ انسولین کا انجیکشن انکو لگتا ہے ہم لوگ بار بار ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ انکو انسولین اپلابد کرائی جائے وہ تیس سالوں سے شگر کے پیسنٹ ہیں پچھلے بارہ سالوں سے انسولین دیتے ہیں پچاس یونٹ کے انسولین انکو پرسکرائی ہے جو کہ انکو مل نہیں رہی ہے ڈاکٹر سے پندرہ منٹ کی کال ویڈیو کال جس کتنا گھور امانوی کام ہے بھارتی جنت پارٹی شاری اور مانس طور پہ بھی ہمارے نیتاؤں کو توڑنا چاہتی ہے ایک ویکتی جو ڈلی کے لیے اتنا کام کرتے ہیں ایک ویکتی جس نے بھارتی راجنیتی میں کام کی راجنیتی کو اس خیل کیا اگر کام سے آپ مقابلہ نہیں کر پارے تو آپ اس کی جان لے کر اسے توڑنا چاہوگے آپ نے سانس سنجا سنجھ کیمرا لگایا ہوا تھا آپ سوچ شروعات کے دنوں میں سانس سنجا سنجھ نے مجھے یاد ہے آپ کے ڈی وی لائی پہ ری بیٹھ کے انٹرویو دیتے انہوں نے بتایا کہ شروعات کے گیارہ دن کتنے کٹھن تک پہ کیمرا لگا ہوا تھا ملک کس طریقے سے انسان کے جو ہمارے فنڈامینٹل رائٹس ہیں جو ہمارے مول ادھکار ہیں ان کا بھی حنن ہو رہا ہے آپ چناؤ ہار رہے ہیں راج نیتک طور پر چناؤ میں نہیں لڑ پا رہا چلو ٹھیک ہم لڑ رہ ہیں جیل میں بھی آ کر لیکن اب کیا آپ مانویتہ کہ آپ انسولین دی جارہی ہے وہ بھی نہیں دینے دوگے ڈاکٹر کوئی ڈائیٹ چارک دے رہا ہے تو بھی نہیں ہوگا اور آپ سکھوچ چھوچئے کی کیسے پرسو کے دن آئی ٹی سیل والے بی جی پی کے اس خبر کو لیگ کرتے ہیں آئی سیل دیا کوٹ نے جی کو کہا گیا آپ دس منٹ کے اندر سبھی کاغ جات اپل اپل کروائیے اور آپ کو چھوچئے کوٹ ایڈی کے پاس جیل کے وہ کاغ جاتے ہیں کاغ ہیں ان ساجسوں کے پیچھے کہا اے لیگ کراتے رہتے ہیں لوگ ارون کذری جی کو صاف طور پہ سب کاروائیے کرا رہے لیکن آم آدمی پارٹی نے آج ان کی کلے کھول دی وہاں پہ پورے دیس میں اصلیت بتا دیا کہ ایسے ایسے ہیں دیس میں پہلے فیس کا چناؤ ہے کہاں کام مددوں پہ بیرزگاری 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 چناؤ کے سمیہ کام کو نہیں بلکہ آم کو لے کے آم کی بات آئی کسے اور سب سے پہلے وہ آئی ٹی سیل تک پہنچ گئے سرویش جی ہم لوگ بھی چرچہ کر رہے تھے بہت ہی انٹریسٹنگ فیکٹ دیا جا رہا ہے ای ڈی کی طرف سے آم لیے جاتی ہیں اس کے بعد پھر ای ڈی اسی بات کو وہاں رکھتی ہے اور پھر آج اس پہ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں آپ لوگوں نے کیا کچھ دلیلیں اس پہ دی ہیں راجی سر پہلی بات تو ان کے جھوٹ کام نے پردہ فاس کیا ہے آم تالیس بار ان کو کھانا گیا جس میں تین بار مہنگو کے پیس گیا ہیں یہ کل 18 تاریخ تھی جو یہ دلیل دے رہے ہیں آخری بار آٹھ تاریخ کو آم جو چھوٹے پیس آخری بار آٹھ تاریخ کو آم گیا ہے دس دن پہلے آپ سوچ یہ بتائیے سرویش جی بتائیے کہ کھانا 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 دیکھیں کوٹ کے آدیش کے باد کھانا ان کو جاتا ہے اور ایک پریس کرائی جو کی جیل آثورٹی کے حساب سے ڈاکٹر ہیں ایک اپنے من سے نہیں جا سکتا ہے اب سانس سنجل سنجل جی بھی تھے بقائدہ اسی فارمیٹ میں ڈاکٹر نے پریس کیا تھا وہ جاتا ہے وہ تائے کرنے والے نہیں ہوتے ہیں اور ان کا 300 شگر کے پیشنٹ ہیں اور ان سولین جو ڈرگ لیتے ہیں وہ لائیف سیوینگ ڈرگ میں مینچنڈ ہے لائیف سیوینگ ڈرگ میں اگر بھاج پائی لائیف سیوینگ ڈرگ سیوینگ ڈرگ لائیف سیوینگ ڈرگ سیوینگ لگتی اس کو آپ دے نہیں رہے ہو اس کے بات بھی آٹ تاریخ کو آم کھا لیا اس کی چرچہ آم کھا رہا مطلق ساف طور پہ دکھا رہے ہو کہ آم کھا بھی بیل لے سکتے ہیں کہ وہ آم کھا بھی اپنی بیل لے سکتے ہیں پرشان جی بہت مند مند مسکر رہے کچھ جو نہ چاہتے پرشان چیز پر میں تو آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ED کے لوگ کیا ڈیابیٹیز ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کیا یہ ڈیوکرین لائجسٹ ہیں تو میں بھی ان سے کنسلٹ کر لوں بھئی جہاں تک آم یا میٹھے کھانے کی بات ہے وہ ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے کئی بار انسلین کی ڈوز لینے پر آپ کو میٹھا کھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ شگر level اچانک گر جاتا ہے میں بھی جب آپ سے live بات کرتا ہوں تو بگل میں چوکلیٹ رکھتا ہوں تو یہ کوئی بھی normal شگر patient ہے وہ یہ جانتا ہے یہ ED کے لوگ کہاں سے اس کے expert ہو گئے یہ بڑی عدبود بات ہے کہ ED کے لوگ اس بارے میں کہاں سے expert ہو گئے کہ آپ کو ڈیابیٹک patient راجیو جی اپنا جیسے میں نے پہلے کہا اپنا شگر level کیوں بڑھائے گا وہ تو آدمتیا کرنے کی برابر ہے یہ کیوں کرے گا کوئی اس میں تو کو پھٹکانا تھی ان کو اور اس پوچھ نہ دیں کی تم نے کہاں سے یہ کوٹ کیا ہے کس میڈیکل کال سے کوٹ کیا ہے سرویش جی بتائیے کوٹ میں کیا کروس کوئیشننگ بھی ہوئی کیا کوٹ کی چیزوں کو ہم لوگوں نے فالو نہیں کیا آپ کے ذریعے سمجھ نا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے تو تمام باتیں تمام دلیلیں رکھی ہیں لیکن کروس کوئیشن بھی جج کی طرف سے آیا ہے کیا اور اس مسئلے پہ ایڈی کا آج کچھ اور بھی انپوٹ تھا کیا دیکھئے ایڈی کے پاس کوئی بھی ترک نہیں ہے ان کے پاس ایسی بے بنیاد باتیں ہیں جس میڈیا میں چیز چرچہ میں آسکیں ایڈی ان کیس کا میڈیا ٹرائل کرا رہی ہے بھلا کل بھی آپ سوچ دیش میں میڈیا کا یہ کام مین سٹریم چینل پہ چنانل چاہیے تھا کی کیسے کل پہلے چرن چناؤ ہو ہے کیسے بڑے بڑے مددوں پہ بات کیا کل بھی ہم نے پورے ڈاکیمنٹ اور ایک ایک چیز پیس کی بھائی آپ کو دیکھ یہ عام آدمی پارٹی ہے جب آپ ان سے مقابلہ کریں گے ہمارے پاس کیونکہ ڈاکٹر کا ایک پریسکرائی فارمیٹ جاتا ہے لیکن کوئی ضرور ہی نہیں ہوتا ہے اور اکثر بھی وہ اپنے فوڈ چوائس کو لیکن سواست بہت دنوں سے خود بھی کھال رکھتے کافی زیادہ اور انسولین جس چیز ہم ڈیمانڈ کر رہے اس پہ تو انہوں نے جوابی نہیں دیا کہ آپ آخر میں جیل آثورٹیز کیوں نہیں دے رہی ہے تو یہ پورا نیکسس دیکھے بنا ہوا ہے جیسے پرسان سر نہیں بتایا کہ ہم لوگ پہلے ڈیمانڈ 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 دیپارٹمنٹ والا کام ڈیمانڈ کے پاس ہو سکتا ہے کہ ڈیمانڈ انٹرٹینمنٹ ڈیمانڈ 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 نہیں آتا کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے اس دید اس سٹنگ چیف منسٹر ہیں ان کے خلاف آروپ تک نہیں تھا وہ آروپی بھی نہیں تھے ان کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھا اور فرجی معاملے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کو میڈیا میں اپنی پراؤسنگیتہ کو بنائے رکھنے کے لیے عربین کے ایمیج کو چانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا ہے تو ہر دن اپنی خبریں پھیلا دیتے ہیں اور ایڈی وہی ایڈی جو کہنا چاہتا ہے وہی باز باز آئیٹی شل کہتا ہے تو ان دونوں کا ایک کومبینیشن بنا ہوا ہے اور ان کے کچھ گینے چونے پروپاگینڈا والے جنرلیسٹ ہیں وہ پورا کومبینیشن بنا ہوا ہے خبریں پہلے لیک کر آئی جاتی ہیں پھر ان کے پاس جاتی ہیں وہی دلیل کوٹ میں دی جاتی ہے تو اس پورے پروپاگینڈا کو یہ دیش دیکھ رہا ہے دو آزار چوبیس میں جو ان کی ہار ہونے جا رہی ہے اس بار کے لوگ سبح چوناؤں میں اسی ہار کے ڈر کے سی سب کر رہے ہیں تاکہ کہیں سے بھی کام والی راجنیتی کی چرچہ نہ ہو پائے کہیں سے بھی سکول اور اسپطال والی راجنیتی کی چرچہ نہ ہو پائے کہیں سے بھی کانگریش جو تیس لاکھ روزگار دینے کی بات کر رہی ہے اس کی چرچہ نہ ہونے پائے اسی کی وجہ سے در کے سب کر رہے ہیں جی آلو پوری اور آم یہ سب کھا رہے ہیں کجریوال اور پرسوں سے خوب اس کی چرچہ اور خباروں کی سرکھیاں ٹیلی ویجن کی سرکھیاں اور سامنے چناو ہے چناو کی چرچہ نہیں بلکہ چرچہ جو ہے وہ کجریوال کھا رہے ہیں آلو پوری پوری آلو آم یہ سب کھا کر کے اپنے جو بلڈ شگر لیبل ہے اس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ انہیں بیل مل جائے اس بات میں کتنا دم ہے اور یہ بات کتنا کوٹ میں وہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے حاصل اسپد اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ایک آرون کجریوال آج کی تاریخ میں دلی کے مکہ منتری بھی ہیں اور ایک مکہ منتری اپنی ہی صحت خراب کیوں کرنا چاہے گا اس لیے کیونکہ اسے زمانت مل جائے اپنے آپ میں یہ سوچ اگر سوچ کر دوستو دیکھئے تو آپ کو لگے گا خود با خود لگے گا کہ یہ سب ایک پرجی خبریں جو بنائی جا رہی ہیں کسی نہ کسی روپ میں لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے جیسی بات یہاں سرویش مشرا جی کہہ رہے ہیں سرویش جی لیکن ایک بات اور سمجھنا چاہتا ہوں اب یہاں سے آج اس معاملے کو سرکشت رکھ لیا گیا ہے اور لیکن آپ لوگوں کو کیا امید ہے کوٹس کی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی سیل اور ای ڈی دونوں ملے ہوئے اور جو آئی ٹی سیل کہہ رہا ہے ایک دن پہلے وہی ای ڈی وہاں دے رہی ہے سپورد کر رہی ہے ساکش کے روپ میں لیکن آپ کی طرف سے عربید کیجریوال جی کی طرف سے ابھیشیک منو سنگھویر نے جو باتیں رکھی ہیں ان باتوں میں کتنا وہاں دم دکھائی دے رہا تھا آپ اپنی طرف سے تو کہیں گے ہی کہ بلکل ہے ہم تمام ساکشوں کو یہاں رکھے ہیں لیکن کوٹ کو کی طرف سے آپ کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کوٹ ان تمام دلیلوں پر وہاں پوزیٹیو نظر آیا دیکھئے نشت طور پر اور ہمیں تو 99.90% کے شاپ رچسط امید ہے دیکھئے یہ سب تو مانمیتہ کی ادھار پر اس میں تو کسی مکہ منتری کسی بھی بیکٹی کی بات نہیں ہے تو عام سے ادھکار ہیں یہ بہت ہی سامانی ادھکار ہیں جو ہر ایک بیکٹی کو ملنا چاہیے جیل میں جو کوخیات اپرادی ہیں ان کو بھی ملے ہوئے اب وہ بات الگ بات ہے کہ کوخیات اپرادیوں کے ساتھ تو بھاتی جنت آپاتی ویسے رہے گی وہ کیوں خود بھی اپرادک پرمیرتی کے لوگ ہیں لیکن عربین کے دیوال کے ساتھ سنجے سنگھ جی کے ساتھ منیس سعودیا جی کے ساتھ وہ لوگ ایسے نہیں رہیں گے آپ کی طریقے سے ہمارے سانسے سنجے سنگھ جی نے بتایا وہ گیارہ دن شروعات کے کتنے کٹھین تھے انہوں نے بتایا آپ سوچئے آپ ایک بار خود سوچ کے دیکھیں کہ کیا آپ گر آپ کے بات روم میں کیمرہ لگا دیا جائے گا گیارہ دن تک اور جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جس بات روم میں نہا رہتے اس میں کیمرہ لگا ہوا تو کیا مانسک اسطر ہوتا ہوگا کیا مانسک اسططح ہوتی ہوگی یہ سب مانسک پرتاڑنا ہی ہیں اس طریقے کی چیزیں ہی ہیں اور یہ بات دیکھئے کیا ہے کہ ہم لوگ راجنیتک سنگھرس میں ہیں کئی بار سوچ کے چلتے ہیں کہ ستہ سے سنگھرس کر رہا ہے تو نشتر طور پر ہم لوگ ان سے لڑیں گے یہ اپنے ہتھکنڈے آجمائیں گے بھائی یہ نیمن کے بھی نیمنتر مستر پہ ہیں کوئی بات نہیں ہم تب بھی لڑ رہے ہیں لیکن ایک جو سامانے ویکتی کے ادھکار ہوتے ہیں وہ تو دینا بھی پڑے گا اور یہ مطلب سڑک پہ کوئی ویکتی کسی کو گولی مار دیتا ہے گولی لگ جاتی ہے اس کو بھی ترنت ہسپتال میں بھرتی کرائے جاتا ہے اور اس طریقے کی باتیں ایسے چرچہ میں کی جا رہی ہیں مطلب کئی بار تو ایسے وقت پہ کی جا رہی ہیں کہ اور ہاتھ سے آسپت لگ رہی ہیں ہم لوگ کو خود بھی ایسی لگ رہی ہیں کہ آپ لوگ ساجش کے تحت عربینت ایدریوال جی کو مارنا چاہتے ہیں اور آپ اوپر سے چرچہ میں بنا رہے ہیں کہ وہ آلو پوڑی کھا رہے ہیں وہ آم زیادہ کھا رہے ہیں اب تو بتائیے ہم لوگوں کو بھی گن کے دینا پڑا آکڑا کی آلو پوڑی رام نومی کے دن جو پوجہ کا پرساد ہوتا ہے بھائی ایک دن گیا ہے اور ریکارڈ میں ہے آلو پوڑی سب کو پتا ہے کہ رام نومی کے ایک دن بنتا ہے اور ایک دن وہ جا کے اس کے پرساد میں رکھے ہوئے تھے اب ایک ایک آکڑا ہم نے جاری کر دیا کیسے دن کھانے میں کیا گیا اور وہ بقاعدہ جیل اتھارٹی سے چیک ہوتی ہے ایک ایک چیزیں تب جاتے ہیں ایسے نہیں بھیج سکتے ہوں آپ کی ٹپن لے کے گئے اور جیل میں کچھ بھی آپ لے کے چلے گئے اور اب ایک ایک چیزیں تائے کر کے دی جارہی ہیں اور ڈاکٹرز کے انشار ہیں اور ہم نے سب نیموں کا پالن کیا ہے کوٹ کے آدھے اس کے بعد جاتا ہے سب کچھ اگر پھر بھی بات تھی جنتہ پارٹی اور ان کے دورہ جو ان کی ہے ای ڈی ڈی اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ان سب باتوں سے اروند کے دیوال کو جیل میں مانا کے پی ایم ایلے کانون ہے مانا کہ آپ اس کانون کے تحت اپنی سب تانہ سائی دکھا رہے ہیں لیکن سچائی کی بھی ایک طاقت ہے لاؤ کی بھی ایک لیمٹیشنز ہیں لاؤ کی بھی ایک کتی ہے ہمیں تو وشواس ہے کہ ایروند کے دیوال جی آئیں گے اور جلد ہی وہ جیل سے باہر نکلنے والے ہیں آپ اگر یہ سوچ لے رہے ہیں کہ ان کے حوصلے کو آپ اس طریقے سے توڑ لیں گے تو ہمیں کوئی دکھت نہیں آ دیکھیں ہمیں کسی طریقے سے کوئی ڈر نہیں ہے انسا اروند کے دیوال جی جیل میں ہے جیل سے لگتار سرکار چلا رہے ہیں اور مجبوطی سے جو ہماری سرکار چل رہی ہے جو ہمارا چنانوی پرچار ہو رہا ہے انڈیا الائنس کے ساتھ جو ہمارا اچھا ٹائی اپ چل رہا ہے اس کی وجہ سے گھب رہا ہے کی وجہ سے زیادہ پریشن آ گیا ہے دی پہ اتنا پریشن ہے کہ کیسے بھی روزانہ اربیند کے ڈیوال جی کی ایمیٹ کو ڈینٹ کرتے رہو ان کو نقصان پہنچاتے رہو کیونکہ ان کا ووٹ ہر دن گھٹ رہا ہے کس طریقے سے مہدی جی تو جا کے اپنا سیٹنگ کر دی ہے انہوں نے کہا جاؤ بھائی تم آ جاؤ اور وہاں پہ نیچے آر ایل ڈی اور بی جے پی میں دیلی لاتھی ہو رہے ہیں یہ لاتھی لاتھی گنڈے چل رہا ہے تو ان کو اپنی اصلیت دکھ رہی ہے اور اس کا پریڑام ہی ہے کہ جو اس طریقے کی بھارتی جنتہ پارٹی اناپ شناپ کاروائیاں کروا رہی ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ ماملہ کیا ہے ماملہ یہ ہے کہ اربند کیجریوال جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں اور انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کیا تھا راو جیبنیو کوٹ میں جو لوور کوٹ ہے وہاں پہ کہ ان کو کنسلٹیشن کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے لیے انمتی دی جائے حالانکہ اس یاچکا کو انہوں نے گروہوار کو واپس لے لیا تھا لیکن شکروہوار کو پھر سے اسے دائر کیا گیا ہے شاید یہی ہے نا سرویش جی ماملہ یہی ہے ماملہ ایک دم یہی ہے اور اسی کو ہم نے دائر کیا ہے جو ہمارے ڈاکٹر سے پندرہ منٹ کی بات چیت ہے اس کی مانگ کی ہے جو انسلین ہمیں پروائیڈ نہیں کیا جا رہا ہے وہ کیا جائے کیونکہ وہ لائف سیونگ ڈریکس میں ہے اور ان کا بلیڈ سوگر کبھی بھی لو ہو سکتا ہے تو جو بھی کوٹ کے آدیس کے بعد جو ہمیں ادھکار ملے ہیں جو ایک سامان نے کہدی کے ادھکار ہوتے ہیں انہی کی مانگ ہم کوٹ میں کر رہے ہیں ہم کسی پرکار کی ویسے اس چیز کی نہیں کر رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ کیسے اربیند کیجریوال کے خلاف ایک ساجس چل رہی ہے اور اس ساجس کے تحت ان کو لائف سیونگ ڈریکس نہیں دی جا رہی ہیں جس سے ان کی جان کو سیدھے طور پر خطرہ ہے دو تین باتیں پیڑلالی چل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اربیند کیجریوال نے اس کے ذریعے انہوں نے جمانت نہیں مانگی تھی انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کی انمتی دی جائے اور اس کے لیے جب انہوں نے یہ اپلیکیشن لگایا تو وہاں یہ خبر آنے لگی کہ اربیند کیجریوال آلو پوری کھا رہے ہیں اور ساتھ میں آم بھی خوب کھا رہے ہیں ان کا خود ڈائیوٹیک ہے کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سب کر رہے ہیں اس کے پیچھے کی جو راجنیتی ہے کیونکہ راجنیتہ ہے اس لیے راجنیتی وارڈ یوز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہیں اس آدھار پہ ان کا بلڈ شگر بڑھ جائے اور اس آدھار پہ انہیں زمانت مل جائے ای ڈی نے اپنی بات وہاں رکھی لیکن اس کے بعد ان تمام باتوں کو خارج کرتے ہوئے آج آم آدمی پارٹی کی طرف سے اربیند کیجریوال کی طرف سے یہ کہا گیا ہے پورا چارٹ دیا گیا کہ کب کب کیا کیا انہوں نے کھایا ہے اور اب پھر سے یہ یاچکہ لگا دی گئی ہے کہ کنسلٹیشن کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے لیے انہیں انمتی دی جائے تو یہی ہے نا سرویش مشرا جی جی ایک دم آپ نے جو کہا ہے یہی ماملہ ہے اور یہ بہت ہی سامانی ادھکار ہم نے مانگ کی تھی لیکن اس میں دیکھئے پورے آئی ٹی سیل پہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ بھکتوں کا سموہ ہے جھوٹ بولنا نفرت پھیلانا یہ ان کا دن بھر کا کام ہے تو ان کو یہ سامانی سی چیز بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک جو سامانی قیدی کے ادھکار ہوتے انہیں کی مانگ رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جب تک اگر اس تتھ کو بیل کا بیسس نہیں بنائیں گے تو اس پر کیسے اس گراؤنڈ کیسے ہو سکتے ہیں ہم نے تو کبھی گراؤنڈ بنایا ہی نہیں بلڈ سگر کو ہم نے کبھی بیل میں ایسی بات جک رہی نہیں کی ان کیا بیل ابھی تک لگی ہی نہیں ابھی تو آریس چیلنج ہے تو اس طریقے کی باتیں جو ایڈی دے رہی ہو ہس سے آسپد ہیں کہ جس ابھی ہم نے بیل اپلائی نہیں کہ ہم تو ان کے ارس کے گراؤنڈ کو ہی چیلنج ہم نے کیا ہوا ہے کیونکہ ہمیں ان کی گرفتاری ہی دیکھتی ہے تو جس باتوں کو ہم نے کوٹ میں داخلی نہیں کیا ہے جو ابھی لے کر ہی نہیں آئے نہ ہم نے آدھار بنا اس کے آدھار پر کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی ویکتی اپنی جان لے کر جو بھائی بیل چاہے گا ارے وہ سیدھے طور پر آپ بتاؤ کہ آپ جان لینا چاہتے ہو کیونکہ آپ انسلین نہیں پروائیڈ کرا رہے ہو جیل میں آپ انسلین نہیں پروائیڈ کرا رہے ہیں سیدھے طور پر دیکھتا ہے دیکھیں بھارتی جانتہ پارٹی کا پول ہر طرف کھل جاتا ہے جیسے شراب گھوٹالے کی بات انہوں نے کی شراب گھوٹالے والے نے ساتھ کروڑ چندہ لے لیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرون کے زیوال اپنے ہیلتھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس میں ان کا معاملہ کھل گیا کہ دیکھو نقصان تو تمہیں انسلین دیکھ کے نہیں کر رہا ہم تو اچھا تھا کہ ہم کئی دن سے اپلیکیشن لگا رہے تھے بارتی جانتہ پارٹی والوں کو جو ان کے کم دماغ والے آئٹی سیل کے ان کے بھگتے ہیں انہوں نے ہمارے معاملے کو اوپر اٹھا دیا اور انہوں نے بتا دیا بس ہا لیکن کئی بار ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایک سیٹنگ چیف منسٹر کے ساتھ آپ کا اس طریقے کا برطاہ یہ بہت آمانوی ہے اور اس سے دکھ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں سرویش جی تمام جانکاریوں کے لیے اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر اربند کے ریوال کا یہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے بہت حساسپد اس لیے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے بیل نہیں مانگی ہے لیکن جو باتیں یہاں بتائی جارہی ہیں تاکہ ان کا شگر لیبل بڑھ جائے اور وہ یہاں بیل کے لیے اپلائی کر پائیں لیکن جیسا سرویش بتا رہے ہیں کہ آلریڈی ان کی جو گرفتاری ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے ایک ایک ریپورٹ کوٹ روم میں کیا کیا بحث ہوئی ہائی کوٹ میں وہ سب کچھ بتایا ہوا ہے معاملہ اب سپریم کوٹ میں ہے اربند کے جریوال کا اور اس پر سنوائی ہونی ہے انتیس تاریخ کو ان کی گرفتاری کے خلاف لیکن ایک یاچی کا دائر ہوئی تھی کہ انہیں ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کی انمتی دی جائے لیکن اس پر یہ کہانی ایسی آئی کہ آلو پوری کھاتے ہیں آم کھاتے ہیں اور کنسلٹیشن کی بات کرتے ہیں اور یہاں سے بات دوسری طرف جا رہی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں بشرا خانم جی بشرا جی آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور دوستوں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت استقبال کیونکہ ہم یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے چاروں طرف چرچہ آج پہلے فیج کی اور اس میں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ کیس اس کیس کا ذکر کرنا یہاں لازمی اس لیے تھا کیونکہ یہ کہنے کہیں پولٹیکل کیس بنا ہوا ہے اور ایک راجنیتہ ایک مکہ منتری جو جیل میں ہے اور اس کے طرف کس دھنک سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہ آم کھاتا ہے آلو پوری کھاتا ہے اور اسی لیے اس کا شگر لیبل بڑھ رہا ہے اور وہ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے آدھار پہ کہیں نہ کہیں بیل کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ ساری باتیں کہی گئی ای ڈی کی طرف سے لیکن آشد جنک یہ جو آروپ لگا رہے ہیں سرویش مشرا وہ بہت ہی مہتپورڈ ہے جو بات کہہ رہے ہیں اس میں دم ہے یہ کی آئی ٹی سیل کے پاس یہ تمام باتیں پہلے آ جاتی ہیں اور ای ڈی ان ساری چیزوں کو بعد میں دوسرے دن کوٹ میں پیش کرتی ہے چلیے اس کیس پر نظریں ٹکی رہیں گی لیکن اب پھر سے بڑھتے ہیں ہم دوسری طرف اور آپ ویجول دیکھئے اس ویجول کو کئی بار ہم دکھا چکے ہیں یہ ویجول ہے جس میں ایک مدداتا سے دو دو اس کی پہچان اس کا پہچان پتر مانگا جا رہا ہے آخر پہچان پتر ایک آدمی سے دو دو کیوں مانگا جا رہا ہے اور یہ سب جو ہیں یہ علپسنکھک ہیں مسلم سمودائی کے نظر آ رہے ہیں اور ان سے کیوں مانگا جا رہا ہے کیا انہیں روکنے کی ساجش رچی جا رہی ہے ان سب چیزوں کو ایک بار پھر سے اس تصویر کو جو ساتھی بعد میں جڑے ہیں اس تصویر کو ضرور دکھانا چاہتا ہوں زیادہ دور کی تصویر نہیں ہے پشیمی اتر پردیش کے مجفر نگر کی تصویر اور ان تصویروں کے آدھار پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے مددان کو پربابیت کرنے کی کوشش اور وہ بھی پولیس پرشاسن کی طرف سے اس پر کیا چناؤ آیوگ سنگیان لے گا یہ سوال بھی یہاں کھڑا ہوتا ہے لیکن پہلے فلسکرین اس تصویر کو دیکھتے ہیں اس ویجول کو دیکھتے ہیں ساؤنڈ کے ساتھ باتیں کیا ہو رہی ہیں پھر آئیں گے چرچہ آگے بڑھائیں گی ہمارا ساتھ دیں گی بشرا کھانم چار بجے کا سمجھ اور ان کا سپیشل سمجھ ہوتا ہے تو ان کی طرف ہم ضرور اس ٹاؤس کو رکھیں گے اور ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ہمارا دو ساتھی پرشان ٹنڈن جی اور املیندو اپادھیائی جی اور آپ تمام ساتھی جو جڑے ہوئے ہیں اس کارکرم میں پہلے دیکھتے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے کس ادھگاری نے بولا آپ کو کس ادھگاری نے بولا سنتوجی کس ادھگاری نے بولا آپ کو ادھار کار چکن نگ رہی ہیں کس ادھگاری نے بولا آپ کو کس ادھگاری نے بولا سنتوجی کس ادھگاری نے بولا آپ کو ادھار کار چکن نگ رہی ہیں موسیقی 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 نہیں دیں گے ہم اتنی زیادہ تعلیات میں آ کر کے ووٹ ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ گھر اس طریقے سے کری نہیں پائیں دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محنوسہ ہوگی بہت ٹھیک کہ ہم زیادہ ووٹ ڈالیں گے تو ہمارا ووٹ صحیح سے گنا جائے گا اور چنائے اٹھیک بیوستہ کر رہا ہے لیکن جو اب تن راجی بھی سوچنا آ رہی ہے اس میں صاحب دکھائی پڑھ رہا ہے کہ چنائے جو ہے وہ حالانکہ نشپکش اور ایک طریقے سے کہا جائے وہ اس سے نہیں ہو رہا ہے لیکن دیکھا جو بھی ہے جو ایک ویوستہ ہے اس کا طریقہ ہو رہا ہے اور کہاں کھامیاں ہیں کہاں دکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مشینری کی جو دکھتیں ہوتی ہیں وہی دکھتے ہیں کوئی انٹینشن اس کے پیچھے نا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں ھا رو گھرہیاں لگرہی ہے کیس میں بہت سی جگہوں پر انٹینشن بھی ہے چونکہ چندھت کر کے ان بوٹس میں جو ہے گڑھوڑیاں دیکھی جا رہی ہیں جہاں پر اینٹی بی جی پی ووٹ ہے ایک طریقے سے یہ کہا جائے جس طریقے سے اکرہ حسن کا وقتب میں آیا جس طریقے سے حرین ملک کا یہ ویڈیو ہم لوگ دکھا رہے ہیں کس طریقے سے وہ ایک فرجی ووٹ ڈالنے والے کو خود پکڑتے ہیں اور پولیس کے حوالے کرتے ہیں اسی طریقے سے جو چنشکر آیا درابر ہیں ان کا ویڈیو آیا کس طریقے سے دکھتے ای بی ایم کو لے کر کے آ رہی ہو کہا ہے کہ اگر صبح سے ہی پچیس پچیس تیسی ای بی ایم خراب ہو رہی ہیں تو پھر چنشکر آنے کا فائدہ کیا ہے جو دکھتے آتی ہیں وہ سب سے یاد یہی آتی ہیں کہ جہاں ای بی ایم مشینیں خراب ہوتی ہیں اس کے بدلے میں دوسری مشین آتی ہے اس مشین کی کیا موق ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور سب سے اس پانس سو بورٹ کی کیا استعمال اپلے کا نئی مشین جو آ رہی ہے اس میں کتنا ہے کیا نہیں ہے کل چنائو کے ادھکاری نے ہی راجی بھی سپرین کوٹ میں سریکار کیا تھا کہ ایک گڑھوڑی ہوئی تھی انہوں نے وکیل نے ایک گڑھوڑی پکڑ گئی تھی ایسے پکڑ گئی تھی اس میں جو موک پول ہوتا ہے اس کا ڈاٹا جو تھا وہ ڈلیٹ نہیں ہوا تھا ای بی ایم میں سے ایک پکڑ میں آ گئی تھی چلی آپ یہ تو ان کے وکیل نے کہا ایک کمی تھی ایک پکڑ میں آ گئی تھی اس میں اب تین سو تیہتر سیٹوں کو لے کر کے جو بات چلی تین سو تیہتر سیٹوں پہ آخروں میں ہی آخری آلی لگتے ہیں جس کو لے کر کے سنجیب خننہ نے کئی بات سوال بھی کیے تھے سترے سی میٹ ملان کس طریقے سے ہوتا ہے کس طریقے سے نہیں ہوتا ہے اور یہ ڈاٹا کی جس کے پرینسی کس طریقے سے کی اس کو کر کئی سوال کیے تھے تو یہ جو تین سو تیہتر جو سیٹوں کو لے کر چرچہ تھی اس کا پھر کیا ہو سکتا ہے کیا یہ اسی طریقے سے ہوا موک پول کے ڈاٹا ڈیلیٹ نہیں کی رہے ہوں دوسرا یہ چیز یہ ساپ آگئی سمجھ میں کی کنٹرل جو ہے جس سے سب کچھ کچھ کنٹرل کیا جاتا ہے وہ کنٹرل یونٹ بھی کسی سے کنٹرل ہوتی ہے یہ چیز کلیک چنو آئیو کے ادھکاری نے باقایا تھا سترین کو کوڈ میں کھڑے میں کھڑے ہو کر کے گیتا کی سوال دوسرا یہ کنٹرل یونٹ جو ہے لیپ ٹاپ سے جوڑی ہوتی ہے ڈاٹا کیا جاتا ہے اب یہ جو پرشان بھوشت ڈلیل دے رہے تھے کی بھائی جو اس کو جب کیا جاتا ہے ڈاٹا اپ لوڈ تو آپ اس میں کوئی میلیشیس سوٹکیوئر بھی یا میلیشیس پروگرم بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ بھی اس میں آپ کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ ہم کو چیک کرائیں گے مشین ابھی مشین ٹھیک کام کر رہی ہوگی لیکن پولنگ شروع ہو ملیشیس پروگرم بھی تک چلے گی تو دس بجے سے چار بجے تک ماشین ٹھیک کام نہیں کرے گی چونکہ اس میں تک ملیشیس پروگرم بھی پڑی ہوئی ہے اور وہ دس بجے سے چار بجے تک ماشین کام کرے گی جی تو اب یہ مشینے جس طریقی سے گھر بل کر رہی ہے یا گھر رہی ہے اس کو چیک کیا گیا نہیں کیا گیا تو یہ طریقی سے چنائے اپ کی بفلتا کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو درشاہتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بخش آروپ لگا رہا ہے جس طریقی سے پتیاشی آروپ لگا رہا ہے اس کو لے کر بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کل ملا کر کے لوگوں کا جانے نکلنا اس لیے جانے ضروری ہے کہ اگر آپ کو واسطہ میں لگتا ہے کہ اس دیش کے لوگتند پر کوئی خطرہ ہے اگر آپ کو واسطہ میں لگتا ہے کہ سمدھان تو کوئی خطرہ ہے اگر آپ کو واسطہ میں لگتا ہے کہ یہ واسطہ میں آخری چناؤ ہے لوگتند کو بچانے کا ہوت maneira یا تو آپ کو جیادہ سے ضروری نکل کر کے آنا چاہیے اور اس مسئل بھی دے گرسی کو بہت دینا چاہیے جس کو آپ چاہت نہیں ہی ہے ہمارا انtable اس کو جائے اور اس کو آپ کو دینا چاہیے باقی سوپریم کور رب مقدمہ ہے ججومنٹ اور جb ہو چکا ہے ہو چکتا کے غرشان ترنے ہو سکتا عمد اس پر کوئی فیصلہ آ جائے ہو سکتا فرسلح بھی فیصلہ آ جائے ایک اتیس ملی تک کبھی بھی فیصلہ آجائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس فیصلے کے راجیب جی کلی دو دن کی سنوائی ہوئی ہے اس سے کافی آشائے تو ایک بندھی ہے کہ اس پرکویا میں کشنہ کو صدہار تو ہوگا اور اس چناؤں میں بھی اس میں صدہار میں جو سمبب صدہار ہوں گے وہ نشتر طور پر کی رہے ہیں بھلے ہی ہو کہ آپ پچاس پرشت تک جو بھی بیٹ کے مچینیں ان کی گنتی کریے یہی فیصلہ آجائے یہ بھی آسکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی اس میں کچھ اور چنجز کی رہے لائک ہر سمجھ چلتی رہے یہ بھی آتے چاہتا ہے اس کے لیے آگے جنر ہوں گے ان کے لیے یہ بھی آ سکتا ہے کہ پرچی مد آتا ہے کہ ہاتھ میں دیجئے حالانکہ اس کو لے کر کے چنائے ہوئے تھا کافی آنا ناراض تھا کہ مد آتا ہے کہ ہاتھ میں پرچی نہیں دی آنے چاہیے کل میں لاکر کیے جو سب چیز ہیں اس سے ایک آشا بنتی ہے اور اس لیے بھی لوگ کو جانسیہ تعداد میں نکل کر کے بوٹ کرنا چاہیے چونکہ یہ باستم میں لوگتند کو بچانے کا چناؤ ہے یہ بلکل بلکل بشرا جی آور ٹو یو کیا کچھ دیکھ رہی ہیں کیا کچھ کہہ رہی ہیں اور ایک گیپ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بہت انرجیٹی کے آپ فیل بھی کر رہی ہوں گی چناؤ کا جو پرتیشت ہے اور خاص کر ترپورا اور بیسٹ بنگال کا یہ بہت شاندار ہے اور لیکن بیہار اور اتر پردیش کے طرف اگر بڑھتے ہیں ہم تو بیہار کی حالت تو بہت ہی خراب دکھائی دے رہی ہے ماتر لگ بھگ چالیس پرتیشت انچالیس تھرٹی نائن پرسنٹ کی پولنگ تین بجے تک یہ بہت اچھی پولنگ نہیں کہی جائے گی اس ایریا میں پرشاند جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بشرا جی جی زائد سے بات ہے اور یہ امید لگ رہی تھی کیونکہ گرمی کے دن ہیں کہ لوگ اگر شہری علاقوں میں بھی دیکھیں تو اگر انہوں نے بہت اچھے سے آرام بھی کر لیا ہوگا تو اس کے باوجود وہ اب وہ وقت ہے جب وہ گھر سے باہر اپنے نکلے کیونکہ دیر گھنٹے سے بھی دیر گھنٹے قریب کا پہنے دو گھنٹے کے آس پاس کا وقت بچا ہوا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بات کریں لوگوں سے پھر سے آپ بھی لگاتا ہے ڈی بی لائیو لگاتا ہے صبح سے ہی اپیل کر رہا ہے کہ یہ چناو جو ہے یہ کوئی سادھارن چناو نہیں ہے یہ بہت سادھارن چناو ہے آپ کو ویسے بھی پانچ سال میں ایک موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اور یہ لوگتند اور سمیدھان کو بچانے کا چناو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں باہر نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں اگر آپ سکتہ پریورتن چاہتے ہیں یا جو ابھی سکتہ میں ان کو بنی رہنا چاہتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں ہر کنڈیشن میں آپ کو گھر سے باہر نکل کر ووٹ تو کرنا ہی ہوگا تو ووٹ کریے تاکہ آپ اپنے اس ووٹ سے ایک بدلاو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ سکے اس کے علاوہ راجیب جی جو لگاتار آپ نے تصویریں دکھائیں تصویریں رامپور سے آ رہی ہیں تصویریں مظفر نگر کی ہیں تصویریں کہرانہ کی ہیں اور یہ بتانے میں گریز نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر مسلم مدداتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے خاص طور پر رامپور وہ ایک ایسی سیٹ ہے جہاں سب سے زیادہ مسلم مدداتا ہیں اور اس کے علاوہ کہرانہ میں چالیس پرتیشت سے زیادہ مسلم مدداتا ہیں مظفر نگر میں بھی ایک بڑی تعداد مسلم مدداتوں کی ہے ایسا کیوں ہے کہ اسے وپخش کے نیتا اور جو وپخش کی پارٹیاں ہیں وہی شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ای وی ایم میں گربڑی کی ای وی ایم خراب ہونے کی اور اب تک ایک سو اٹھانوے ون نائنٹی ایک شکایتیں جو ہیں وہ صرف چناب شروع ہونے کے دو سے تین گھنٹے کے اندر چناب آئیو کو کی گئی ہیں اور اس میں زیادہ تر شکایتیں جو ہیں وہ پولس کرمیوں کے خلاف ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا چناب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس چناب آئیو کی طرف سے کی گئی تھی بڑی بڑی باتیں اس میں کی گئی تھی بہت سارے یہ کہا گیا تھا کہ تکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے ہم کتنے بڑے پیمانے پر ہم بھوت پر جو ہیں وہ منجمنٹ جو ہیں وہاں پر کریں گے سی سی ٹی وی کیمرے سے لے کر تمام چیزوں کی بات کہی گئی تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ یہ کہے کہ پچیس سے تیس ای وی ایمز جو ہیں وہ خراب ہیں اگر ایک پرتیاشی خود ایک فیک یعنی کہ اللیگل طریقے سے ووٹنگ ہو رہی ہو اس کو مدداتا کو پکڑ کر وہ پولیس کو اگر سوپے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بھوتوں پر جا سکتا ہے کینڈیڈیٹ کتنی جگہوں پر وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے تو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر چناؤ آئے ہو جو ایک لمبی چوڑی تیاری کرتا ہے جو ساتھ چرنوں میں چناؤ کرواتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم چناؤ ساتھ سترا فری اینڈ فیر کروانا چاہتے ہیں سینسٹیو جگہوں پر کئی کئی چرنوں میں جو ہیں وہ چناؤ ہو رہے ہیں اتر پردیش ایک ایسی جگہ جہاں پہلے سے لے کر ساتھوے چرن یعنی ہر چرن میں وہاں پر چناؤ ہو رہی ہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا بشرا جی جو باتیں آپ بتا رہی ہیں بہت مہتپورن باتیں ہیں اور جی بشرا جی جی اور ایک جو آپ تصویر آپ دکھا رہے تھے جو برخہ اڑے ہوئے جو مہلائے ہیں وہ تصویریں جو ہیں وہ کہرانہ کی ہیں اور دیکھیں مہتپورن اس لیے ہراجیب جی کہ وہ ووٹنگ لائن میں نہیں لگی ہوئی ہیں ان کو ووٹنگ لائن سے الگ ہٹا کر ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے یعنی کہ آپ پورا جو ووٹنگ پروسس ہے اس کو سلو کر رہے ہیں آپ ان کی الگ سے ان کو ہٹا کر اس طرح سے چیکنگ کر رہے ہیں جیسے وہ جیسے نہ جانے وہ کہاں پر جا رہے ہیں نہ جانے ان کی کہاں انٹری ہو رہی ہے اور کئی جو مسلم مہلائیں تھی جن کی چیکنگ ہوئے ان سے باہر بات بھی کی گئی آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کا میسج جائے گا اگر یہ تصویریں جائیں گی تو اگر جو دوسری مہلائیں ہیں جو مسلم مہلائیں ہیں جو برخہ اڑتی ہیں وہ اگر آ رہی ہوں گی اور وہ دیکھیں گی کہ ان کے ساتھ اس طرح کا برطاب ہو رہا ہے ایسے ان کی اس طرح سے چیکنگ ہو رہی ہے تو کیا ان کا منوبل نہیں گرے گا رامپور میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے مسلم جو مد آتا ہے انہیں گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا تھا اور کس طرح سے بی جی پی نے کامیابی حاصل کی تھی وہاں پر تو یہ لگاتار ہوتا رہا ہے اور یہ ابھی بھی دیکھنے کے لیے مل رہا ہے لگاتار سماجوادی پارٹی سے لے کر اور اس کے تمام کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس کی شکایت کر رہے ہیں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ کس طرح کی داداگیری آخر کار چل رہی ہے بوت کیپچرنگ کی بھی خبریں آلگ الگ جگہوں سے بھی آئی ہیں تو یہ چناب آئیوگ جو بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتا ہے اتنے لمبے چالیس دن کا یہ پورا چناب ہے اگر اس میں بھی اس طرح کا مینجمنٹ نہیں ہے تو یہ سوال اٹھاتا ہے بہت بڑے سوال اٹھاتا ہے سوال یہ بھی اٹھاتا ہے کیا کسی اور بوت پر اس طرح کی کوئی خبر دیکھنے کے لئے ملی آخر وہیں اس طرح کے خبریں کیوں آ رہی ہیں جہاں پر یا تو مائنورٹی ووٹ زیادہ ہے اور دوسرا جہاں پر بپکش مضبوط ہے آخر وہیں سے اس طرح کے خبریں کیوں آ رہی ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جی بلکل بلکل آخر یہ جو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں یہ تصویریں ادھر ہی کیوں دکھتی ہیں سب سے بڑا سوال پرشان تندن جی بہت ساری تصویریں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ساری باتیں اور چناؤ کا دن پہلا فیز اور لیکن اس فرسٹ فیز میں کیا کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے پرشان جی سب سے بڑی بات یہاں پہ کیا جو ابھی تک جو دعوے کیے جا رہے ہیں ستہ روڑ دل سے کیا ان دعووں میں دم دکھائی دے رہا ہے ایک سو دو سیٹے سب سے زیادہ سیٹے ہیں اگر چناؤ کے ساتھ چڑنوں میں سب سے زیادہ سیٹوں پر پہلے چرن میں ہی مددان ہے اس لحاظ سے بھی آج ایک راستہ کھلتا ہوا دکھائی دے گا کہ یہ چناؤ کس دشا میں جا رہا ہے اگر اس دشا کو اس ڈائریکشن کو دیکھا جائے تو آج دن بھر کے بھاشنوں کو بھی جرہ غور فرمایا جائے پردان منتری نرینرموڈی کا بھاشن راحل گاندھی کے بھاشن تمام بھاشنوں کو اگر دیکھیں لوگوں کی پرتکریہوں کو دیکھیں چناؤ کی جو گتیبیدیاں ہیں ان کو دیکھیں تو کیا کچھ آپ کو نظر آتا ہے راجیب جی بہت ساپ ساپ یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ آج کے مددان کو نہ بھی دیکھیں جو اوپر آپ کے فگر چلتی ہے بی جے پی چالیس ڈی امکے چوبیس آئین سی پندرہ اس کو جرہ یوپی اے اور ڈی اے میں کنورٹ کریں تو آج جو ایک سو دو سیٹوں پر چناؤ ہو رہا ہے اس میں ڈی اے اور ڈی اے کے چھاریس چھاریس برابر ہیں اب اس ڈی اے میں سے سیوشینا انڈیا کٹ بندن میں آ گئی ہے اکھلے شادو انڈیا کٹ بندن کا حصہ نہیں جے 2019 میں وہ انڈیا کٹ بندن کا حصہ ہے تو ریزرٹ تو وہیں آؤٹ ہو رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کی چناؤ آئیوگ کی نسبکشتہ پہ میں کیا کم اگر آپ راہل گاندھی کو یہ سجھاؤ دے رہے ہیں یہ نردیش دے رہے ہیں کی پردھا مطلی موڈی کا نام مطل دیں آپ اس طریقے سے اور پردھا مطلی موڈی رام کے نام پر ور مانگ رہے ہیں اور ان گوویل رام کا پھوٹو رہے ہیں اور اس پہ اگر کمیشن شاند ہے اور کوئی سنگیان نہیں لے رہا ہے تو میں کیسے مانو کی ایوییم ٹیمپر نہیں ہے میں کیسے مانو کی جو جس کی ہاتھ میں ایلکٹرول رول ہوتا ہے وہ آپ کا ہمارا ووٹر آئیڈی کارڈ دیکھ کر یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنا ہے کس کمرے میں آپ کو جانا ہے مددان کرنے اس کو جانکاری ہوتی ہے اس ویقتی کو مجھ کو دکھانا ہے اپنا آئیڈ آئی کارڈ پولیس والوں کو نہیں دکھانا ہے پولیس والوں کو یہ ایتھارٹی نہیں ہے کسی کو روکنے کی مددار گیم میں جانے کی پولیس والے وہاں پر کوئی لائے اور سیجویشن پیدا نہ ہو کوئی کام مبسطہ کی پیدا نہ ہو اس کو روکنے کے لیے وہاں پہ ہے یعنی چناؤ آئیوگ کی ٹیم ہے وہاں پہ پولنگ بوچ پہ اس کی مدد کے لیے وہاں پہ وہ چناؤ آئیوگ نہیں ہے ان کو کسی کو روکنے کا جس کو روکنے کا اکتیار ہے اس کو اس وقت کو ہے جو رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس مت بیسک سی بات ہیں جس کا بڑا کھلا اولنگ ہم تصویر میں ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے خاموشی ہے اس کی طرف سے کوئی ایک بیان نہیں ہے کوئی ایک ٹویٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے سب مدد آتا نیجر روکے جائے ہم نے بیوستہ کی ہوئی ہے پولیس والوں کو ادھکار نہیں ہے ووٹر آئی کارڈ دیکھنے کا بلکل نہیں ہے کسی پولیس والے کو ووٹر آئی ڈی کارڈ دیکھنے کا ادھکار نہیں ہے نا اس کو روکنے کا ادھکار ہے اگر کسی کو روکنا بھی چاہتا ہے تو چناؤ ادھکاری سے پوچھے گا تو چناؤ ادھکاری ہی اس کو کرے گا ابھی جن کا آپ دکھا رہے تھے جنہوں نے ایک فرضی مدداتا دینے والے ویکتی کو پکڑا چناؤ آئی وقت ادھکار یوں گل شکایت کیون نے اس کے آدھی پولیس والے اس کو باہر لے گئے ایلکشن کمیشن کی طرف سے آنا چاہیے کہ مدداتا گھبرائے نہیں مدداتا جائے اور ووٹ کریں اور جو مدداتا سن رہے بھی آدھے گھنٹے کا سمیہ ہے آپ کے پاس مددان کین پہنچنے کا اور اگر آپ مددان کین پہنچ گئے ہیں تو رات کے 9 بج جائے اگر آپ کا ووٹ پڑے گا تو مددان کین دروں میں جائیں اپنا ووٹ ڈالیں پولیس کو ادھکار آپ کا مددان آئی گار پہچان پہ دیکھنے کا نہیں ہے وہ ادھکاری جو ہے جی بلکل بلکل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آنیل شرمہ جی ورش پتکار آپ سواگت کرتا آنیل جی اس کارکرم میں اور بہت شکریہ سمیہ نکالنے کے لیے اور ہمارے ساتھ بشرا جی جڑی ہوئی ہیں پرشان ٹرنن جی اپنی بات رکھ رہے تھے اور چرچہ اس وقت جیسے سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوستوں فرسٹ فیز کی پولنگ اور اس فرسٹ فیز میں پچھلی دفعہ یعنی ایک سو دو سیٹوں پر دو ہزار انیس میں جو چناؤ ہوئے تھے اور چناؤ میں چالیس سیٹیں بی جے پی جی تھی جبکی کانگریس پندرہ سیٹیں ہی جیت پائی تھی اور ڈی ایم کے چوبیس سیٹیں جیتی تھی سماجبادی پارٹی سنجکت روپ سے تھی اور اس بار چونکہ سماجبادی پارٹی بھی ہے اور کچھ ایک گٹ بندن ایسے بنے ہوئے ہیں جن سب کو جوڑا جائے تو لگ برابری برابری کا معاملہ دکھائی دیتا ہے پشمی اتر پردیش کی کہانی کچھ اور ہی بیاء کرتی ہیں کیونکہ اس سمیں ماتر تین سیٹ پچھلی بار اگر 2019 کے آنکڑے دیکھے جائیں تو تین سیٹ ہی بھاجپا جیت پائی تھی ان آٹھ سیٹوں میں سے اس بار بھاجپا کا زور ہے اور کسی بھی دھنگ سے اپنے آنکڑے کو درست کیا جائے مجبوط کیا جائے کیونکہ آٹھ سیٹوں اور ان آٹھ سیٹوں سے کہانی آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی کیونکہ اسی سیٹوں کا ماملہ ہے اتر پردیش کا ایک اپننگ کمنٹ آپ سے ضرور چاہوں گا تتکال انیل شرمہ جی کی اس چناؤ کو جس میں سب سے زیادہ سیٹوں کا آج بی بی پیٹ بھی سندے کے گھیرے میں چناؤ آیوگ سے بھروسہ کم ہوتا ہوا لیکن چناؤ پر مددان کی پرکریہ اور خاص کر مددان پر اس لوگ تنف پر لوگوں کا بھروسہ ہے اور اسی لئے دکھائی دے رہا ہے کہ جو مددان کا پرتیشت ہے وہ ہمیشہ کی طرح پچھلی دکھشن میں بھی دیکھا جائے تو تمیل نادو جہاں پر 49 سیٹ اور پوری کی 49 سیٹ پر مددان جمہو کشمیر جائیے جمہو کشمیر جائیے جمہو کشمیر میں الگ بات لیکن خاص کر راجستان کا ذکریہ کرنا چاہوں گا 12 سیٹ وں بات راجستان میں بھی کی تھی لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے بھاجپا سے کانگریس میں کچھ ورشت نیتا آگئے سانسد آگئے اب وہاں پہ راجستان سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر راجستان کا ماحول کیا دکھائی دیتا ہے 25 سیٹ اور 25 میں سے آج کی تاریخ میں 24 سیٹ بھاجپا کے پاس ہیں کیا امید انڈیا گھٹ بندھن کو یہاں کرنا چاہیے اور کیا امید یہاں پر آج کی تاریخ میں ستہ روڑ دل کر رہا ہے راجستان اپکے مجھے لگ رہا شاید ابھی سب سے کم راجستان ہوئی ہے 41.5 1 پر میرے پاس جو فگر ہے 41.5 کے اسپاس کا فگر ہے 3 بجے تک اور اس میں خاص بات یہ ہے راجیب جی جن 12 سیٹ میں چھنا ہو رہا ہے اس میں سے میں مانتا 8 یا 9 سیٹ ابھی فسی ہوئی ہیں مطلب یہ ڈیکلیر نہیں کر سکتے کس طرف جارے ایک بات میں شور ہوں اب کے شاید 25 0 score راجستان میں نہیں ہوگا جو دو بار سے ہوتا آرہا ہے چاہے 2014 ہو تب اچھے دن تھے 2019 جب آیا تب nationalism راجستتہ کی بات اُس میں بھی بہ گئے تھے اب کے مجھے لگتا ہے کہ 3 community جو ہیں وہ مجھے الگ جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں ابھی جو ایک طرح سے لام بند ہو گئی ہیں یا consolidation of votes ہو گیا ہے ایک جو کی قریب 14 15 پرسن کی آس پاس پاس راجستان میں اور کچھ ایسی ہیں جہاں وہ dominating force ہیں دوسرا نمبر SCST وہ بھی مجھے لگ رہا ہے ان کے دماغ میں ایک ڈر اُبرا جو وہ بڑا کھل کے بولتے ہیں کہ اگر موڈی جیت گئے تو کیا سمویدان بدل دیں گے کیا ہمارا آرکشن بند کر دیں گے یہ جو چیزیں ہیں ان کے دیماغ میں اٹھی اور وہ ان کو بھی انڈیا آئلائنز کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھ ایلیکشن ریزلٹ چار جون کو آئے گا اپن صرف فقیاس ہی لگا رہے ہیں ابھی اس کے علاوہ مسلم 9% ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں کہا vote دیتے ہیں اس پہ ڈسکرشن کی بھی جروت نہیں ہے اگر میں seat وائز آؤ اگر آپ میرے سے 12 سیٹ پوچھیں جایپور میں مانتا ہوں بیجے پی کے لیے بہت سرکشت سیٹ ہے جایپور کبھی بھی ایک طرح سے بیجے پی کا گھر رہا ہے اور اگر یہ میں مان لوں کی بی جایپور کے آگے چلتے جایپور گرامین جہاں چناف ہے وہاں ووٹنگ پرسنٹیج کم ہے پر جایپور گرامین میں لڑائی تکڑی ہے اس کے آپ آگے آ جائیں گے شیخہ وڈی بیلٹ پہ سی کر جہاں سمیدادند جو بیجے پی سوامی سمیدادند ان کی لڑائی ہو رہی ہے اگینسٹ امرہ رام سی پی آیا مطلب سوری اسے بولتے بولتے موہ تک گیا اس کا مطلب یہ ہے وہاں پہ انڈیا آلائنس کا کینڈیڈ جو کی بڑا جو جارو نیتا ہے سی پی آیم کا بندہ ہے امرہ رہا بڑے جو جارو ہیں اگر آپ آنکھڑ دیکھیں فلودی سٹھا بزار کا بھی اس میں بھی وہ آدمی پچھلے دو دن کے اندر اس کی جو پیسے ہیں وہ نیچے گر کے اتنے آگے اس سے پتا لگ رہا ہے اور اگر آپ سٹھا مارکٹ ویسے بھی دیکھیں تو سٹھا مارکٹ آج بھی پہلے دو پہ چال ہوا تھا پھر تین آیا پھر پانچ آیا یہ سٹھا مارکٹ ہے فلودی کا جس کو کئی لوگ بینچمارک مانتے ہیں کہ فلودی بینچمارک ہے ابھی وہ پانچ پہ ٹکا ہوا ہے پولنگ کے بعد کیا ہوگا وہ پتا لگے گا چورو چورو آپ جانتے ہیں راہول کسو جو پہلے بی جے پی کی سانسط تھے ان کے پیدازی بھی سانسط رہے تھے وہ آپ کے کانگریس کی طرف سے لٹ رہے ہیں تو ان کا ٹکٹ کر دیا گیا یہ بہت بڑا ترننگ پوائنٹ تھا کرکٹ میں ہم ترننگ پوائنٹ بولتے ہیں یہ میچ کا بہت بڑا ترننگ پوائنٹ تھا جب راہول کسو کو کانگریس نے ٹکٹ دیا اس کا کارن کیا ہے میں آپ کو راجی سمجھانی کوشش کروں گا ایک ایک سیٹ کو بات میں بات کر سکتے ہیں اس کا کارن یہ تھا کیونکہ جو ایلیگیشن راہول کسو لگاتے ہیں راجین راتھوڈ نے میرا ٹکٹ کٹ وائی راجین راتھوڈ بی جی بڑے سٹیٹ کے لیڈر ہیں اور ان کا ماننا ہے انہوں نے میرا ٹکٹ کٹ وائی ایلیگیشن لگایا انہوں نے میرا ٹکٹ کٹ وائنے میں ان کا ہاتھ ہے اس کی وجہ سے راجین راتھوڈ کا کہنا یہ تھا وہ ڈائریک نہیں بولتے اور ان کے ساتھی یہ بولا کرتے تھے کہ میرے کو تارہ نگر سے چنان بھروانے میں راہول کسفہ کہا تھے اس چیز نے جاتو کو ایک دم سے کنسولیڈیٹ کر دیا کہ ہمارے آدمی کا ٹکٹ کٹ دیا گیا بی جی پی دوارہ وہ ایک اس پورے میچ کا اس پورے الیکشن کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے انڈیا الائنس کو ایک دم سے اپڑ لیا پھر فارما بولیے مہیلہ پہلوان بولیے وہ جوڑ لیجئے پر مین پوائنٹ یہ تھا جو میرے کو سمجھ میں آتا ہے گنگان نگر میں بھی لڑا ایتھی ہے ایسی آپ ناغور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں تو میں ویڈیو پہ دیکھ رہا ہوں ہاتھ پائی تک ہو رہی ہے کئی سے گاؤ پہ جوتی مردہ لڑنی جو پہلے کانگریس پہ تھی ہنبان بنی وال جو میں کلیر بولتا ہوں آج بھی بی جی بی طرف جاتی ہو مجھے نظر آ رہی ہے اور اچھی مارجن سے جاتی ہو نظر آ رہی ہے مجھے باقی سیٹیں آٹھ یا نو بلکل فسی ہوئی ہیں آج کی تاریخ راجی جی کارن میں نے آپ تین گنا دی تین بڑے کارن میں آپ گنا چکا ہو بات آپ کہ رہے تھے کیا اور اس پہ ہم آج چٹچہ میں کرنا چاہتا تھا اور اچھا ہوا کہ آپ شروعات کر دی سمویدھان بچاؤ سمویدھان کی بات یہ کیا گاؤں گاؤں تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور جائپور کی بات آپ جیسے کہہ سمویدھان والی بات اور بتائے کی کیا یہ راجستان کے گاؤں گاؤں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کیونکہ ہمارے ساتھی پرشان تندن جی یہ ادھر پردیش گھوم کے آئے بشرا جی بھی اتر پردیش پشم ایریا بھی گھوم کے آئی ہیں اور یہ لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بھی بچا والی باتیں ہونے لگی ہیں راجستان میں بھی ہے سر بلکل ہے اور یہ زیادہ ہے مطلب یہ نہیں بولوں گا کہ اپر کاسٹ میں ہے سی سی تی میں چیز انڈر کرنٹ جس چل رہا ہے دیمے دیمے جس پہ وہ بار بار بولتے ہیں کہ یہ سمیدھان بدل دیں گے ان کو سمیدھان سے ڈر نہیں ہے ان کو ڈر ہے کہ آرکشن ختم کریں گے چیزوں کا جس سے ہمیں نوکی نہ ملے یہ ایک ذہن میں مرے کو لگتا ہے کئی بار ایک بڑی پور ہوتی ہے پر پہلی گیا خاص تھوڑ سے اس چیز میں کی یہ کسی بھی طرح سے آگ رکشن کو ختم کرنے کے چکر میں ہے وہ بات آپ کو جیپور میں بھی سنائی دی گاؤ تو چھوڑیے جیپور میں مانتا ہوں بی جیپی پی گڑ ہے بکل وہاں پہ بھی مدہ بنایا ہے اور لوگ آکے پوچھتے ہیں سہویدان کو بچانا پڑے گا اس لئے اپنے موڈی کو ہٹانا پڑے گا تو یہ جو بشرا جی نے دیکھا پریشان جی نے دیکھا وہ میں رائجستان میں بھی کر رہا ہوں اور جیادہ تر پپولیشن جو ہے جیو جاٹو کی ہے چھکا چناؤ ہو پہ وہ جاٹ ویسے ہی ناراض تھے بی جی بی سے ان کے ساتھ اگر دوسری کمیونٹیز مل جاتی ہیں جیسے سی ایس مسلم تو انڈیا لائنز کافی اچھے وکیٹ پہ آ جاتا ہے اور یہی کارنے کی راجستان میں میں مانتا ہو پچیس زیرو سکور تو نہیں ہوگا بیس پانچ ہو سکتا ہے اٹھارہ سات ہو سکتا ہے اور اگر انڈر کرنٹ ہیں اتنا سٹرونگ سمیدان کے اگنز میں تو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے انیل جی یہ چناؤ یا پچھلا چناؤ ویدھان سبھا کے چناؤ سارے چناؤ ابھی تک پچھلے دس سال میں ہم بی جی پی کی گارنٹی نہیں ہے تو ایک تو صاف دکھائی دیتا لیکن نارد رموڈی کا کیا اب ہی جلوہ برقرار ہے جو دو ہزار انیس میں تھا جو دو ہزار چودہ میں تھا اور جو چناؤ میں بھی دیکھنے کو ملا بیدھان سبھا چناؤ میں دیکھ راجی جی میں اچھے بتاتا ہوں آپ نے ریلی ریلی ہم نے راجستان میں کور کری ہیں وہ کہاں گئے نارے موڈی 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 آپ کے کہاں سنے آپ جو بھی موڈی کے آنے پر نارے لگایا کرتی تھی وہ کہاں تھی کم سے کم میں راجستان میں تو نوٹس نہیں کرا کہ کوئی ریلی میں آکے موڈی موڈی چلا رہا ہو میں نوٹس نہیں کرا صحیح بتا رہا تو مطلب responsive نہیں تھی جنت موڈی کے پرتی کیونکہ ان کے لئے مددہ بنے مہنگائی ان کے لئے مددہ بنا بیروز گاری ان کے لئے ایسے مددے بنے سوی جان یہ مددے بنے اس میں موڈی چیز اچھا ایک چیز اور آپ کو بولنا چاہوں گا یہ گارنٹی شب بھی کہاں سے آیا یہ گارنٹی شب سب سے پہلے راجستان میں اشو گھلوت نہیں use کر تھا آپ کو یاد ہو ویدان چناؤ چناؤ میں اس کے بعد موڈی کی گارنٹی آگئی آپ اگر یاد کریں گے تو اس ٹائم پہ یہ تھا اب میں تھوڑا بیچھے لے کے چلتا ہوں 2019 کا چناؤ میں بی جی پی کو قریب ساٹ پرسنٹ ووٹ ملے تھے اور لوگ سبھا چناؤ چناؤ میں اور کانگریس کو قریب 36 پرسنٹ کے آسپاس ووٹ ملے گیپ بہت بڑا تھا کیونکہ راشتری تھا ایک مددہ تھا 2018 کا وزان سبھا چناؤ اپن دیکھتے ہیں گیپ سر دو پرسنٹ کا تھا دیڑ سے دو پرسنٹ کا مطلب کانگریس نے تب ہی ریکوور کر لیا تھا اگر میں وزان سبھا چناؤ کو ہے اور کئی جگہ راجی جی آپ اچھ ہوں گے کئی جگہ لوگ ابھی تک یہ نہیں جان پائے ہیں کہ نہیں ہے اس کا کارن ہے بجن لال جی کو بیچاروں کو کو جانتا نہیں ہے پہلی بار چناؤ رڑا پہلی بار مکھی منتری بن سبھاؤ میں جارہے دیکھیں میں ویڈیو کی ویرس سٹی کو اپنے لیول پہ یہ نہیں کر سکتا ہے صحیح ہے غلط ہے پر ایک ویڈیو آیا جس میں ان کے پیچھے لوگ بیٹھے وہ بھیر اٹھ کے جاری باشن دے رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھ جائے آپ کو مہادیت کی قسم اگر یہ حالت آپ رائستان میں دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ ہوں گا میں راجی دی پڑی important ہے ایک ہماری مینا لیڈر ہیں جو بیجی پی بڑی سٹرونگ ہے کہ روڈی لان مینا مینیسٹر بھی ہیں اگر آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں دو تین ویڈیو کے اندر وہ ناراج ہو کے چلے گئے کی میں 24 25 لوگوں کے بیچ میں باشن کیوں دوں مطلب آپ بھی بھی ایک ڈی کر پارے اور انہوں نے ایک بڑھنے ہی پارے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یا انڈیا لائنس جو بھی آپ بولنا چاہیں وہ کافی فرم پٹنگ پہ ہے پر میرا ماننا ہے آج کی تاریخ میں اگر آپ میرے سے پوچھیں گے بارہ سیٹ میں سے کتی سیٹ آپ کو لگتا ہے جو فائٹ ہے تو ملوں میں بولوگا آٹ سے نو جی تھار میں نہیں بتا پہوں راجیل جی کیونکہ میں سیخولوجس ہوں پر یہ بتا سکتا ہوں سیٹیں بسی ہوئی ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بشرا جی کچھ جوڑنا چاہ رہی ہیں شاید بشرا جی انیل جی کے ساتھ میں نے بہت پروگرام کیے ہیں ویدان صبح کا جب الیکشن تھا راجستان کا تب بھی پروگرام کیے ہیں اور انیل جی اس سوال سے ہمیشہ بچتے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہز جاتے ہے کہ آخر کتنی سیٹوں پر ہم ہمیشہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے کہ ابھی کی اس ستتی آپ کو کیا لگ رہی ہے تو انیل جی پھر سے آپ کو تھوڑا سا فسانہ ضرور چاہوں گی ان 12 سیٹوں پر ابھی فیلال آپ کو ستتی کیا لگ رہی ہے بی جی پی کتنا اور انڈیا گٹ بندن کیونکہ وہاں تو کانگریس ہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنا کیا ستتی لگ رہی ہے کیا ویدان سبھا کے چنانہ کے بعد مہاں کے ستتیاں کچھ بدلی ہے کیا لوگوں کو کسی طرح بجن لال جی کی لیے ووٹ بی جی پی کو نہیں دیا تھا یہ بڑا کلیر ایک میسج گیا پھر ان بیچاروں کو ان کی بھی گلتی نہیں ان کو ٹائم کتنا ملا تین مہینے چار مہینے لوگ کاؤنٹ کرنے لگے اب آپ compare کریں گے یا ان کی سکیم تو ان کو ٹائم نہیں آپ دیکھیں چرنجی بھی یوزنا پہ بات کرتے تھے 25 لاکھ کی یونیورسل ہیلتھ سکیم دیکھیں آج وہ کاؤنگریز مینیفیسٹو کا پارٹ ہے اگر آپ کاؤنگریز مینیفیسٹو پڑھیں گے اس کا پارٹ ہے وہ پارٹ اس لئے بنا کے عشو گلوت اس کو راجستان میں سکیم بلائے پرس کاؤنگریز ہشو گلوت کی جب ارون جیٹ الیٹ الیٹر بانڈ سکیم پہلے آدمی تھے میں اس بات کو باؤچ کر سکتا ہوں انہوں نے پرس کاؤنگریز میں کہا تھا یہ دنیا کا سب سے بڑا سکیم ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا سوچتے ہو وہ تو پھس گئے آپ کو بشرا جی پری جواب جرور دوں گا پچی زیرو سکور نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا اور آج کی بارہ سیٹ پہ سے اگر میں بول رہا ہوں آٹھ سے نو سیٹ بھسی ہوئی ہیں تو آپ مان کے چلیئے کچھ نہ کچھ تو سیٹ آئیں جیدہ کر بھائیں this is not the fight for leadership now अब leadership की लड़ाई नहीं से म कौन बने विदान से बात चुनावा में लड़ाई थी CM कौन बने अशो गहलोग बने बने अब लड़ाई नहीं है तो क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ गुरा राजिस्थान में बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि जो सचिन पाइलेट ने अपने केंड़ेट से या जो गूजर मीना बेल्ट है उस पे कंसंट्रेट करा और भौत जहां उनके लोगों को टिकेट बिला जैसे अनिल चौबडा जैपर रूरूल बड़े यंग हैं उनके लिए उन्होंने कई रहलियां करी और टॉक सवाई मादपूर उनका एरिया वहाँ भी रहलियां करी दौसा और मुझे लगता है आगे के लिए भी ये तैय हो गया कि आप इस एरिया में आप अपने टिकेट दीजिएगा मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस एरिया में मैं अपने लोगों टिकेट दूँँगा और मैं एसेमली की बात करहाँ रेस्ट होते एरिया में अशोग अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है यह चुनाब में एक बहुत बड़ी बात है भुश्रा जी चॉइस ऑफ कैंडेट्स बाइक कॉंग्रेस हैज बेटर देन बीजेपी एक्सेट फॉर टू सीज मतब इस बच बेटर देन बीजेपी जो चॉइस ऑफ कैंडेट्ट आपने एक चीज गलत बोली राजिस्तान में इंडिया लाइन्स है क्योंकि एक सीपी आयम का बंदा लट रहा है एक आरल पी का लट रहा है एक बाप का लट रहा है ट्रैवल बैल्ट से और वो आत्मी भी सीट निकाल सकता है बाप बला भी तो इसलिए अंडिया लाइन्स तीन सीट पे है बाइस सीट पे कॉंग्रेस है जी राजीव जी जी बिलकुल बिलकुल तीन महतपूर्ण आप जो इनके घटक दल हैं उसका जिकर आपने अच्छा किया क्योंकि 25 और 25 में से 3 और बहुत मजबूती के साथ यहां इंडिया गठबंधन की बात बाहर भी यानि राजस्थान के बाहर भी खूब चर्चा है इस बार राजस्थान की पिछली दफ़ा और इस बार में बहुत सारे फर्क दिखाई दे रहे हैं ज़र प्रशान टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ प्रशान जी जब हम लोग समविधान की बात कर रहे थे मुझे याद है कि आप जब रामपुर साइड में थे तब वहाँ भी शायद गाउं गाउं में समविधान बचाओ वाली बाते चल रही हैं इदर मेरट से भी वही खबरे आ रही है और क्या इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में भी नजर आता है जैसे यहाँ अनिल शर्मा साब कह रहे हैं राजिस्थान में यह असर दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसका असर है और बहुत एक बड़ी खटना हुई है आज ही देखिए कि अभी अनिल शर्मा जी मोजी के बयान की जिट कर रहे थे आज ही अमिश्षा का बयान आया इंटर्यू के दौरार कि वह आरक्ष्ण बीजेपी खत्म नहीं करेगी यह सफाई दे नहीं पड़ दिए यह सफाई क्यों दे नहीं पड़ दिए बहुत कुछ राजिव जी मीडिया के कैमेरे के अलावा भी होता इस देश में चौदा अपरैल को डॉक्टरा मेटकर की जहनती थी गाओं गाओं महले महले बाबा साब अब मेटकर की फोटो लगाकर जलसे होते हैं छोटी छोटी सेमिनार होती है सतना सी सो दोसो तीन सो लोगों की आस पास के महलों के गाओं के सिक्षा क्या बुद्धी जीवी एक्टिविस्ट उसमें भाषर देते हैं यह पूरे देश में होता है मैं जहां रहता हूं वहां � जगा हुआ है दो जगा तो अब पूरे देश में अगर यह हो रहा है और उस पूरे अमेटकर जैन्ती में जो भाषर हुए है पूरे देश में हज्जारों जगा उसमें यही बात हुई है कि सम्मिधान को बचाना आरक्षन को बचाना है तो सम्मिधान बचाओ आरक्षन बचाओ एक अंडर करेंट इस तरह बना है यह मीडिया नहीं किया ना किसी पॉलिटिकल पाटी नहीं किया है वह डॉक्टर अम्बेटकर की जैन्ती में जो हजारों सभाई हुई है चोटी 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 अब हर सजगा होती है उत्तरपदे है तो इससे एक संदेश चला गया है और यह बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा क्यों मुश्किल होगा इन्होंने राजीव जी बड़ा चारक वगएरा की उपादी इनको दी जाती है इन्होंने 400 सीट को जस्टिफाई करने के लिए यह बयान दिलवाने शुरू कि अपने निताओं से कि संबिधान बदनना तो 400 सीटे लाओ वो उल्टा पड़ गया एकदम एकदम उल्टा पड़ गया और अब यह संबिधान और 400 सीट का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो इकदम उल्टा पड़ गया इनके लिए और एक बात और अनिल जी चले गया शायद म باہر کے باہر بسنہ راجے بھی کہیں نہیں جا پائی باقی لوگ تو جھا رہے تو یہ بھی ایک راجستان بڑا فیکٹر ہوا کہ مکموندری کوئی پچانتا نہیں ہے اور جن کو پورا راجستان پچانتا ہے وہ اپنے بیٹے کے آگے کہیں گئی نہیں تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر راجستان میں ہوا ہے جی یہ ویجوال جرہ دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویجوال جرہ فل سکرین لے آئیے اور اس میں یہ تصویریں بہت کچھ کہتی ہیں بھنوارا گاؤں میں وہاں کے تصویر ہے تبتی دوپہری کے بیچ یہ مسلم ووٹرز لمبی لمبی لائنوں میں ہیں لگے ہوئے ہیں اور لیکن یہاں پر جو مجفر نگر کے اے اس پی ہیں ابھی شیخ سنگھ وہاں پہنچ کر ووٹروں کا آئی ڈی چیک کر رہے ہیں اور یہ ایک میسیج گیا ہوا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں ووٹ دینے کے لیے تو یہ ایک پولنگ بوت پہ تبتی دوپہری میں اتنے لوگ نکل کے آئے ہیں مسلم سمودائی کے لوگ خاص کر اس میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور ووٹ کا ادھکار اپنا اور مت ڈالنے کے لیے اور سب کے ووٹر آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ یہاں چیک کیے جا رہے ہیں آپ دیکھئے سر پہ تبتی دوپہری سر پہ گمچھا رکھے ہوئے ٹوپی پہنے ہوئے گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے مہلائیں آپ کو برکے میں دکھ رہی ہیں پوروش ہیں اور تمام جو ووٹرز ہیں وہ ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں یہ مزفر نگر کا یہ ویدان سباک شیطر بڑھانا ہے اور حسین آباد بھنوارا یہ اچھ مادمک ودیالے پراثمک ودیالے ہے حسین آباد کا اور عملندو جی اس ایریا کو یا یہاں کے لوگوں کو آپ اور جو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں اس میں مجھدار چیز یہ ہے کہ اتنی سنکھیا میں اتنی گرمی ہے اس میں یہاں اتنے لوگ اکٹھا ہیں بوٹ دینا ہے جی راجب جی یہاں بھی یہ اتنا لوگ اکٹھا ہے یہ بھی ہے کہ یہاں بوٹنگ جو ہے وہ دھیمیں کرائی جا رہی ہے اور گرمی میں جو لوگوں کو کھڑا 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 دھوپ میں یہ بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے جو ہے جو ہے اس پی جو ہے اب وہ خود جو ہے کھڑے ہو کر کے یہاں پر جو ہے ایک ایک وہ اس کو چیک کر رہے ہیں تو یہ جس طریقے کے آروپ لگ رہے ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ گمبھیر آروپ ہے اور جو بہاروار انڈیا ریٹ وندن سواج وادی پارٹی جو آروپ لگا رہے ہیں یہ وہ آروپ ہے کہ کس طریقے سے یہاں کیا جا رہا ہے لیکن یہ بتاتا ہے راجی بی اس کے ساتھی کی لوگوں میں جاگ رکھتا ہے اور یہ بھی جاگ رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے مشینے جو کریں گی وہ کریں گی ہمیں اپنا کام جو کرنا ہے وہ ہم اپنا کام کر کے آئیں گے مشینوں سے جب ہوگا تو ہوگا حساب کتاب لیکن ابھی ہمیں جو اپنا کام کرنا ہے وہ اپنا کام ہر حال میں کرنا ہے چونکہ یہ لوگتن تو سمجھ